اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل جن کی قسم رب کھاتا ہے انزل فاہ کو پاگ بنائے جن کی قسم رب کھاتا ہے انزل فاہ کو پاگ بنائے پشت محمد پہ آکے جب چاہے چڑ جاتا ہے چڑ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھواتا ہے سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں حسینی ہے زندہ آباد زندہ آباد بارہ حریف سبحان اللہ بسم اللہ کرا آباد رو بستے رو نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں آباد رو بستے رو بڑے چنے ہوئے سرکار دے آزادار تشریف فرماؤ دوسرا شیر پڑھ لگا بغیر کسے انتظار دے شبیر بادشاہ سردار دی ازمدہ زہراد الال کتنی عزت دا مالک کتنی شان دا مالک کتنی قدر منزل دا مالک توجہ میرے پاسے جس کے خدا بھی نادی اٹھائے لو پلی کے کو بدلائے آباد رو آباد رو آباد رو بستے رو توجہ میرے پاسے جس کے خدا بھی نادی اٹھائے لو پلی کے کو بدلائے اللہ اور محمد جیسے دیکھو جس کے ہم سائے پر دیتے ہیں پریشتوں کو موافی دلواتے ہیں جن کے کچن کی سوگاتے ہیں ارشی فرشی کھاتے ہیں بنتے ہیں راوار نبی کپڑے ارشی سے آتے ہیں ایسے شہزادے کو حسین کہتے ہیں آباد رو بستے رو ایسے شہزادے کو حسین کہتے ہیں ایک یا دو شیر قصیدے دے اس مخدومہ پاک دی تاریف اچ جین پاک معزمہ دا ایک مہینہ جمادی و سانی دا مہینہ تو میں چاہنا میں اس مخدومہ سیندی تاریف اچ جناب دو شیر قصیدے دے سناوا سلوات سارے حضرات با آواز بولند پڑھ زکر شامو سہر بطل کا ہے 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 مرتبہ مہتبر بولو بطل کا ہے پاک مخدومہ دی حظمت تاریف شیر پڑھنے لگا حسنین شریفین دی پاک اممہ کتنی عزت دی مالک کتنی شان دی مالک توجہ میرے پاسے بیٹیاں چار پر مبالا میں آباد رو بس دے رو شیر پڑھنے لگا اعتراض ہوندہ ہے جو شیعہ دن محمد بادشاہ دی ایک بیٹی ہے لیکن چار بیٹیاں آ میرا ویر بیٹیاں چار پر مبالا میں بیٹیاں چار پر مبالا میں کیوں اکینا سفر بطل کا ہے آباد رو بسم اللہ آباد رو دوسرا شیر پاک مخدومہ دی عزت عظمت توقیر شیر ایج دسن لگا حسنین شریفین دی پاک اممہ علم لدون دی مالک سین کتنی جنت دے پاسے ٹورے فرشتیاں کیا کھا رکو ونجو تسی جنت تیچ نئی ونج سکدے ہی نا کھاوے کو سڑے کول نمازہ رو دے حجان تسا سانو پہ روک دےو فرشتیاں کیا اپنی مرضی نال نے روکے آ اللہ دا حکم ہوئے تاں روکے آئے یا اتنے تائیں ایک ٹولا آیا جنا دا سیاہ لے باؤس ہتھاں تے کڑیاں سینے تے ماتم دے داؤ جلدینا اور جنت دے پاسے ٹورے فرشتے گریبا کیا کھڑ گے کھڑ ونجو تسے ہی کھڑ ونجو اپنے آمال نامہ چیک کرواؤ جنوے لے آمال نامہ چیک کرواؤن دا نام آیا آوازیں قدرت آئی میرے فرشتیاں میری گل سنو اس کا آمال نامہ نامہ چیک کرواؤن دا نامہ آباد رو آوازیں قدرت آئی فرشتیاں آؤ میری گل سنو اس کا آمال نامہ نامہ چیک کرواؤن دا نامہ نامہ چیک کرواؤن دا نامہ بدل کا ہے رو بستے رو ہوگی میرے حصے دی عبادت اکھی جانیں تیو مخدومہ جانیں او طہرہ او موظمہ او صدیقہ بی بی جانیں بدل فرمیدن جاند بھراما نوی پتہ نا جو ساڑی بھین دا قد کی تنے بسم اللہ بسم اللہ کہ ذکر پاک کہندہ محتاج نہیں جڑے دور نزدیک تپند کر کے اپنے وطن تبہ کے کائنات دے سرداران مکان دے مڈائے ہیں ہر اکھ نہیں روندی حیاء والی اکھ روندی ہے بے حیاء نو کی پتہ ہے جو محمد دی تھی دی کے رلے کی میں لٹی ہے جڑے اپنے وطن تبہ کے محمد بادشادیاں زخمی دھییاں نو مکان دے بنائے ہیں خیال میرے پاس ہیں جڑا کہیں مستور جڑا کہیں مستور قومات یادیہ نے جاندے کول شرفائے اوڈتی ویندی ہے سب تُو پہلے اندے پے کی آنکوں ہی تھی بسم اللہ کرا اوڈتی ویندی ہے سب تُو پہلے اندے پے کی آنکوں ہی تھی اوڈتی ویندی ہے سب تُو پہلے نہیں ایک ہے میں بسم اللہ کرا ہاں بھلا ہوگا ہے ہوگی میرے حصہ دی عبادت اوڈتی مات دی گیت گیت خبر دی اوڈتی پے کی نہیں اللہ بھلا ہوگا ہے بس جی کرا لکھو آ رہا تھا یہ حق مظلومات غمت تُو ری فات شام دے ہوت جم کے کھرا آ دے سوک دا جائے تیڑی مات دی کت کت خبر دے ہوتا تیڑی پے کی نہیں ہے تیری یہ مہینہ دے پردیوں میں بسم اللہ کرا سونا استقبال کی تا جے مسائب دا بڑے دردان لے لوگو ہر اکھ پرغام میں ہر اکھ باوضو ہو گئی ہے مظلوم دے گا میچے یہ بندے دی ہون تک عبادت نہیں ہوئی تحجت گزار بد رکھا ایک اور میں لکھے آدھا پیاں ہوئے ڈکھ تکلیف جاندھیاں کو ہوتے دے ماں پیوان دلا سے نا پیو ہوئے توڑے ویر ہوئے نتا بھی وقت تھی ویند بسم اللہ کرا نا پیو ہوئے توڑے ویر ہوئے نتا بھی وقت تھی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ 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 اللہ بسم 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 اللہ بینے لوگ شراب پہ پیندے علی دیاں دھییاں دے پردے دنام فضائے ان بردی عظمت گوائے ایک دو چار سال نہیں پین تری سال ثانی زہرہ دی کبر دے فضا نے مجابری کی تیئے بزرگ جملہیں جے پردے رہن دیاں اور فرمین دیاں جڑا پین تری سال گزر گئے نے نا فضا کبر تو اٹھا لگی ہے اٹھنی سکی سین میں تھاگ بہیاں حالک دی آواز ہے یہ ملکل موت لگا جا شام دے باروں میری کنیز کنیز تھاگ بہیاں ادب دے لالو دے رونو لے آمی مردی کسامیں ملکل موت آیا بی بی میرا سلام فضا نے کبر تو متھا چایا لے کا سلام کونے آوازہ دے ملکل موتاں فضا دیے کیویں آیا انہوں ہے شام بن عبدال ملک بن مروان شام دے باروں فضا دے تے گئے بدلی موت دی چھائے او میری پاگ دا وارس جل دی وانجو مطا یوں دا دے لے خبر فرمین نے پیچھے اُسال گفن کرے تو میرا تے پہلے فضا کو دفن آئے او کی گل فرمین نے نہیں بھول دے وقت شریبان و سادے پالن و حلیم صلوات پر محمد و علی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتے واجب الہترام زاکر اہلی بیت حاصل حلیب و سال صاحب ہم میں دعوت دوں گا شہنشاہ زکر فضا علی محمد صاحب واجب الہترام پی سید شہزادہ حسین نقی صاحب کی باب کے سامنے زکر محمد و علی محمد بین فرمائے اور ان کے فوراً بعد واجب الہترام زاکر اہلی بیت حبیب رضا حیدری صاحب صلوات پر محمد و علی محمد اللہ رحم اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کان عبد و ایہ کان استعیم اہدن السراط المستقیم السراط الذین آنامت علیہم غیر المغذوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجد فعون لکا فی النوائب کل حم من و غم من سینجلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا امام زماننا ادرکنی یا بس صالح المادی ادرکنی بے حق جدت کا زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سارے مجلس دی قبولیت مجلس دی قبولیت واسطے بھی سارے ملک سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملک نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک مخدومہ دے قاتلہ اور غسمہ تے لانت سلوات چھوڑا جاواز ہے مسائبیں زیادہ کر لیں ماشاءاللہ اللہ لبلا وانکو ودعل باللہ وحلالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ رجیم بسم اللہ وعیر رحم رحم السلوات ملک نعرہ اعوذ باللہ الہمدللہ اللہ اللہ عزیم نبرا کرو بناء بے فدائل آل محمد صلوات الحمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ 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 پاک پہنمہ نے کہ جبلاہ فرمائے جیدہ ترزیم آباد اس پر کچھ سے بات مصرح کرنا مسجد نغوی نماز خجر اس نماز اور پیش نماز جنہی تکہ آمندنے پیش نماز اور نائی پاک محمد یہ خرمول ہوئے تکہ آمندنے پیش نماز خجر نماز خجر جو میں پڑے ایک تریسو سر صحابہ نبیدی کچھ نماز ہائیری 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 پاک محمد نے نماز ختم کی تھی پچھے بیک ہائیری شاہ جان کے فرمین آئینا آئینا علی کب نیمیتہ ہائیری کچھے میرے بھائی علی بس نبیدی آواز تے سابت زیانہ لبید کھڑا لہ علی آن راہ لبیدی پیغمان کریم لبیدی آم صلی اللہ میں حادر ہوں ان کر کے نبید اپنی مسلط اٹھے ترے سو سکھ صحابہ ان کر کے پیتے پیڑے کہ نماز مکی اللہ جانے حج علیم کی آیاں کیونکہ جدو بھی علی سے تو بھی اکٹھے ہوں انتے گل کر دیاں ترہ بھی اکبر دکس میں وہ گل کر دیاں انتے کئی بندی اندروں گڑ جائے بس ہی جاکا ملت فرمین دیاں اندروں مسلط اٹھے آئے شام سے لگو ہوا اندروں سمجھ نکلے ان کمرے امامت ان میں دو میں صلی اللہ جو دے جو دے جو دے جو دے کھڑے ہوگیں جی بسم اللہ فرمائے اپنے ملتی میرے قریب ہے علی کریم نے فرمائے اور قریب ہے علی کا سور دے مسلط اٹھے ان کر کے نبید اپنے اپنے باپنے ان کر کے ان کر کے علی رو گلہ کے مان کھڑے مان کھڑے کھڑے مان کھڑے کھڑے الی دے سجا رکھ ساٹھوں تسیب خوش ہوگئے جی باتھے باتھے ان کر کے ان کر کے نا اس سینے اس سینے لکھے بلکہ ان جاکہ نبید فرمایا کہ میرا کھڑے میرا کھڑے 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 تیرا دل میرا دل ہے بس ان جاکہ ان کھڑے 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 مل گئے رکھ سار مل گئے ان کر کے سینے مل گئے مل گئے انڈیا کھڑے دل دوٹ پڑے ہوگے انڈا علی اللہی انڈا نبی اللہی انڈا مل گئے آئے ماشا اللہ مل گئے پھر نبید فرمایا کہ نے علیؑ پیشانی نے اسے دل صلی اللہ غلقہ جاکہ ان نے مل گئے علیؑ پیشانی تاہی تری سو سٹھ سا ادم نباز فجر ایک انڈیلہ نوشنی تھوڑی نماز فجر مسجد مدینے جاکہ انڈیلہ اپنے بھائی پیشانی تاہ مل گئے مل گئے مل گئے ایک بات ہے محمد مل گئے اللہ علیہؑ لو کس ملائے پہ جڑا خوش ہوں لئے اللہ جاننے لئے یا نبی جاننے لئے ان کر کے کرتے صحابہ ویدل نبی نے باعتم تو پکڑ کے نہ ان کر کے پرما اے جائے لئے اس روح آرج اے بھولے ہونے کے بریدہ انہوں نے پیغام میں تر میرا دل جاندہی اچھیں سنا یارسول اللہ کے لئے فرمائے اللہ کے لئے ازاد عطا کیا علی فرمائے یارسول اللہ ازاد جنگل کے لئے دل سارے فرمائے میں محمد کو پوچھے اوہ ازاد کے لئے سارے نبیوں نے بھی عطا رہی فرمائے یارسول اللہ کے لئے ازاد سنسو ان صحابہ حمد کو شکر سردے پھل ان صلیمانی میں چلتا پھئے یارسول مقدار کے لئے اتھیا کے ازاد ملتا پھئے اپنے کی نادی میں زاون سی رب اکبر دے کسر انہیں علی فرمائے کیل کر کے تحبہ دو فکر کے امدلو بسم اللہ اللہ ازاد سنسو اللہ ازاد سنسو اللہ ازاد سلام آدھر اللہ ملہ ازاد سلام اللہ ازاد سنسو انہوں نے میرا پیار ہے کہ انہوں نے دیر کردے اللہ ازاد سلام آدھر مرطبہ مرطبہ کہ مرطبہ فرمائے نام آتھا ہے مرطبہ فرمائے نام آتھا ہے آتم اللہ کی حرود تک اسے نبی نے بھی اتا دیا فرمائے فرمائے اللہ نے مجموعہ پہ دیا جبرین درہی نماز دران نماز دران نماز دران دران جبرین مگام دے آٹھ بھی آتھا ہے کہ اتنے ہی سنا رہی تھی فرمائے یاس اللہ کہا کہ علی بھی خوش پکڑا علی بھی خوش پکڑا علی بھی خوش پکڑا علی نبی فرمائے اللہ نے ہورے پکڑا کہ نبی اس وقت تک بولنا نہیں جب تک اللہ تھا آگر اللہ ہورے پکڑا کہا کہ اے محمد سہورت فیصلہ کرنا مسکل ہے ایک جنات کے نبی جیتے بارے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جہنم بنا آمان دی یہ دہ مطلب ہے کہ جہنم کونی فکڑ تا دشمنی فکڑ وہ بھڑنی شروع اس وقت کے بڑی حرام دے پیدا ہوئے ہاں اللہ تو دشمن کے حرام آمان دے اللہ اللہ دے دا دشمن نمتہ لے ہاں اللہ دے دشمن نمتہ لے ہاں اللہ دے دشمن نمتہ لے ہاں اللہ ٹھیک ہو ٹھیک ہو میرے لپس ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں کس نے اکھاکے قدو المارک ہے اب میرے کہنا ٹھیک یہ سپیم تمہوں ہواپس ہٹیے آؤں وہ بھی نات اوے پچھے 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 گھروں پر ایلی انہوں پتہ ہے جب آنا پیرو کہہ نہیں اوہ اوہ ایم نمتہ تو نسیری کہتے ہیں مولا پانی کی تیر پر بیٹھتے ہو سرکات پر مہا پانی کی روشنی بیٹھتے ہیں روشنی نور لائٹ اس پانی نے بیٹھنا ہے ایک مچھی آئی او دکل کوچھ علی مچھتے پہنے پانی تھوڑا کی تھے ان علی آکھر نسین منن علا کو جاگنا ادا مولا اس بچھے لکھے ہیں مکنان فرمایے اس نے آگنی یا جمجمہ جمجمہ اس نے جاکہ آگنی یا جمجمہ ستر ہزار بچھیان نے سارا پائن کرے عجیب خرقت بچھیان ہاں بکی منا کے حلیدہ پیغام وچھوں ایک جمجمہ بچھی بول کہا دی ہے ستر ہزار ان کیرہ جمجمہ یہ سارے جمجمہ پیرانوں کے حلیدہ بولا ستر ہزار جمجمہ سارے کے لئے ہیں کیرہ مولا مسکنا کے لئے جاکہ جمجمہ اپنے پڑ کر رہا وہ پھر آیا اے جمجمہ ابنے پڑ کر رہا تری ہزار بچھیان سربائے وہ بکھو نہیں بندہ یوں رہنا ہوں بے بشیر ہے تکھو دے پیورنا نظیر کیا علاقے دے سارے کوئی بشیر ہیں گئی ہو سکتے بشیر کہیں دے پیورنا نظیر اے جمجمہ ابنے پڑ کر رہا وہ تری ہزار دار وہ کیے دے نظیر پھر باپس آگیا تھا مولاوں نے بہت زیادہ نہیں علی مسکر آگے دے جا جا کیا کہا جمجمہ ابنے پڑ کر رہا ابنے مر مر رہا توجہ مولے چکل گئے ایک مچھی پرونی بہت سے لکھٹیا انہاں کیوں میں آیا زست کیا کہا انہاں سہری بول گیا جائے علی کچھ دے پھر نہ سہیں تم پیدر لگنے پھر انہاں کے کیوں انہاں کے تچھتر ہزار سال ہو گئے نے میرے دادے نو مریا تری ہزار سال ہو گئے نے میرے پیون مریا وی ہزار سال میرے اتھ راندیاں ہو گئے نے اوہ جیڑا علی میرے دادے نو جاندہ ہے انہاں اے دی پتہ پانی تھوڑا کے تھے ملکے یہ ہے پچھلے دو چار بندے میں نے سامنے پہ لابدے نے مغولے چاکے تھے انہاں نہیں یہ انجھ کیتا ہے انہیں کر کے جو رہا تسی بھی کار چھڑو میں ہائے داری بس ختم اگر علی دی محبت دنیا جمع ہو جاندی علی دیا دیا جنگلہ جنرل دیا اللہ اکبر کربلا دی جنگ حسین دی مق گئی تے بھینڈ دی جنگ شروع ہو گئی دین بچانا حسین واسطے سوکھا قرآن بچانا حسین واسطے سوکھا پردہ تے حیاء بچانا حسین واسطے سوکھا لیکن اے حسین بچانا بڑا ہوگا اے دی ڈیوٹی کیسے مرد نہیں لگی اے دی ڈیوٹی لگی تے اس بی بی دی جن رج کے اپنے پیودہ چیرہ بھی نہیں کیا انجھ کر کے کڑیاں پا کے اپنے برادی مقتلے چاہیے اپنے مقتلے چوں برادی مقتل بھائی حبیب انجھ آئی انجھ بے پلانا اٹھ میرا آکھنا سوکھا ہے زاکران دا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے میرے دادا استاد تے سوال کیتا گیا سی کسی اہل سنت کیتا جی کتھے لکھیا ہے پرانی انگلہ کتھے لکھیا ہے رومنہ انہاں دا چیرہ بھی سر ہو گیا انہاں تے اکھی بس پینیاں انہاں کیا پاگل نہ باند قرآن چو نہ پوچھے انہاں کیا کتھو پوچھا انہاں کیا اپنے گھار چو پوچھے انہاں کیا اوکی میں انہاں کیا تیرے گھر دی سخت مزاج عورت بے پلانے اٹھتے پنج منٹ سپر کرے میں شیعہ مذہب چھوڑ دیا پنج منٹ بے پلانے اٹھتے اے آکھنا بھی سوکھائے تسی اوٹھ ویکھے نہ صرف ویکھے نظر سپر کر کے ویکھو اے ہاتھ اتھے اتھے نہیں بے پلانے اٹھتے اوہ بھین دی مکتہ لے جڑے زاوار گئے ہو اوہ بے را دی مکتہ لے اٹھے آکھنا بیبی نے اٹھتے بہن دا انتظار نہیں کیتا اینج کھڑے اٹھتو لتھئے جی میں دامیلہ دہاڑے عباس گھوڑے تو لتھا لکھے اے اتھے ہاتھنے نظرہ شمالاں ویمیناں سجے بے دی کھبے بے دی کلسوں مگا وعد کی اوڑے بھی ہاتھ پا باندھنے آدھی اممہ دی جائی کے بے دی آدھی لتھا دا اتھائیاں ہی ہوتے پتہ نہیں میرا بھرا کے ان پر گئے کلسوں مگا دی اوڑا تیرہ اندھا تلوار اندھا ٹوٹنیاں اندھا پتھر اندھا دھیرنے نکر کے اوہ میری مادہ سرمایہ انہاں بچے انہاں در باہر کر دیو میرے بانے کرے گو بچے اے تے میری مادہ سرمایہ اے دے ہیٹھ ان کر کے میرا لپاس اوڑے کیا ایک بندہ انہوں نے واکھے اے ان کر کے ہاتھ ہیں انج انج بیٹھے جبن نمازی تشہدہ جبان گئے بدیاں ہاتھ تھا نال بی بی نے برادی لاش دے پتھر بی بی دے ہاتھ زخمی خون دستو شایلہ کس سے بھیڑ لوں اپنے برادے زخم نظر نا میں زخم آکے اگر سمجھ تو سیاب جاویے ساڑھے دنیا دی کوئی بھیڑ لوں پتہ لگ دے نا میری برادہ خدا نہ کرے اکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی زخم لگ گیا بھیڑ مر جا دی خون دستو بی بی زینب جی بھیڑ حسین جا بھیڑا انہیں ویکشہ کیے برادی لاش نوہ حصے تقسیم ہاتھ کی تھے پسگردل نا سامنے بی بی نے برادی لاش تا بند بندہ کٹھا کیا انج جمع کر کے نا تو بی بی نے کو وقت یاد آگیا ہے انہیں دو قدم پچھے ہٹ کے آدھی انتا اخی الحسین او میرا حسین ویر توں ہے او مہر نبوت دا اسوار توں ہے زہراد پتر توں ہے کپے گل چواگا یہ تیرا بھیرا میں زہراد پتر میں یا منہیں ایک گل چاہتے ہیں کر خدا اس نے لانت کرے آمہ تینوں دستان جو فتوہ نہ مانگ کسے کو لکیڑا مجھ تہی تکیڑا مولوی آخ دائیں اگر فتوہ لانے تے علی دی دھی تے لا رب اکبر دے قسم بی بی دے ہاتھ کچھے نہیں تھے ایک لفظ ہے جنا ماتے میں چدا کر دے ہو بی بی دے پچھر جایا بھائی حبیب تے اپنی پیشانی تے پہلا لفظ لکھیا ہائے حسین بی بی دی پیشانی پھٹ گئی ہے جو دعا کھا سنا ہائے حسین رب اکبر دی قسم اس میں لکھ کر شمر اے دے ہاتھ یہ تھے نہیں اے دے ہاتھ کربلا تو لیک شام تک دیوارہ گوائن بی بی ہر دیوار تے لکھ دی گئی ہے حسین زندہ با بس ایک وین دی اجازت آگئی ہو جگہ جتے آمن دے لائک بزرگ زاکر آدھے اندھن گال شریف آن دیتے آ بازار چاہی بس جی بس بازار میں نہیں پڑھ دا دربار کمینے دا جڑ گئے ہو او جگہ ویکھی نے اس اللہ نے دیتا تخت ای تھی اے جی میں تو سب میمبر بنایا نا بھائی جان ان کر کے اے جگہ ہے جتے کھلو کے نہ آئین کر کے خود بھی جب اسی سال دی جائی پھر وال چاندی بانگ سفید کمر جھکی ہے کیا او ازاد ہے نا او دے بھی ہاتھ ہے دل دکھے تے میں نا مافی دے وی بارے با فرمینے جڑا ساڑے موسائیب تے پردہ پاوے یزیدہ وکیل مٹی آکھو زاکر سخت پڑھ دے نا تسی کیوں اسی جان دے نہیں جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے انج کر کے نا انج کر کے کمینے نے دو کام دے بارے میرے آقا چوتھے نے فرمایا کوئی شیعہ نہ کرے ایک شراب نہ پیوے ایک تاش نہ کھے مولا کیوں فرمایا جدہ میں کسے نوجوان نہ ویدہ میں نو پو پیئے دا کھڑنا یادا بازیہ دو پھارے ہوئے بد مسکمینہ شراب دے نشے وجنہ انج فرس چاہ کے آدھائے میں سنی آئے حسین دی بڑی محبت علی بہنے لائی مشیر ادھا ہاں ادھا کیا براد قتل لے مر گئی ادھا نہیں ادھا وطر گئی ادھا نہیں ادھا کربلا رہ گئی ادھا نہیں ادھا وط کدے گئی کمین ادھا تیرے دربارچ کھڑی اعلان تی ادھا میرے دربارچ ہوئے میں کو نظر آوے ایو ایو ای لفظ تھی تراز کردن شیعہ کیوں لفظ آکے اس کمین آکھ ہے رب اکبر دی کسما دا منو نظر آوے اشارہ کر کے ادھا چٹے سارا لیمائی دا اولا لے کے کھڑی اگے فضا پچھے کانڈ تے علی دی وڈی دی پھر علی دی چھوٹی دی پھر علی دی دی پھر ان ترتیب نے لکھڑی جانا اے ہاتھ اتھے فضا دی کانڈ تے متھا فضا دی کمر جھکی ہوئی اس ویلے کمین آئے ضعیفہ نواکھو اے علی دا دربار نے اے ضعیف دا دربار اے لفظ آیا نا اس ویلے اسی سال دی ضعیفہ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی کمر صدی کی او دے علی پاسے ویلے کیا دی او بے غیرت آتے نو پتہ ہی کوئی نہیں امری کانڈ پیچھے کون کھڑی ایک لحظ جمتی ری شاہی برباد کر دیا اے کمین آدھے ضعیفہ نتازیاں نے مار انہیں میرے حق جب اس تاہی کی تھی فضا دے حق کی تھی رب اکبر دی قسمیں اسی سال دی ضعیفہ والچاندی وانگ سفید کمرنون وانگ جو کی ہوئی انہیں کر کے کھڑیے نا او دنو جلا دا یا تازیاں نے جلان دین دا انہیں کر کے فضا دا حوصلہ بلاندو یا گورا گئی علی دی دی کانڈ پیچھے پہلا تازیاں نا اسلا کیا فضا دی اس جگہ تلگا نا تازہ تازہ خون زمین تے آیا تے کانڈ پیچھو کونی دا اشارہ کر کے آ دی اما پیچھا ہٹ جا میں راضی ہاں اما میں راضی میرا بابا راضی میرا بابا علی راضی میرا نانا راضی ترے وریا کہنا پیچھا ہٹ جا مشکل لال فضا گردن پیچھا موڑ کے آدھی اچھا نا وہ لگے لوگ شرابہ پہ پیدے شاباش بھائی ابتدائے مدلس جتنا سونا گریہ میں دعا پہ مانگنا مولا تے لوگ کس سجا محتاج نہ کریں ان کر کے کھڑیے انہیں کہنا پیچھا ہٹ جا بی بی آدھی میں اس سے دہاڑے کان تیرے نانے کو زندگی بنگی ہے پیچھا نہ ہٹا نہ لے اما اکھ دی نہ لے آدھی پیچھا ہٹ جا پیچھا نہ ہٹا اس پلے فضا ویکنا حول جا دی علی دی دی اجازت ہوئے تے میں کسے نو بلاما نہیں اشارہ کر گئی ہے تُسی سمجھے نہیں بی بی حران ہو کیا دی ہاں اما اتھے کون ہے فضا کون ہی دا اشارہ کر کیا دی اووے کرسیاں تے میرے پیو دی رہیت بیٹھے حبشی اما اے تیرے پیو دی رہیت ہے اشکبوست دی رہیت ہے فرمایا ہاں اس پلے بی بی آدھی ساڑگن ادھنوں آکے ساڑگن مدینہ لپا سے مو کر کے دی نانا ظہرہ جائیں دا وارس کوئی نہیں کنیزہ نے وارس آگے میرے علاقے آلے ہو فضا دے ہتھ پابند ہمیں کرسیاں لے پاسے نگاہ کرکیاں دی ہبشیوں تو آڈی گہ رتکن گئی مولے چاکالیوں ہیک نہیں چالی بندہ کرسیاں تو اٹھے آئے تلوارا نیا مجھو باہر کڈیاں لے ہمیں جلدی نار پی زیادے سامنے آکے ادھنے کونے سنو یدی دے دربار چگہ ردہ تالا دے وڑا لی بی بی آدی میں نو سجانوں میں توڑے باد شاش کبوس دی دیاں میرا نام ایمونہ ہے لفظیں ایمونہ ہے ان تالی بندہ پچھے دھر گیا ہے چٹی داڑی علا بزرگ اگواد کیا دا پردہ چھوڑتے نو قتل کرے لے ہیں پھزا دیا میرا جرام اس ویلے چٹی داڑی لدہی اور جرمے سجدان دا گھر نہ چھوڑیا دربارت نہ رولیا اس ویلے بی بی آدی اکھی باندھ کر میری کانڈ پچھے زینابے میری کانڈ پچھے علی دی دی میری کانڈ پچھے وڑی پر میں بسم اللہ میں بسم اللہ کڑا ایک گفت گوفی زادی ہوئی ہے رب اکبر دی کسن اٹھیا سفیر روم جتھے مظلوم دا سار رہی چاہیس سفیر روم ہے سجدیاں ظلفہ کھپے کھپے دیاں سجد داری اجرے تے خون لائی یہ میں سامرہ کیا دا جندے راج کٹھے ایک واری دستوں کون سیدہ جا بھولنے جڑی مبالت یای ایوہ میری امہ زہرا میرا نام حسین یا دا تیرا نانا محمد تیرا بابا علی رب اکبر دی کسن اٹھیا بڑے عرامن المظلوم دا سار رکھیا سرو یہ میں تلوار کٹ گئے یدید سامنے آگئے اکل مار کیا دا امہ کمینا مرایا زہرا دا پوتر ہی فتوے باغی دے دے لائی کیوں مرایا زہرا دا پوتر گناہ چپاون دکھا تر کمینا دا نماز نہا پردہ جزبالیا کا نماز نہا پردہ اس میں لے چپ کر گھر گھر پیچھے کھڑی آئی اکل مار کیا دی امہ تنو میری ماں دے بھر کے دواز پیچھے ہٹ جا بسم اللہ میں نوکر میں نوکر کیوں مرایا حسین اکمینا دے نماز نہا پردہ میلہ کھڑی میلہ کھڑی آکا کلی میں آئی سکینہ نو لال لئی آئی آدھ یہ بچڑا اپنے پیو دی گواہی دے ہیں اس میں لے سکینہ دی لوگوں میں باغی دی نہیں میرا بابا نماز پردہ جنے والا گفتگو باد گئی ہے اس میں لے کمینا موزن وعدہ جلدی کر آزان دے آزانہ شروع ہو گیا ایک نہیں پندرہ بندیر حل کے آزانہ دیتنا جبیر سمجھو دے آزانہ ہون دی گئی ہے رب اکبر دی گزم جس میں لے موزنہ کے اللہ اکبر بی بی آدی کوئی شکل نہیں موزنہ کے شہد واللہ الہ الا اللہ بی بی آدی کوئی شکل نہیں موزنہ دے شہد واللہ محمد الرزول اس میں لے بی بی آدی دا سکینہ دانانہ ہے مک گئی آزان ایک کمینا بول کے دے لی دی کربلا پر ہاں مار گئے تیرے پوتر مار گئے تکلیب کتے آئی ہے تیری چادر لے گی بی بی آدی اکبر نوبر چھ لگئے میں سا گئی ہے کاسم دی لاش بمال ہوئی میں سا گئی ہے بیرانو تیرا ضربان لگیا میں سا گئی ہے میرے سر دی چادر لتھی میں سا گئی ہے ایک دردے کی آمد تک نا بول سی کمینا دا کیڑا درد اس میں لے بی بی آدی آمد ویندی میں اجڑی کو تیرے لال نہ بول نہ پوڑا اشہاللہ یہ تھی واجب الہترام پیس سیئے شہزادہ سیندگوی صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنی واجب الہترام کو دعوت دوں یہ ایک اعلام سامات فرمائے انتیس مارچ بروز منگل با مقام ملیہ والا جڑتہ یہ مئلے سے اعظام انعقد ہو رہی ہے جس پہ پڑھیں گے جناب واجب الہترام علی ناصل علیہ السینی عبطلہ زاکر اہلہ بیت حبیب رضا حیدری صاحب زاکر اہلہ بیت سید غلامہ بادشاہ صاحب آفشادی وال زاکر اہلہ بیت سادی حسین سادی صاحب جناب علامہ سید یاور عباس صادم علی واجب الہترام زاکر اہلہ بیت اختر عباس صاحب صلوات پر محمد و علی محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد یہ انتیس مارچ بروز منگل با مقام ملیہ والا جڑتہ مجلس سے عظام شرکت فرمائے اور سواب اہلہ حاصل کریں ہمیں دعوت دوں گا اپنے واجب الہترام نفیس زاکرین زاکر اہلہ بیت حبیب رضا حیدری صاحب کو کبار پسانے ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائے اور ان کے فوراں بعد واجب الہترام زاکر اہلہ بیت ملک تنویر عباس علی صاحب جان صلوات پر محمد و علی محمد سلوات سارے حضرات دعا ہے مولا کائنات ہر ازادار بھی ازاداری قبول و منظور دعا دے دلیں جتنی انیک دعاویں اس ذکر پاک دا سب کا مالک قبول و منظور اس بارگاہ نمو بارگاہ دے بنیاد رکھن والے خاندان مالک سلامت رکھے میرے بزرگاں میرے بھائیاں دا خرچ خراجات لنگر نیاز ذکر پاک دیوی پاک اپنے پاک خطران عزت دست کا قبول تے مرضور فرما اس دھرتی تے جتنے ماتمیہ دے گھریں مولا اونا گھرہ دے اپنی رحمت دا زہور فرما اس بستی دے جتنے عزدار دنیا تو چلے گئے مولا اونا دے درجات بلند فرما جڑے بیمار ہیں مولا اونا نو سیت کاملا عطا فرما محسومہ کم بی بی اپنے پاک بیر دے خزانے چون تو انو اتنا وسیع رزق عطا کرے جو میں توڑا دل لے تو سیوس طریقے نال پاک مشن دے خرچا کر سکو قبر زیادت اگر بنا نسی ہمام سمانہ بادشاہ دی بیرد براد باستہ اگران تمام زیادت مکت سالی فاظر سفر یقع بلی اللہ دے قائع براندی تنفی تت جہنہ دیلہ دل ہے چھے میں تارکار میرے چھے میں امام ارشاد فرمایا پنچی ہزار شاگت میرے مولا یعنی ایک لفظ میرے پاس سوگو بھی باہتی زمانہ چھو بکلے پنچی ہزار کلم نیوی سرکار نے ہم سے سارے شاگت تک مولایا ایک شاگت نوا کیا تو اسلاح راہ چلا جا اُن تلیہ پہ دست ہوگی کسے نوا کیا تو اُن ایک چلا جا اُن تلیہ اپنی سنگوت کی۔ کسی نوہ کیا تھا اسے آل کر چلا جائے؟ انتنے جا اور اس لئے مانتے ہیں۔ کسی نوہ کیا تھا اس رکھو دے چلا جائے؟ انتھان جا جا سب یلائی نہیں۔ کسی نوہ کیا تھا کبان جا سے چلا جائے؟ انر لگر چلا جائے؟ انہیں کاملے ہر دار جائے۔ ایک شاید نے اپنی باہر بھولا ہے انہوں نے خلاہ ہر چلا جائے، ہوتھے جا کے تبلیغ کر اور میں وقت دا ایمان ہو کے کہ دوران تبلیغ تو کیسے نام مفترکو میں کر سکتا دوران تبلیغ تو بول نہیں سکتا خاموش رکھ تو اگلی گل میں سن تیرا ریزلٹ لیڈے اور نام مفترکو اچھا ہونے چلے اچھا ہونے چلے اس کے بادشاہ میرے بولر نے بھی پابندی گفتگو بھی میں نہیں کرنی تبلیغ ہی میں کرنا ریزلٹ بھی اچھا مانگ رہے ہو زبان بندی بھی میری ہے تبلیغ میں کیونک رہا ہوں تو انہیں چھے میں ایمان بانشاہ ارشاد فرمایا تو جس علاقے سے جائے گا جس ارگیج پہل میں بھی بھیج رہا اس علاقے سے جا کے کردار ایسا پیش کر تو جس قلعی جو پیش ہوئے کیا کھڑو بھی جشیہ تھا کردار ایسا پیش کر تو جس قلعی چلو گے لوگ کے روے کے کہا حسین بارشاہ جالا ماتر لوگ کے روے کے کہا ہو عدید الشیعہ جا چونکہ فقہ میرے پولادی ہے جس بارشاہ نے بھائیج فرمائی ہے فقہ جاپنی ہے چہے میں بارشاہ بہت بڑے بجو پہ چلو شاہر فرمایا آکر کوئی بندہ میرے تاتے حسین علیہ السلام اور سلام پاک بجلس بہکے میرے تاتے حسین علیہ انہیں اپنی طالبی فضیلت سوڑ کے اتنا اچھا چھا ہوتے جو ستر قدم تک وہی تائید بھی آواز پہنچ جائے چھے میں بھائیج فرمائے جائے تو بندہ بھارک کے کمر اچھ جائے گا فرشتے جائے گا انہیں سوال کروں گے پھر میں جاپر ساکت کہہ گیا وہ بندہ نہیں بھولے گا اچھا ہم سوال کرے ، اچھا ہم سوال لگ کر کے یاگر اچھا ہم سوال کروں گے یہ رہیی ہے یہ رہی ہے اچھا ہم سوال کروں گے کہ سوال کرچھتا ہم مرے گئے گی یہ سوال کریں گے ہمیں ہمپنی صدا ہے یہ سوال کرنا پہیان ہے نہیں ہے سکتر جانی ہے انہوں نے اڈاسی کریئے جنہاں کبر چکتے رہے ہیں انہوں نے کشاکت کریئے جنہاں سبانتے آئے تھی فرشنہ حیات کرتے ہیں انہوں نے کشاکت کریئے انہوں نے بید کہیئے جنہاں سبانتے آئے تھی اللہ حبادت لکھ جائے جنہاں سبانتے آئے تھی اللہ حبادت لکھ جنہاں سبانتے آئے تھی اللہ حبادت لکھ جائے جنہاں سبانتے آئے تھی اللہ حبادت لکھ جائے اس کو آواز سب تک کلیر آلے گا بس ٹھیک ہو ساہب ایمان بیٹا عبدالبیت مصدار ایمان نے قصد عدد دیتے فائز جناب سلوان ایک دن ایمان حسین بادشاہ سلطان کو اپنی جھولیت بہایا سبانتے آئے تھی اللہ حسین بادشاہ سلطان کو اپنی جھولیت بہایا سبانتے آئے تھی اللہ حسین بادشاہ سلطان کو اپنی جھولیت بہایا تو میں ہاتھے کو گھل پچھا ہمارا حسین بادشاہ سلطان کو بسم اللہ کیا بسم اللہ کا جاہاں بچوں کی مچہ نہ چاہتے ہیں حسین بینوں یاد دستہ سلطان تیرے اختیارات کیتنے تیرے اختیارات کیتنے انگلزت جھڑنا کے بیٹ جنابی صلی اللہ پیچھ ہو رہی ہے پچھان پچھان دی گھر پہت ہسینٹ کھونٹی اختیارات کیتنے ایمان حسین پادشاہ پر پیدا جانا جاتے ہیں تیسے یہاں ہوتے پہنے اور وہاں جاتے ہیں سب چھوڑا اختیار سوارا سب چھوڑا ہے سب چھوڑا ہے بسم اللہ حسین شاہد فرمو نباہ کر بلال بادشاہ فرمایا کہ نام سلمات اگر بلال بادشاہ پوری کائے گناہ گار اکٹھے کر کے ایک تختے دے بٹھا دے پوری کائے گاہ گار اللہ اکٹھے کر کے ایک تختے دے بہا دے پوری کائے گار اکٹھے کر کے ایک تختے دے بہا دے اوہ تختہ اللہ جہنم میں جسدر لگے میں حسین اتنے اختیار دکھنا اوہ رہ گار انا تختہ میں جنت جھلٹا اکٹھے کر کے ایک تختہ میں جانے اکٹھا کہا سکتے ہیں میں بڑی بارین کلنے لیلی مہم نہیں کرنے گا سیاہ روٹی سنے گا دکھاؤں سنے گا وہ بارین کی شادہ نانا کو کناہ کانوالا تختہ میں حسین اگر جنہ جچھ الٹا دے ہاتھ اللہ معصوم سبیل میں کرنا اللہ معصوم سبیلہ مہا بارین کارا حمدت نے میدان سے کبھیت سلطان فرمایا کل افرد مقابلے سے کل احمان جارے ہیں کل افرد مقابلے سے کل احمان جارے ہیں کل احمان جارے ہیں اللہ نے حکم دے وغیر نام محمد والد مصطفیٰ فرمایا میرا مین علی اے کل ایمان میرا مین علی اے کل تا کل ایمان کل تا کل ایمان کل ایمان اللہ سمجھ جائے تیر یاد اس آخے کو سمجھ جائے جب کلو نام محمد ہے اے بھی محمد بادشاہ پرمائے میرا مین کل تا کل ایمان مولا علی ہو گیا ایمان تو ایمان حسین پاہ شاہ اوہ حرد دین آج بندے نہیں آکیا اپنے دور دے خقیر اکھے خاجہ ہوئی نوتی چشکی اجبیری انہا فرمایا دین آستر حسین دین آستر حسین دین آستر حسین بہت آمیروں کو دین ایمان ایمان حسین پاہ شاہ دین اس سادہ الفاظ جمعہ کلکہ سے نا آمیر یاد دیں گے ذات کو سمنانا چاہنا بہت آمیر مولا علیہ ورمان ایمان حسین بادشاہ حتین جب اگر تقدیم کر دیا اور آسان کر دیا پتر دینے پیوں ایمان پتر بھیان دینے پیوں ایمان ایسر میں لکرانی قبر اپنی عقیدہ اپنا محاضرے کی ضرورت کوئی نہیں ساتھا جی پا کے سیاہ پھٹا جی پھٹا جی پھٹا جی پھٹا جی پھٹا محضرے کی ضرورت کوئی نہیں دینے پتر محضرے کی ضرورت کوئی نہیں دینے پہوٹ دین ہو جائے گا اینا دکارتوں کو غیر اسلام بھی کوئی نہیں اینا دکارتوں کو غیر ایمان بھی کوئی نہیں دین ہوئی کوئی نہیں فتوہ جس لانا ہے بشک میرے دلالوے منا کوئی نہیں کیس جس کرتے ہیں بشک میرے دلالوے منا کوئی نہیں ظلہ حضاب آدھے بڑی کتار میرا فینڈے جتوں کچھیں گا سے فتہ لان جائے گا دو علمات اطلاق کے پہلے کا چلا سیاہ پوٹر وڑی کے تاریٹ میرے کاز آکھے اس دن میں گوڑی مارد نہیں جس دن اب اطاقم دے بیٹے تو اللہ اللہ لکھے اللہ 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 صush себя اور ہاتھ کو پڑھ رکھا بڑھا قرآنہ قرآنہ میں سیکھ گا لو میں وہrafوں جہ своھے لاکھ جونکہ کہنا بچے میں سپجھ رہا ہے آیا ہے کہ ڈرور کا پیال ہے جو دھوٹے پھلے چُ مطمقا بھی یقل دے آیا ہے بابت ایا اور ح Lubapp 참 اللہ حسین دار 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 تمہارے میرا حبیب زرہ آج سجدہ لمبا کرو تمہارے پشت پہ میرا حسین انڈ تیری آج بھڑی روے مچھلہ ہوں سیندہ انڈ تیری آج بھڑی روے مچھلہ ہوں سیندہ مولادم زیادہ تک قرآن حسین فرمائے مولادم ضرور کرمدہ رہ جاتے تشیر پڑھنے سنگیان موٹے پیزاج لے این مطابق شیر پڑھنے چارے نہیں کوئی حبیب بپلے بزاہر دا جوڑ نہیں کوئی حبیب بپلے بزاہر دا شیر رکھتا ہے ابھی یہ شیر ہے دردہ یہ شیر ہے دردہ کیا کرے اسی کیا کرے اسی مقابلہ کوئی چھلہ حسین دا مجھتے ہیں کیا کرے اس دردہ شیر ہے کیا کرے کیا کرے کیا کرے اللہ علیہ وسلم 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 عزارہ حسین ہے روحے نماز ہے علیلوہ عزارہ حسین ہے جس کو قرآن خود پڑے ایسا قرآن حسین ہے ملکہ ساڑے ناؤنری کنو چکتنا ہے ملکہ ساڑے ناؤنری کنو چکتنا ہے حسین دین خدا پناہ ہے جیس کے چین جان پر ناؤنری کنو چکتنا ہے موسیقی 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 جا رہے ہیں ایک آواز ہے کی کہ جتنا چندی ہو سکتا ہے اس محادث کو ہوتا ہے میں آدھ جو کہ فرشتہ کنچا میں صدقاء کہہ دے اس محادث کی پڑھتا ہے سیاہ پڑھتا لے فرشتے مسکرہ کے اکثر جتنا دل دی ہو سکتا ہے اس محادث چندے جاؤ اس محادث کا کیا کریں جی بھائیے سی سا harvesting سچت بھی ابتدار سیکھ MongFFFF ông مہ believe شخصورت ڈوڑڈوڑڈوڑڑھ ڈوڑھ آمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 آپ کو ساپیش کرئیے مسئول جیلو مسئول کا مسئول ہے اگلی کرتے دعا کریں گے سائن کو پہلے موسیقا 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 سجیر لہے نشان رہے موسیقا 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 دو دولے میں جا پڑتے ہیں اور دارے ہیں بی بی ساتھے پڑھو کچھ مانگ رہے ہیں بی بی آگے ہیں کیوں لوں گا میں کوئی گا نہیں مانت شاہری آگتا مجھے گا پہلی باری آیا ہے یہ میرے آدھروں جے ہوئے مجھے گا پہلی باری آیا ہے دو آیا جولیہ مسلو فرمہ اکدین برامہ دی بیندہ دی پیانی دو دی آتھالا آدم جاہتی حسرت پوری میں یہی میں باتھر بگواتے ہیں نیا میں بارو آیا بی 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 معفی کو برائی بے گا دادا آسا پاگی مالے بی بی آدھر میرا پاگی مالے بے رو آدھر زمین دو پاڑھر نانے درچ سامدھر ترو دو بی بی ساتھے در میں کوئی ناکھری اپنے ایک بردہ آسنے ساتھے در میں کوئی ناکھری لو بی بی آدھر میں کوئی ناکھری کرنا جانے جاہو آش شہے جمعہو بکہ بی بھائو کہی مالے کبرستان بتاگیاں برہ ہونے آہ اپنے اپنے بی بی اچھے مال کے کے کرنا ہے بی بی آدھر اچھے مال کے بی بی آدھر اچھے میرے دیدھر کبرہ اپنے بی بی آدھر ملک més بی بی آدھر کبرستان کوئی کبرتنی نشانی موسیقی 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 اچھا مرم سجاد چک پین جدیہاں پردیش پیچ جاو توانی چکتیوں میرا سلامیں حریدی دیر پٹے پین کے پاہ سلام مرکے سب کوانی اسے پر مغرب لگا جنہاں جونیاں پٹا پہنے مغربے سجادہ ہیں پیغام دیتے بنیہ صدیاں تاں کپڑے کالے سارت پھرکے پہرے سجدیاں کوئی نہیں علیلی دھید سامنے علیلی نمازی بات ایک دونے مروکیانی کبرستان دن پالت آگئی ہے ساچاوی 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 بی بی آدن شام بی جو کہنا نبھا کے والے یا بی جا چیر کرنا یا میں دولہ دلال دسو ایک دورہ کسا پڑھائی ہے اور بی بی آسرا دکھر کے لہائے کر بھرادی بیٹی والے جبائیے مادم کا جنر بی بی نسا تاں فرقی تاں دے رم پہ خیان دن پھر پتگے کفیان پہ آکے پھرے کے آدین اسے زینب پڑھ کے و coule کی تیرے آن دی کے میرو دے خود میں دلخوا سے نسا تاں دے رم پہ خیان سایدھ رم پہ خیان ساں آردین اسے زینب پڑھ کے و وہ کھتے تیرے آن دی کے پڑھ التلتر اللہ نسا پEhلا ایسے زینب پڑھ موسیقی سبھل رہا بھائی مہدوانی مہدوانی مشکورہ موسیقی 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 یا ہجابہ ام المسائب آدھرکنی فی شبیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وَعَجِ اللَّهَ فَرَجَاءُ لِمُ حَمَّدِ قَرْدِدْ جَهَانَتِ بَوْمُ بھیڑی دے بسم اللہ کرمہ بے ساختہ آئے نکل گئیے آئے تو تیرا کوجھ نہیں لگ دا کیا عرض کی تے قَرْدِدْ جَهَانَتِ جی بوْم بھیڑی دے ہر رومانہ لے تے سوال ہر مسلم تے سوال غیر مسلم تے سوال بلکہ دنیا دے ہر غیرت مند انسان تے سوال قَرْدِدْ جَهَانَتِ بَوْم بھیڑی دے تے تھے ہوسن کتال بھیڑائے جیڑی گال میں پوچھ دا ایک بھین تا ڈاس جیڑی لاش بھیڑاتے آئی ہووے رسیاں ایک بھین تا ڈاس جیڑی لاش بھیڑاتے آئی ہووے رسیاں پائے تے رومانہ لیکڑی گالے آدھا پیاں مقدر حسائن دیاں بھینہ دے وہاں ڈٹھا رے تے چان زہر آئے چوپکار کے پاسے شام دے ٹوریاں پسے گردن ہاتھ سبحان اللہ اچھا روپے ہو دل پیاں کریں دے جنا بذروں گا کو سنو یا سر چاہو دل پیاں کریں دے توری محبت کو دیکھے بذروں گا دا مسلیاں تے لکھویا حکمین اور توری حوالے کرا میرے نانا جان مرہوم پر دیاں نا مالک درجات بلند کریں مسلیاں تے بے کذاکری لکھ دیاں نا کبرائے سام گینو فرمین دیا نا اکثر لوگ اعتراض کریں دیں جو شیعہ روندن ہوندے نا اعتراض بولو مسلیاں تے انہا دا خون دے لکھویا اور این پیا پر دا وہ فرمین دیا آو میں تے کڑا سام آ انصاف چکارا گال تہتے موک گئی ہو کےڑا جورمائی دھی دہرادا اٹھ گھوڑے آنال بھجیں دے رہے وہ آو ویچ سفر دے آن دی مالا آ تو سالہ شانہ آلوی جنگ کی تھی ہو اسلام تے نیا دا ہون رو وڑا تو ہٹ کے اندھا ہے یا زہرہ آرلیو اسین اندھا پرسا کبول فرما اچھا بابا نو کا رات سالہ شانہ آلوی جنگ کی تھی ہو اسلام تے نیا دا ہون رو وڑا ہٹ کے اندھا ہے وہ آو کیا بچگی ای بھین بھرادا کوئی شہ نہیں بچ گئی کشمالہ کرام سونہ استقبال کی تنے رون دی اکھینال دعا منگو رحیم اللہ کریم اللہ بانیان مجلس دا ایک پرخلو صفیہ دا بچھایا حسین دی پاک اممہ اپنے پاک دربارت قبول فرما بانیان دے مالک رحیم اللہ کریم اللہ رزق اچھ مال اچھ بخت اچھ اضافہ فرما انہ دے گھر دے خاندان دے جتنے مرہوم ان مالک حسین پاک دے قدمہ جگہ تا فرما جتنے حیات ان مالک شفائے کلی انہت فرما جنہ جنہ مومنین مومنات اس ذکر خیر اچھ حصہ لیے میرا مالا تمام دی توفیقات اچھ اضافہ فرما تو سنجیتنے آئے بیٹھے ہو مالک حقی قدم دا عجرِ عظیمتہ فرما جی بسم اللہ یہ ایک دعائے روندی اکھنال منقصو ایک سیدادی بیمارین دعا فرمیسو رحیم اللہ کریم اللہ بیمارِ کربل آدھا صدقہ مالک شفائے کلی انہت فرما بسم اللہ توڑے سارے ماستہ دعا پہ مانگنا جھولی چاہ کے امین آکسو رحیم اللہ کریم اللہ اس قلیل دور دے بیچ توانسن کسے کمینی دا موتا آج نہ کرے بارویں آقادہ جل ظہور ہو گئے وقت تیرا اوہ قیمتی ہوندہ ہے جڑا ذکر جگزر بنجے جی تمہیں ویکھن چانگ بندے غفلت کریں دے بیٹھن آمین اچھڑی نہیں آگ سکتے جی پوری مجلس دے بیچ یقین کرے میں اپنی اکھ نہ لے رویت پڑیے پوری مجلس دے بیچ اگر تیرے کوئی کم دی چیز ہے تو صرف آمین ہے کیونکہ توڑا بارویں امام فرمین دا جدہ مومن میرے دادے دی مجلس سے جا کے بے ویندے پہ میں نرجس دافتہ بے جہان پتر اسے انتظار چرانا اے کوئی شہ منگے تو میں عطا کار چھوڑا سارے بولو اے دری تو جڑا بندہ گھروں تو رہاں دے اتھیا کے بے ویندے عبادت واسطے آن دے تو چھڑی آمین ہی نہیں آت سکتا کوشش کتی کرو تو میں دعا توڑے واسطے منگی دی رحیم اللہ کریم اللہ توڑے اس پاک مقدس مقام تے دورایا زہرہ دی دوا دا اثر قبول فرماوے مجلس دا بابا جی پہلا لفظ ہوندے او سمجھ چاوے بھائی جان تے پوری مجلس سمجھ آن دی اگر او پہلا لفظ سمجھ نہ ہوے تے پوری مجلس بھولو سمجھ نہیں آن دی تے پہلا لفظ میں آگ چھوڑے اوڑی یا تساں حاضر نہ ہو بیٹھے یا میں سمجھا نہ سکے اصار چاو میں عرض کی تے زہرہ دی دوا دا اثر توجہو بھائی اسے جملے تے مجلس جنت بیٹھے میں عرض کی تے زہرہ دی دوا دا بولو اصار جی ڈے غازی دے مرید بیٹھے اصار چاہ سو حسن تے حسین دی موجودگی پھر سنو تے سمجھو حسن تے حسین دی موجودگی پھر سنو تے سمجھ لو حسن تے حسین دی موجودگی جیڑا علی و بطول دے دل دی دھڑکن ہووے اس دھڑکن نو عباس آدھے سلامت رہو اے حادشہ لکسے کتے دے موتا جنو سارے بولو ہائے دری زندگی دراز ہے یہ بزرگاں دیا دواں میں زندگی دراز ہے حسن تے حسین دی موجودگی جیڑا علی و بطول دے دل دی دھڑکن تے میں عرض پیتے مالک تاٹیٹورا ہے زہرہ دی دوا دا اثر عیسہ نبی کو نماز پڑھا مانالا اچھا چلو مزید آسان کرے نا خزر نبی دی نگاہ پہیا جناب مادی دے چے رہتے فوراں نگاہ ہٹا کے اکھاں تے ہاتھ دے چھوڑے نال کھڑائی عیسہ ہوا کھا ہے اکھاں تے ہاتھ چاہ ہاتھ دا اشارہ کار کہا دا میں اکھا کیوں کھولا جنو بطول دے چاندی تصویر ہوئے میں اکھا کیوں کھولا سلیمان سوال کیتا ہے میرے مولا علی تو سلیمان مولا جناب بچڑا مادی دنیا تیاسی جائے بند مادی کو نہ ڈٹھا اس کو کی میں پتہ لگ سی جو مادی آگئی ہے میرے مولا ہیک نگاہ نال سلیمان دا چیرہ ڈٹھا فرمین سلیمان میں علی دی بازین کھول کے سنگئے ہیں جناب میرا بچڑا مادی دنیا تیاسی لوگ ہک میں دروے کے اکھ سے لوگو دیکھو مادی آگئی ہے تو لوگوں کو تسلیم دیکھ اکھ سے مادی نہیں یہ تا علی ابن ابھی طالب آگئی ہے تو پہ فرمین دن جیدہ تیرے کل گزر دو اصفان چریندو یا تیوانج کے ممبر تباسی نا تو سلیمان خود اکھ سے علی ابن ابھی طالب نہیں یہ تا محمد آگئی ہے تو پہ فرمین دن جیدہ ممبر تباسی لوگ اکھ سے محمد آگئی ہے جیدہ مدینہ دیئے گلیاں ٹرسی لوگ اکھ سے حسن سخی آگئی ہے جیدہ حالت جدود چاسی لوگ اکھ سے مظلومِ کربلا آگئی ہے جیدہ حالت سجدہ چاسی لوگ اکھ سے سید و ساجدین آگئی ہے جیدہ علم دی اگرائیاں دی تفسیر کرے اکھ سے باکتر والعلوم آگئی ہے جیدہ فکتِ مسلط بے ویسی لوگ اکھ سے جعفر و صادق آگئی ہے جیدہ حالتِ قیامِ جوادنیت اقرار کرے اکھ سے موسیٰ قادم آگئی ہے جیدہ سخابہ دی لنگر کھولد ایسی لوگ اکھ سے علی رضا آگئی ہے جیدہ سجدہ تقویت پہ ویسی لوگ اکھ سے محمد تک کیا آگئی ہے جیدہ نفاس دی دنیا جز قدم رکھے ایسی لوگ اکھ سے علی نگی آگئی ہے جیدہ پردے نشگاف کرے ایسی لوگ اکھ سے حسن عسکری آگئی ہے جیدہ زمانہ یارہ تے نگاہ کرے ایسی جیدہ یارہ کٹے ہو ساڑھا مہدی بھر ویسی یا سارے بولو حیدری جیدہ زمانہ یارہ تے نگاہ کرے ویسی جیدہ یارہ کٹے ہو ویسی ویسی سارے مہدی بڑھ ویسی جیدہ یہ دعا منگی آئی توڑے واسطے مالک رحیم اللہ کریم اللہ توڑے اسپاک مقام تے ٹورایا ظہرہ دہ پتر قبول فرمائے جتنیا نیک دعا گھنکے آئے میرا اللہ تمام دیا جھولیاں بھر کے ٹوڑے اللہ بہت بڑی طاقت ہے جی میرے چپ کر گیا اللہ بہت بڑی طاقت ہے اللہ قرآن اچھ انسان کو محاطب کر کے پیاد ہے تو مانگ تے میں تکو دیوان گولو تو مانگ تے میں دیوان اللہ پیاد ہے تیرے منگانی چھ دیر ہے میری کریمی چھ دیر کوئی نہیں لیکن اللہ ایک شرط رکھیے بھائی جان یہاں پڑے لکھے ابا بیٹھے ہو اللہ ایک شرط رکھیے اللہ پیاد ہے میرے کو لو مانگ میں دیوان تیرے منگانی دیر ہے میری میچے بولو دیر کوئی نہیں اللہ ایک شرط رکھیے اللہ کہے میرے کو جڈہ مرضی ہو بھی مانگ جیڑش ہے مرضی ہو بھی مانگ لیکن میں اللہ دی ایک شرط ہے میں اللہ تو جڈہ ہی مانگنا ہے انہ چوڑنہ دا واسطہ دیکھے مانگے واسطہ دیکھ میں اللہ تیری دعا قبول کی میں کرتا ویسا زندگی دراز ہو سارے بولو بھائی حیدری زندگی ہو بھائی بہت بڑی طاقت ہے اللہ قرآن اچھ انسان کو مخاطب کیتا ہے تو مانگتے میں دیوان چلو تو ساں اپنی جاتے ٹھیک بیٹھے ہو میں آپری گل کریں کتاب دا نام ہے امام اور امت لکھنا لے اللہ محلی صاحب جی میں حوالہ پہلے دے چھوڑے کوسی تاریخ نوی گالو سی کتاب دا نام ہے امام اور امت لکھنا لے اللہ محلی صاحب تو ساں ٹھیک بیٹھے ہو میں آپری گل کریں اللہ میں نکھے تنویر عباس آیا کر میرا لگی تھے اوہ اوہ تھے کو پانچ ٹائم جھوک لئی کر نماز پڑی کر ٹھیک ہے میں پہلے عرض کیتے ہو سی تاریخ کتاب دا نام حوالہ دیتے آیا کر جھوک لئی کر نماز پڑی کر ان میں بولیا میرا اللہ یہ تو تا آپ اکھ ہے میں توڑیاں سجدیاں نمازاں دی لوڑی نہیں یہ مڑکیوں اکھ ہی آیا کر عواضی تحید آئیے تُوہ مخلوق تے میں خالق میں نا چاندہ ماشرہ لے دین تین میری وجہ تو کوئی تکلیف ہو گیا تُو آسے نماز پڑ دا پیوسے جھک دا پیوسے اوہ تیری نماز نہیں میں اللہ دینال ملاقات دا ایک بہانہ ہو سی آیا کر پانچ ٹائم بولو جھوک لئی کر نماز پڑی کر اچھا میرا اللہ ہن مڑ میں بولیا میرا اللہ میں آما تو ضرورا میں نماز ہی پڑا ہا میرا اللہ میں کیے کرا میں آم مجبور میں پٹنے ہن دین ہیک دین اترہ چار بارے تو میں کھلو کھلو کے تھر پوننا تو میں تھو کھڑوین دا نہیں آوازیں تو ہی دا کوئی گل نہیں آیا کر بہ کے پڑھ لیں کر آیا کر معاف تک کسے معافی تو ہے ہی کوئی نہیں جی جیڑا بند آکھے میں عزدہ رہا تو میں نماز نہیں پڑھنی تو وہ میری نماز ہرش ہے تو جڑا بند آکھے میں نماز ہی ہاں تو ازاد داری نہیں یہ دو چیزیں نال نالیں کسے حالت ہے جی آیا کر بہ کے پڑھ لیں کر مڑ مڑ میں بولیا میرا اللہ میں آما ضرورا میں بہ کے بھی پڑھا لیکن میرا اللہ کیے کر آئے جیڑی سان دیتی ہو یہی کار میں اس حجمانہ تو میری کمر جھوندی درد تو میں بہ کے بھی نہ پڑھ سکتا آوازی توہیدہی کوئی گل نہیں آیا کر لیٹ کے پڑھ لیں کر تمجھو بھئی آیا کر لیٹ کے پڑھ میرا اللہ لیٹ کے کیونی لیٹ کے تھا میرا موں ہور دو ہو ویسی آوازی توہیدہی اوہ انگوشت چالی کر جیڑی میرے ماہ سوندی عبادت جہار وقت مصروف رہن دی اوہ کو اپنا رخ بنا بہانہ جو آیا یار یہ کسے ناکھی نہ آیا یار نماز پڑھ آئیے تو اس وقت میں میں وانی تو لگی آیا تو میں تھے چھنکا پائے گئی تھیکے اوہ انگوشت چالی کر جیڑی میرے ماہ سوندی بعد جہار وقت مصروف رہن دیئے تو اوہ کو اپنا رخ نالے کر ہون میں مر بولیا میرا اللہ میں آما ضرورہ اس انگل نالے پڑھا میرا اللہ میں صبح نو و جی سیال کوٹ انٹرنیت پورٹ تو ٹپیاں تا میرا ہوئے ایکسیڈنٹ تے اوہ انگلی لگی گئی ہونداس اللہ جلال چاہ گیا ہے تے جلال چاہ گیا ہے میں فرمیدہ تنویر آباد بہانے چھوڑ تُو نیت تا ٹھیک کر دیکھ سہی میں اللہ تیریا نمازہ قبول کی میں کردہ ویسا نیت تیری ہے تیری ہاری بادت قبول ہے چلو تو آڑی بڑی توجہ بنی پہ یہ ایک جملہ مزید قرآن پہ آدھا ہے موسیٰ نبی پہ ویسا دن کوئی تور تے ایک نمازی میل پیا جیڑے پڑے لکھا باپ بیٹھے ایک نمازی میل پیا نمازی مسلح تے بیٹھے اوہ ساکہ سہی کی دے فرمائے کوئی تور تے اللہ نے الہم کلامی اوہ ساکہ سہی اتنا وقت نہیں ہوں دا جو میں کسی نال سلام لما مسافہ کران تے میں دن رات اللہ دی بادت مصروف رانا تے اللہ نے پوچھیا ہے ابھی میرا جنت مقام کیڑا نہیں سمجھایا فرمایا ٹھیک ہے چاند قدم اگاں گئے تے ایک بھیڑا مگر لڑکائی ود ہوگئے اوہ آجری توٹی ہوئے جتی اللہ جنہ قرآن تسکرہ کی تے اوہ ساکہ سہی کی دے فرمایا کوئی تور تے اللہ نے الہم کلامی اوہ ساکہ سہی ساڑھے کو لیتنا وقت ہوں دا نہیں غربہ زیادے بھال ڈھیرن تے نماز گھاٹ پڑ دیا تے اللہ نے پوچھے ابھی کو ساڑھے بھی جگہ ہے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ نبی گئے آپنیاں گلنا تمہاں میرا مالک تیری مخلوق تے میری امت دو مل پیان ایک آئیہ نماز مسلط بیٹھویا اس آپنیاں نماز آن امد نظر آکے اللہ نے پوچھے میرا جنت ہے بولو مقام کیڑا ہے تے کہی آؤ ترٹی ہوئی جتی آلا تے اوشہ اللہ نے پوچھے ساڑھی بھی گنجا ہے شای جنت یا کوئی نا اب آدے تو ہی دائی میرا سونا نبی میرا لڑلا نبی میرا پیارا نبی جیڑا نماز مسلط بیٹھائی نا انہوں نے وان کے آخ اللہ پی آدئی تُو جہنمی ہے جیڑا بھیڑا لائی انہوں نے وان کے آخ اللہ پی آدئی تُو جنتی ہے انہوں نے دی جاڑے ہوئی جناب سارچے سو موسیٰ نبی ہٹے او جی میں کے کھلو تویان اور نمازی گھو دیا اوشہ کہا ساہی اللہ جو پوچھے میرا جنت اجھکیڑا مقام موسیٰ نبی فرمایا اللہ پیاد ہے سمجھے بھئی لب اللہ پیاد ہے سوئید سراخ چو ہاتھی گزر سکتا ہے توجہ بھئی سوئید کو دو قدم پیچھے ہٹے سوئید سراخ ہاتھی بھلا ہوں دے ہون موسیٰ نبی ہٹے اوشہ جریہ لے پاسے ہاں بھئی اللہ پیاد ہے سوئید سراخ چو ہاتھی گزر سکتا ہے دو قدم پیچھے ہٹ کے قدماتے ہاتھ لاکے دے تو ہاتھی یہاں دے خالق چاوے دو جہان گزر سکتا ہے خالق تکبیر اللہ پیچھے خالق حیداری توں ہاتھی آدھائیں او خالق رحیم کریم او چاوے دو جہان گزر سکتا ہے اچھا جتنے بندے آئے بیٹھے ہو علی مولا سکھ ہی نہیں جاندے بستے حکم ہوئے ہیں جی بولو میں زمواری نال کھڑا پڑ دا علی سکھ ہی نہیں علی کریم ہے جی اچھا چلو مزید آسان کریں سکھ ہی کہنو آدھیں تک کریم کہنو آدھیں جی سکھ ہوں کو آدھیں جڑا خود ہی کھاوے بیاں کوئی ڈےوے کریم کو آدھیں جڑا خود نہ کھاوے صحیح محمد مواہل .... کیا پڑن گوہر دی 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 vař цвет زہران شوہر دی 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 موسیقی 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 سارے بولو ہے ہیداری جن کی دراز ہوتا ہے ایڈی حوصلہ عوضائی کی تینے پوٹر سمجھ کے پیرے بعد بہت بڑی ہستی تشریف فرمائے نصائب دے حوالے نال اور یقیناً میں کدھی بناوٹ نہ کیتی ہے نہ میں ناندی ہے یہ وہ ہستی ہے جاندہ میں اپنے پہتہ زیادہ اترام کردہ بابا غلام بادشاہ شادی والا جی پس میرا حصہ ہو گیا حکم دتا نے مولا حسین دے اس نو کر دے دو جملے سنا جیڑا منگن ہکا ہے تے میرے برشت ساتھ عطا کیتے آواز بھائی میرے چھک دی پہیے سونڈ چھک دا پہ میرے آواز کھولو آواز کھولو یار پیر حسین جہوے پوتر بولو ایک نہیں منگیتا یہ آئے سمجھ گئے ہو کیا پڑھنا چاہنا رہ بایا دعا منگوائیے سے میرے امام دعا منگیے تے ان کو یقین ہو گئے جو میں کوئی ساتھ مل گئے بسم اللہ میں دے دا کھڑا ہار آکھ میڈوے توجہ نال سماتھ فرمیند پہ ہو بڑی روحانی اطالی مجلس چاند دن ریا میری سینڈ دے ہتھان دے پکیوے لکھ میں کھا دے کوئی وکھرا پیار آئی آلیا نشام نال میں بسم اللہ کرام میں دے دا پیا ہار آکھ پرنا میں توجہ نال سماتھ فرمیند پہ ہو تیرا چھینوہ امام فرمیند جدہ گریہ بلند ہو جیدہ دنیا دعا ہونے وہ سامنے رکھ بیٹھے کرو جیڑی دعا تیرے کتھائیں قبول نہ پہ ہونے وہ مجلس حسین اچپوری ہو سی حقید اعلا زاکرہ میں نو اس گلدہ اتنا فخر نہیں جو میں حسین دے زاکرہ بلکہ اس گلدہ مو فخر ہے جو میں اکبر دے باب دے ماتمی ہوں ماتمی دے بڑا مقام یہ نو میری سینڈہ کھڑے چاند دن رہیا میری سینڈ دے ہتھاں دے پکے و لک میں کھا دے تھے ٹورن دے ویلے سارے شجرہ تلویدہ تک پہچا میں نائن قدم چمیت اجازت ملی اج کشے مانگنی ہو بھی تا مانگ آج میں حسین وسدہ آدھے ہاں مولا نراض نہ تھی میں تا یاد آگئے سو چیندہ یو گج پیا جڑا ست پتران دا باغ تساں لائے اس نو قدہ ویکھنیاں سو سیال کوٹا لے بے ساختہ ہنجو لڑ پین کربلا دا غریب دے جو میں ہاتھ بدی بیٹھے انہیں باندہ باندہ مٹی تے بے گئے تے قدمہ تے ہاتھ لاکے دے نہ رو میں جاندہ تون نفیس میں دا جائیں تے سفر بہت زیادہ ہے رنہ کربلا دا غریب تے رو رو کے بیٹھا دے رہے میں سفر کنا رہوں دا میں رویں دے یہ گلے میں کہا اللہ نہیں میری یہاں بہنہ بھی نالوس میں کہا اللہ نہیں میری یہاں بہنہ نالوس اسے لئے حیران ہو کیا دے ہیں مولا تیری بھینٹ شام فرمایا ہاں مجبوری ہے کیلی مجبوری سیدادہ جائے کو ممبر تے لٹھے یہ میرا نانا ہے سیدادہ رائے تو لٹھا ہو سی سارے لوگ آسے پاسے پہے دیکھنا لیکن میرا نانا صرف میرے چیرے دوڑے دائے رائے میں تھوڑا جی ای پرچان ہو مانا مسلح تے میرے لفظ یاد آمین تے میں غریب دہا کے دعا فرمے سو رائے میں تھوڑا جی ای پرچان ہو مانا تے میرا نانا برداشت نہیں کرندا میرے نانے دی نب دی نہیں تے رو رو کے بیٹھے آدھے رائے کریم اللہ دی قسمیں نب دی میری بھی نہیں نانے بھائے اے میرا نانے اے دنیا تو ٹر ویسی تے میں رو ساں تے میں کو چپ کرا من واسطے اللہ اندھیاں شکلنا لاحق بچڑا عطا کرے سی جن دی میں اٹھاوی رجب کو براد ٹرے ساں ڈو محرم کو کربلا ویساں تے علی اکبر کو میں ڈا محرم کو سیرہ پیساں تے علی اکبر دی براد چھتری شہر جو گزر سی وہ جوانوں جنا چھتری شہر دا نام ہے نا کوک مار کر انہ رہے تے رو کیا دے مولا ایڈیاں دور دیاں جو جان دے ہو چھتری شہر جو جو گزر سی تو میں غریب دے شہر کوئی نہ سو امام فرمایا بارہ ربیو الول لے دن تے دے شہر جو گزر ساتے مولا میڈے گھر رنے کربلا دا گریب تے رو روکے بیٹھا دے اگر تے آکھی آتا تے رہے گھر آساں کیوں جو سالے میری سواری دیواغ کسے ہور دے ہاتھ تھے جو سی میں بسم اللہ کر آسا ہمارے کوشش کریں سو نیار رلکے رو سو عبادت اضافہ ہو سی رولیو سینٹ وڈا پرسا قبول فرمایسی اگر تایاں کیا تو تیرے گھر آساں بارہ ربیو الول ٹھیک ہے مولا میں کوئی یاد را سی یہ توریہ ساتھ قدمت ہے کہ میری امام حقل میں ریب جی مولا واپس والے مولا خیر فرمایدن میں تک اڑسی بارہ ربیو الول دی ڈیٹ اگر تو بھولونیے لا پروائی کریں میں امام ہو کے وعدہ پی کریں میں نراز نو سا ہوں جی میں ڈسی یہ بھولو بارہ ربیو الول دی ڈیٹ اگر تو بھولونیے لا پروائی کریں میں امام ہو کے وعدہ پی کریں میں نراز نو سا لیکن رہے میری ہگل یاد رکھیں پوری زندگی کناں قیدیاں دا تماشاں نویکھیں سارے گناہگار نہیں ہوں دے کنا شریف جڑوین دنی او میں کربلا دا غریبا سبحان اللہ سبحان اللہ تکربلا بن گئی ہے یہ مجلس ہی قدی قدی ہونے ہیں قدی کہہ دیاں دا تماشاں نویکھیں ٹھیک ہے مولا اے ٹر پیا میں مختصر کروں اس تو زیادہ کیا کر سکنا انجیہ دراندہ اے وس پیا میرا امام اجڑ گیا جی اے وس پیا میرا امام اجڑ گیا میں ترے لابد استعمال کی تنہوں جی میں تساکھ سو امیں پڑھ ساں جیڑا ساداب دا کافلہ کھاوی رجب کو مدینہ چھوڑ کی تُرائے جی دین کو بچا منا لہ کافلہ کھا یا علی اکبر دی باراتا کھا یا علی دیا دیا دی جنازہ یا کھا ہن تا جنازہ ہی نا یار جی بسم اللہ کافلہ تیار بی بیاں ماملہ تے سوار ایک جملہ میں اکھنا ہے جی تے سونڈ لیا سمجھ آ گئی تے اس جملے تیری مکان میں نے وینڈ دی دروہ تینا پوسی بی بیاں ماملہ تے سوار حسین مولا اچھی سواری تے نیزے دی چونجتے میرے لفظ نہیں میرے بابی اور اپڑ دیا او فرمیندران دیا جیسے لئے کافلہ ٹڑیا ہے نا ایتھائیوں نہ جملہ کے او فرمیندران دیا جیڑا سانگتے ہا او سوکھا ہا جیڑی ماملتے ہا او اکھی آئی ایک لفظوں نہ بھی آئی آکھ ہے کیونکہ حسین ہائی خنجر تلے زرما پہیاں چل دیا بلے سو یار جڑے ماتم دی تیاری کر رہے ہو حسین ہائی خنجر تلے زرما چل دیا پہیاں او پہ فرمیندران جیڑا خنجر تلے ہا او سوکھا ہا جیڑی دیدھی کھڑی آئی او اکھی آئی او جوانو ایو جملہ میں لاہور تھوکر نیاز بیکج پڑھا ہے ایک مومن موت ماتم کر کے دہتنویر باس انجوی آگ جیڑے کس گئے آن او سوکھے آن جیڑے بچ گئے آن او اکھی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے کس گئے آن او سوکھے آن جیڑے بچ گیاں بی بیاں معاملہ تسوار حسین مولوچی سواری تکافلہ ترپیہ دو محرم کو کربلا دا محرم میرے اماؤں سونے پوتر کو سیرہ پایا سیرے دسون کے چپ کر گئے ہو چلو میں تا مروی عدب نالی پڑھن دادیاں انجیا دردہ ہیک وزنی پھول علی اکبر دی چھاتی دے ہیک بندے نے رکھا ہے اس بھول دی بچہ دوالی اکبر زمین تے ستے تے زمین رنگی نہ ہو گئی جی بسم اللہ دا محرم کربلا میرے اماؤں سونے پوتر کو سیرہ پایا چلو ایک لفظ چھوڑیں دا پی ام اپنی امامہ بہنہ دی حصے دا پرساں تساں رول کے پیٹ کے مکان ڈیس ہو بابا جی اکثر تساں ڈٹھاوسی کہیں جوان دی شادی ہووے نا تے اور تاں دی اکثر عادت ہوندی آدیاں نا ساں پرانے نہیں پاونے کیڑا بندہ ہے جن دی بے ساختہ ہے نا نکل بیسی ہو جوانو اور تاں دی اکثر عادت ہوندی ہے کہیں جوان دی شادی ہووے آدیاں نا ساں پرانے نہیں پاونے ساکو نوے زیور بنوا دیوں میں بندہ بیکھنا ہے کھر ہائے تو وین کر کے نروسی ہو جوانو تے کوئی نوے رنگ دے زیوران کسے انج پائے کسے گالچ پائے رہیک چار سالہ دی بچیے گالچ زیور پاکے اکبر دی سانک گول آ کھڑیے تے رو گیا دی اکبر ریخنا تیری شادی دے زیور میں بسم اللہ کریں زندگی دراز ہو بھی میں بسم اللہ کریں کافلہ ٹرپیہ جی میں رہے پوسائیں حکمائی میرے امام دا جو بارہ ربیلہ بلالی نیتر شہر چکو درسا رہے بھسو موول حسبی امام گلی محلے چو کچھ بیٹھا انتظار کریں دا جو ہونے علی اکبر دی برات میرے گھر آسی وہ جوانو انتظار بیٹھا کریں دا اچانک ایک شخص دھوڑ دو گزرے تے حقل مار گیا دے لوگو باگی دیاں بہنہ آگئی ہیں ایک غش کر گئی ہے نوکران تلیاں ملیاں ہوش ہیں آج دن خیر تہے آج دن کوئی قیدی بھی آگئے تے آج علی اکبر دی براتی آگئے تے میں کو میری امام دا حکمائی پوری زندگی کہ دیاں دا تماشا نہیں بیکھنا یہ نہ بندہ کو میرے لفظ کیا دے نوکران چاہے گھار گے نہیں تھا ہی دو وین کا ریسہ پرانے ترے ویتی انداز سار چیسو منظوری آلی مجلس ہے گھار گے نائے انجے پہلا قدم سائینا گھار دے اندر آئے بیوی دنگاہ پئیے حقل مار کے دے کیوں پرشان ہے راشز آدھے آدھے راشز آدھے نہیں اے آدھے کوئی کہہ دیا آگئے انتو سویں قرآن پڑھو میں کوئی چاہ دے ہو منگو دعا شالہ اکبر دے برا دو خیر ہوئے بھائی جانی قرآن چاہے قرآن کھولے سورہ کاف دی تلاوت شروع کی تیئے جڑائیں نہ لگ جاتے پوچے کانوں میں نا یا تنا جابا انہوں حسین دا سر برابر آئے سید آدھے آپنا باندھ گار میڈا سوڑو کلے ٹوریاں میڈیاں بہیڑا نالے وادان میڈو دیکھ میں قرآن کی میں پڑھ دا وزا میڈیاں بہیڑا نالے جی بسمیلا میں نو قرآن ہڑسا میں دو دین چاہیے نہ تیک دو ڈٹھے بغیر بدند قرآن پڑھ داندہ ایک کلمار کیا دیکھنے جور مچ کٹھے نہ کیا کٹھوں دو ڈٹھے او جوانا ہڈ سید قرآن باندھوئے اندھے سوالاندھا جواب شروع ہوئے بھائی جانک سراندھراندھا ہر دیکھو مانال پیار تاؤں دھے رب جانے چار سالاندھے بچی رسی گردن چوکی میں جدا کی تھی یہ ماں دے سام کو لا کھڑیے اکل مار کیا دیئے پڑھ قرآن میڈی ماں جھن پئی ائی اور تا پتھر پئیاں مرے نیاری سُڑا قرآنو میڈا کاری بابا جی بس ملا میں نوکرہ سید آدھا جے میرے نال گا لائیوہ تلے آئے غش کر گئی ہے نوکرہ تلیا ملیان ہو شای آیا ڈٹھا کیا ہی کہہ دیئے جہنڈی کمر جھکی ہوئیے قریبہ کیا دے کیڑے جرم دہ کہہ دیئے نا کیا آئی کتھوں دوست دیں سید آدھا میرا جرمی ہوئی جو میں سید آ اور سید ماں فیدے سو اب آدھا دیں کتھوں دو ست دیں حکل مار کیا در مدینہ دیں نمندہ جے تو مدینہ دو میرا مولا تریاں قیدہ چھڑا چھڑا ویا سید آدھا یار جرمے ٹو راؤں ملے حسین گھر کوئی نائی حکل مار کیا دے کوئی نگرہ نی ہو گیا بڈیل جبال جوں نی بھین زینب ہو تریاں قیدہ چھڑا سید آدھا یار جرمے ٹو راؤں ملے حسین گھر کوئی نئی بھیلتے بھی را سفارتے آئے نا یاد ہے میں سار مانگ دا سید آدھے میڈا کب دا نہیں ملون تو قیمت مجھئے قیمت ریتی ہے سار کچھ آئے لٹیوئے کافلے کو نالا کے گھر گن آئے او جوانوں اندر آئے سار دے پاسے دیکھے وقت بیوی دے باسے دیکھا دے موں سونا قرآن پڑھ دا ہے میں قرآن سنو دا تو لٹیوئے کافلے دے خدمت کر لے او جوانوں اندر آئے کمرے دا دروازہ بانکار کے سار دے پاسے دیکھا دے او جو سنا جی میں نیزے دی چونج تبیہ پڑھ دا ہاوے سیدہ دے کی میں سنا وا او میڈی سنا لالی گلی چے رون دیا دیے جیڑیا دیے پڑھ قرآن او میڈو بدماش نہ دیکھے نو میڈا کاری بابا ماتم گر کرونا عظیمی بات ہے دنیا جی بسم اللہ میں نو کران سادہ دا لٹویا کافلہ اندر آئے بھائی جان اکثر آدران اگر کہن دے گھار کوئی مہمان منجے تا میں زبان دیا دا تو اندھی اکثر پچھ دن کیا پسند کرے سو او جوانوں رہے دی بیوی علی دی دھی دے قدماتے متھا مار کیا دیے کیا پسند کرے سو بی بی آدیے رون بی بی آدیے میرے پتر مارے گئے میرے بھیرا مارے گئے میرے میمان مارے گئے میرے ندان مارے گئے میرے کو روان نہیں دین دے آدیے بے شکر وہ جوانوں پہلے پہلے علی دی دھی آپ نے رنی اسگر دی ما دو رے کیا دیے کاروین بی بی حکل مار کیا دیہا میرا بولینہ بولیندہ وطوازہ یہ کا سندھی ما کاروین بی بی حکل مار کیا دیہا میرا تیرہ سالا درنڈے پہ دپورا وطوازہ اکبر دی ما کاروین بی بی حکل مار کیا دی اجات تیریا منتائی دا موسیقی 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 اور بیگر تاویچ گئی دہڑی رنگ بدلائے سیدہ دے پیچھے زینب ہے ماشاءاللہ یہ تھی واجب الہترام زاکر اہل بیت ملک تنویر عباس علی صاحب یہ ایک دو اعلانات سمت فرمائیں ان کے بعد اپنے باجب لے ترام بیت سیدہ علی مباشر صاحب شادی والوں نے دعوت دوں گا کہ اٹھائیس رجب المرجع اسی امام بارگاہ میں سالانہ مئیلے سے پاک ملکت ہو رہی ہے جس پہ پڑھیں گے ملک علی عباس علی صاحب و افچونیا بابا مدہ حسین صاحب جناب علامہ عزر عباس حدری صاحب زاکر اہل بیت امداز حسین شرازی صاحب اور پی شہیش شہزادہ حسین نقی صاحب اٹھائیس رجب المرجع اسی امام بارگاہ میں یہ ملک سیادہ منقض ہو رہی ہے تمام مؤمنین سیلطماسہ کی شرکت فرمائیں اور ثواب دارہن حاصل کریں اکتیس مائی اٹھارہ جیٹ اسی امام بارگاہ میں یہ ملک سیادہ منقض ہوگی جس میں پڑھیں گے زاکر اہل بیت سیادہ حسین بوحاری صاحب باہر علماء صاحب زاکر اہل بیت افضال حسین جعفری صاحب جناب زاکر اہل بیت امداز حسین شرازی صاحب جناب مولانا منتظر مہدی صاحب ان کے علامہ اور ملک کے نام بارگ علامہ زاکرین پڑھیں گے اٹھارہ جیٹ اسی امام بارگاہ میں یہ ملک سیادہ منقض ہوگی تمام مؤمنین سیلطماسہ کے ملک سیادہ میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارہن حاصل کریں میں دعوت ہوں گا اپنے واجب الہترام نفیس و زاکرین پیس سید غلامہ بادشاہ صاحب آپ شاہدیوار کہ وہ آپ کے سامنے ذکرے محمد و علی محمد بیان فرمائیں سلامت بر محمد و علی محمد اللہ مجھے دیکھ سیادہ دی بیمان نماز سے دعا کر نماز سے دعا بسم اللہ الرجی خمال ملک و مدینی آکانا سرحت المستقین سرحت اللہ فرمائیں ربانات 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 کا بدوار صلی اللہ محمد صلوات پڑھو ملکن سی shack اس پاک میلستی قبولیت باست ایک دفعہ بلند آوازنالسلوات جی میں سید لائے کے سلواتن جا کے سلوات پڑھو سین دیدہ ایک نعرہ سناو میرے مولاد نام میں یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غمِ حسین کی دولت ملی رہے پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب غرسِ حیدرِ کررار کی نصر ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب اللہ اکبر اگر مجلس سن 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 کے تھک گیا ہے اجازت دینا وہ اٹھ سکتا ہے وہ جا کے ریسٹ کر سکتا ہے اگر کسی نے بھی چھوٹنے جانے تو جا سکتا ہے میرے واسطے جتنے بچگے ہوئی کافی دعا بمگنا جو میرے موسین موترم بانیا نے مجلس دا میرے مولا دے اتڑا بچھایا تھوڑا تشریف کھنایا مینہ چیز دا پڑے ہویا دعا مانگدان جو شام دی مسافرہ سین اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماوے مولا بانی مجلس دی توفیقات چذافہ فرماوے ایک سیزادی بیمارے پاک حسین دی بیمار جیدہ واسطہ مولانا نسیت کلی عطا فرماوے اور یڑے موالیانے حیدر کرار بیماریں مولانا نسیت کامل عجلہ تا فرماوے جڑی چند منٹ نوکری ڈیوان طبیعت ملا کے سنسو ایک دفعہ مل کے صلاة پڑھو سین لی ذات مولانا نسیت کامل عجلہ اللہ 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 علیہ وسلم بسم اللہ رحمان رحیم ملک جلال الحمدللہ رب العالمين ملک جلال 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 باکر پتر حیاتی ہوگی باکر پتر حیاتی ہوگی باکر پتر حیاتی ہوگی تکر شام دے وچے لانے جڑی چاہوں سا لانے چاہوں سا لانے جلدی سامجھے باکر پتر حیاتی ہوگی 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 تے ودا پچھ دائے ویرد قاتلاتوں کی تھے گھائن دی کبر اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں ودا پچھ دائے ویرد ودا پچھ دائے ویرد تے ویرد قاتلاتوں کی تھے گھائن دی کبر بنا بلا اللہ چاہو میت سجاد سکینہ تے انہیں لکھی آئیکو العلماء موسیقی تے انہیں لکھی آئیکو مولا تنو سلامت رکھے ایک دفعہ انجیو صاف کر کے صلات پڑھو سرین دی جا پاک زہرہ دا چند تڑے پر دے سلامت رکھے جنا کھینال زہرہ دے لال نور ہوندے ہو انہا کھینال نور تاکیامت کیم رہے وقت نو زینچ رکھتا ہویا چونکہ بادشاہ فرمین انجو ساڑھی ہیں مجلسانوں زینت دیا کرو ذکر علی جنال مولا فرمین انجو اس مجلس تھی زینت ودوین دی جتا میرے ویر علی دا ذکر ہوئے لہٰذا اس مجلس انو مکمل کرنے دی خاطر میں مولا دے فضائل دے ایک دو لفظ سنا ہوا اور انہیں بات زیادہ زیادہ ہکی دو گئے انگر کے دعا چاہے سا اگر مداج حاضر ہوئے تو میں بادشاہ فضائل دا پہلا لفظ آخر دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں اور حق کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے مشکل میں علی کو بھلانا ہے بدت ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں یا علی یا علی اگر نئی چکیتہ لفظ کوراک کے میں قصیدہ شروع کر رہے ہیں علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے علی بسم اللہ الله اللہ 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 علی سبحانه سبحانه بسم اللہ علماء کنوئے لفظ سنے آسی میرے بادشاہ نے صحابہ اکرام پوچھیا کہ تُسا مومنت منافق دی کی میں پہچان کر دے رہا صحابہ اکرام نے ارز کی تھا یا رسول اللہ یہ تو بالکل چھوٹی جگہ لے تیرے ویر دا نام چین دے یہاں جیڑا نام سن کے خوش ہوں جانے وہ ساکھنے ساڑھا لگ دے تیرے نام سن کے متھے تے وٹ پاوے تیسا سمجھ دے واقعی یو دور آئے اگر میراج حضر ہے لفظی کا کھا عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے آئے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے یہ میری زد نہیں اللہ کا حکم ہے موسین علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی آپ دورہ کھا اس میں آدم ہے تیرا نام میرے مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑی علی علی کر دے ہو انہیں نالگل کر رہے ہیں اس میں آدم ہے تیرا نام میرے مولا علی کوئی تکلیف پریشانی ہو تو ٹل جاتی ہے نام حیدر کا صبح شام جو میں لیتا ہوں میری پیری بھی جوانی میں بدل جاتی ہے صدق جاما نام حیدر کا اچھا اللہ بسم اللہ آو کسی لیک پڑی صبح باو باو موسیقی واہ موسیقی 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 لازمی ہے جنب مرشد حسین احمدل کنارہ سنالی درمدہ لازمی ہے تابیہ داری حجان لازمی ہے تابیہ داری حسین کی 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 شان حالق کا بہت پیاری حسین کی شان حالق کا بہت پیاری حسین کی لمبی چاڑی وزات نہیں صرف شیر پڑھنا چاہنا صرف شیر پیش کریں اور دیکھنا چاہنا ہاں جو کھیڑا کھیڑا مومن حاضر بیٹھے میرا مومن مولائی چھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں پہلے لفظ رجھ کریں گر خدا ناراج اور اس کا رسول ہے خود کا رسول ہے گر خدا ناراج اور اس کا رسول ہے خود کا رسول ہے ساکھ تو کر لے عبادت سب فضول ہے سب فضول ہے تم سب کو بتاتا ہوں سب کو بتاتا ہوں آلو میں یہ راز تم سب کو بتاتا ہوں سب کو بتاتا ہوں ایک لفظو راک جاما جڑے حضرت امام السلام دے ماتمی بیٹھے ہو ماتم معمولی نہیں جو ماتم معمولی نہیں امیں ماتمی معمولی نہیں اٹلوادہ ہے اپنا اے سخی ابباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں جانے سے بھی ہم انکار کر دیں گے جڑے میرے باد ساہو صلی اللہ علیہ السلام ماتمی بیٹھے ہو لفظی کا خریام ماتمی شبیر کے جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے یہ رکھو ماتمی شبیر کے جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے جا کے مولا کو بہانوں ہے سنائیں گے تو سنائیں گے اے یقین اے یقین ان خلد میں بھی سن را دوستو ہو رہی ہوگی ازاداری حسین کی ہو رہی ہوگی ازاداری حسین کی ہاں جا тебя ہاں ہو رہی ہاں 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 اے یقین ہاں میں اجرنار دواکیاں پڑھدا تیجے کو چپ دی کید سنائی گئی تیجن مارن کی تی کربل ویچ پورے عرام دی اے پر بپرےے عرام دی اے رونا روانا کسے دا کیلئے عالم دا فن نہیں کسے دا کمال نہیں اس بی بی دی دعا دا سرے جیڈی سکے ویر دی لاشتے چپ کر کے ٹھُر گئی ہے با mäہ سنیئے تا با mäہ شیعہ حسین ساریاں دا سانجئے کبلہ زیادہ زیادہ حکم بنگ پر پڑ دا ٹائم نوزین اس رکھ دے ہویا جنہا ساکھ ہوئے ہونا سیکھ ہونا ہے جنہا کوئی مومن تو سا مومنہ چوہ وین کر کے رونے ہیں میرے بات سے آپ فرمائیں زینب جبیر نینج رووے کرو جو میں بڑھڑی ماں اپنے جوان پتر دی لاشتے رون دی جنہا کوئی مومن وین کر کے رونے ہیں حسین دیو دھی جنہے کن زخمین پوپی دادا امر ہلا کے دیئے پوپی جنہے کوکہ مار کر رون دیں ساڑے سکے لگ دیں سینڈ یتیم دا سر چمکیا دیا سکینہیت ساڑے لگ دیں سینڈو کے دیئے پوپی تری ماں زہرہ دی چادر دی قسمیں اے کوکہ مار کر رون لے کربلا چھو میڑا میرے دور نہ دہنے میں ہوں جرنال دوکیاں پڑھدا تیجہ کو چپ دی کین سنائی گئی تے جنہوں مہارن کی تے جنہوں مہارن کی تے کربل ویچ پورے سارا بکی جنہوں مہارن کی تے جنہوں مہارن کی تے نہیں 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 توڑے ذہن اچھ نہیں آیا اللہ اکبر میرے تو پہلے میرا عزیز حبیب اردہ پہ پڑھدا اس فضائل پڑے تھوڑا میں لیٹ ہویا اس مسائب شروع کیتا ہے تے میں بار دھوپتے رک گیا کیوں میں اندر آسکدہ میں کوئی پابندی نہ آئی لیکن فن زاکری دا جڑا اصول دے خلاف ہے فضائل جو مردی ہوگے جڑا امام حسین دا مسائب شروع کریے او دے چیک رب توندہ ہے اترک جاوے او اچھا نہیں ہوندہ امام حسین علیہ السلام دے مسائب میں دعا مانگ دا حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذاکرن مولا توفیق عطا فرما دے کہ جڑے ملے مسائب شروع ہوئے پھر جتھے جگہ ملے اتھے بیجو رک جاؤ مٹی تے بیڑھنا زہرہ دی 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 سنت ہے میں اس وقت بسم اللہ کروں میں صد کے جاوہاں میں صد کے جاوہاں میں صد کے جاوہاں میں زیادہ زیادہ ہک بانگ پڑھنا ہے ممبر چھوڑنا ہے میرا ویر پہ آخد ہے اے اوہ ابباس ہے جاندی تک تے زہرہ دیا دیا وطن چھڑے ممبر چھڑے ممبر چھڑے کربل ویچ پورے ارامدی بنا ہاں چھلا اچھا دلان دباد محمد دی جائے داد تہ لٹی لٹی پائی گئی تہ جانی پھیڑ دی چادر چٹے دی تہ نے دیا حلال اگر تری طبیعت جڑ گئی تہ کوروینڈ کر جاما ڈر لگے شام دیا فوجا دے وطی عباس دہ لان دباد تل تعمل بنین نا پتر نا ایٹھلے بہت نا پھیڑ تہ لگ گئی سڑ گئے خیم آویج تجڑ برکے نام آدے تہ دور لے گے حسین سکینہ دے ہاتھ بجگے آویج اے حسین لٹھائی گادی عباس اٹھارہ پھرامہ دی پھین ایک لفظو رات جاؤں نوویر ملاک شام دے پاسے ٹوڑ پئی سکے پھرا دی مکتل چوار لگیا دیکھے دیے سجا نوویر ملاک شام دے نای 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 تھگ گئے ہو تھگ گئے ہو میرا وفدار باز کن گئے جاندی تاکت میں وطن مدینہ چڑیا میرا کچھ جانے ارز کی تے پھوپیا مہ جڑی لہ شترے تر گاز زمین تا چوی دی پھائی آئی او باس آئی جمین چیک دار پانی آنے سیال کو ٹا لیا گازی گازی باس آباس کر دی گازی دی لہتی آئی گازی دی لہتی آئی کی آدی سہالار حسین دلش کردہ تی جر نیل گئی اور سی پاہ دا تی کل ڈی گھر ویلے تیرے شہر دوی چل تھا برکار او بادو او بادو او بادو پیودیا نوار رو دیا کھڑیا تی سر زخمی آئی کو برادا تیم بے کھڑا چچا میرا چانگا دی پاہ د کتنا ہے شہر پاہ اے لہتی آئی خلواهم اللہ مآد دی را XL سہالار حسین دلش کردہ تی جر لائل گئی موسیقی 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 بعد از نمازِ عشاء با مقام چکڑالا یہ محفلِ ملادِ مصفحہ ہے جی انتیس مارچ بروز منگل بعد از نمازِ عشاء با مقام چکڑالا جس پہ پڑھیں گے جناب علامہ علی ناصر الحسینی آفت الانہ سائے محفلِ ملادِ مصفحہ جی چکڑالا شریف میں جی تمام اومنین سے التماثر ہے کہ محفلِ پاک میں شرکت فرمائیں اور ثوابِ دارین حاصل کریں ہم میں دعوت ہوں گا اپنے باجب الہترام کاریل کا سائد نفیس زاکرین زاکر اہلِ بیت عزر عباس حافت الانہ کہ وہ آپ کے سامنے ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمائے اور ان کے فوراں بعد باجب الہترام زاکر اہلِ بیت بیس سید شہنچا باس نقوی سائد سلامت بر محمد والے محمد سلامت بر محمد والے محمد پڑا آواز پنجید رہی ہے روچھو طویلہ رب بشرحلی صدری ویسرلی عمری وحلو لکتت من لسانی افقہ وکاولی حدیع درود برزاتِ محمد مصطفیٰ سلامت برزاتِ محمد مصطفیٰ سلامت برزاتِ محمد مصطفیٰ سلامت برزاتِ محمد مصطفیٰ بہت بڑی دعا پہ مگدا شاء اللہ سوچ دا زاویہ کدی نہ بدلے جس سوچ دا مرکز بیوارے کربادا ہے بانیان دی بچھائی صفح ماتم توسا مومنین دا ٹورایا اسا گناہ گاران دی نوکری میرا باروما آکا اور حسنین شریفین دے دکھے پاس یا لیما اپنی بارکچ قبولو منظور فرماویا خصوصی دعا پہ مگدا ازادران ایمام مظلوم نو میرا مالک دنیا دا کوئی گم نہ بکھاویا دعا ما دی قبولیت آستے سارے مومنین یک زماں ہو کے بلند تر صلوات پڑو اللہ مالک عزت رزق بخت چذافہ فرما جے صبح دی میلس جاری یہ تھک جانا تقاضہ بشریت ہے مگر ذکر آل محمد عجیب موجزہ ہے کہ جس ویلے بھی یہ ذکر کیتا جاوے اے بڑڑے اور جوان بنا دی طاقت رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی ایسا ہیوان اجازت نوکری شروع کی تھی جاوے جی جی سارے آدھی مرضی ہے بھائی جان عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون ہے جسے علی نے کہا یہ توڑی غیر ہوئے ماں حسین ناوکرہ بھائی جان ماں حسین دی راضی ہو جے کٹے دنیا دا کوئی غم نہ بکھوا اس علاقے آلے مقتصر نشست چھ بغیر کسے توزی تشریح دے رسول دے پتر دی مجلس چھ بطول دے پتر دی گانے شروع چاہ گئی دے جی میں بسم اللہ کرا اللہ دا حبیب راضی ہو جے وہ کون ہے جسے علی نے کہا علی وہ کون ہے جسے علی نے کہا علی جس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی جس نے سباہ شام کی ہر سانس چھین لی ام البنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی اللہ ہوا کبر ام البنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی اس زلہ کیا لیوں کون عباس میں کس بادشاہ دیگل پہ کردہ اس زلہ کیا لیوں پہلا پہلا جملہ جڑا میں جناب دے حوالے کرنا چاہنا اور اس دو اندازہ کرنا ہے جو میں آج دے حصے دی اپنی مجلس کتھوں تک خورو سڑا بڑی ہے جتھو جتھو تا یہ آواز پہ ویدی ہے کون عباس میں کس بادشاہ دیگل پہ کردہ اس زلہ کیا لیوں ممبر دی قسم عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر جبریل کے بغیر جو اترا زمین پر کیا بات ہے بھئی تو اٹھو میں بسم اللہ کرانا عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر جبریل کے بغیر جو اترا نو اور دس محرم دے درمیانی رات خدا اللہ نہ کرے عمر ابن ساتھ نو لکھ دا لشکر لے کے خیام حسین دے بسٹ رے نواب کربلا دے دید پہیے اس زلہ کیا لیوں خلق دے پروردگار نے وفا دے پروردگار دوں آواز دیتی اللہ اکبر خلق دے پروردگار نے وفا دے پروردگار دوں آواز دیتی بلکہ ان کیوں نہ کھا اپنے دورد محمد نے اپنے دورد علی نو آواز دیتی عباس جی مولا سرکار برمایا ویسے تیسارہ عرب تیری جرت اور طاقت تو آشنا ہے مگر دل میرا بنایا ہے جو آج زمانہ تیری تدبیر تیرے علم اور تیرے حلم تمہیں واقف ہوئے ہیں مالک کرنا کیے جڑے ولیا کہنا مالک کرنا کیے اے زلہ کیا لیوں مصطفیٰ دے پتر نے مرتضا دے پتر دا موچمے تے موچوں کے فرمہ دے نباس بissions 피ٹر مرسلونی کے منبر کتو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے دی کیا باد دورڈی ماں حسین دی راضی ہو جے اللہ دا حبیب راضی ہو جے مالک کرنا کیے اس لیلے مصطفیٰ دے پتر مرتضا دے پتر دا موچمے تے موچوں کے فرمہ دے نباس بند کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ نعاشنا اپنے آگاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے سرکار فرمید نباز یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ ہٹا ان کے ابحام سے جائنے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے اللہ اکبر جائنے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے ادرو جناب عباس خلت ابراہیم لے کے ٹرین امام دے حکم دی تامیل اچھے میری آواز دی سمجھ نہیں آ رہی یا نوہ بندہ سمجھ کے بولنا نہیں چاندے پا اب میں کوشش پہ کرتا ہوں میں جلدی جلدی پیغام پڑھے تک پچھا کے تو میں دو سترہ شیر دیاں پڑھا ہوں تو تسیے چھپ کر کے سنو دے جناب عباس ادرو امام دے حکم دی تامیل اچھ خلت ابراہیم لے کے ٹرین بلکہ ان کیوں نہ کھاں حضرت موسیٰ دی جلالت لے کے ٹرین صدقےوں امام حسین دی رازیوں میں حضرت عیسیٰ دی کرامت لے کے ٹرین اگر سن سکتے ہو وہ تے محمد مصطفیٰ دی شرافت لے کے ٹرین سیدہ زہرہ دی طہارت لے کے ٹرین اے صلاح کیا لے ہو حیدر کرار دی طاقت لے کے ٹرین تے نواب کربلا تو اجازت لے کے گھوڑے تے سوار ہو گئے ادھرو جنابِ ابباس ٹرین ادھرو عمر ابن سعید نے جا سوز بھیجیا جو پتہ کر کون ہے آور والا اس زلا کیا لے ہو ایک لمحے دیواز واپس آئے حالت کے ڑیئے کپ کپ ہتاری ہے چہرے تے ماؤف دی زردی ہے اس زلا کیا لے ہو بولنا چاندہ ہے مگر بول نہیں سکتا بولنا چاندہ ہے مگر بول نہیں سکتا عمر زادہ دست سعی کون ہے آور والا خاموش سپاہیاں پوچھیا دست سعی ہویا کیا بولدہ کیوں نہیں کون ہے آور والا جنہے والے سپایاں کھینے دست سے ہی کون ہے آمن والا اس والے سپاہ دے پاسے وے کیا دب بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے اللہ ہوتو ہر جی نو گرد وڑا جی میں بس میں لگ رہا ہے فہنج دے پاسے وے کیا سو تیلہ دے پاسے وے کیا دب بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے یہ ظلہ کیا لے نا غازی نو آندا نہیں وکھیا صرف آوندہ چج سنے آوندہ ڈھنگ سنے آوندہ انداز سنے بھائی جان پھر ہویا کیا ہے سب سروں پر صحابے قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جوتھے پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساچ موچ علی آ گیا جی میں بسم اللہ کر رہا کوئی طبیعت بڑھئی ہے بھائی جان ہم غلط ہیں کہ ساچ موچ نوکرا تیرا ماں حسین دی راضی ہو بھی نو لکھ دے سامنے علی دا پتر توجہ بھائی اگر ویک سکتے ہو وہ تے نو لکھ گھبرا رہے ہیں علی دا پتر مسکورا رہے ہیں نو لکھ دے چیرے تے موت دی زردی ہے علی دے پتر دے چیرے تے زندگی دی ہر رانائی موجود ہے نو لکھ دے پا زوے کے ناتے میرے مولا اپنا طارف کروائے جی توڑی اجازت ہوئے تو دوسرہ پڑی ہے بھائی جان ہے اجازت جی سرگار انا دے پا زوے کے برمدن تُو جازوس بیجے جو پتہ کر کون ہے آون والا آم میں تنو اپنی زبانی آپ دسنا جو کون ہے آون والا ہے اجازت بھائی جان زرگار دشمن دے پا زوے کے دے گل کریا دل مانگا ہے رب سے مالک کون ہے نین ہے مجھے مانگا ہے رب سے مالک کون ہے نینے مجھے مانگا ہے رب سے مالک کون ہے نین ہے مانگا ہے رب سے مالک کون ہے نین ہے اے صلاح کیا لے وہ آندھا رانا اگلی ستر پڑت تو پہلا جنہوں کر دی خواب ہے چھو خیال آئے لے سار چاہتے ناو کر دی بات سنیں مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے بیٹا کہا ہے مادر حسنین مجھے اللہ اکبر جی میں بسم اللہ کرام جی میں بسم اللہ کرام بیٹا کہا ہے مادر حسنین مجھے مانگا ہے رب سے مالک کونین مجھے توحید کو ہے ناز خداے وفا ہوں میں مشکل کشاہ کلالوں مشکل کشاہ ہوں میں توحید کو ہے ناز خداے وفا ہوں میں مشکل کشاہ کلالو مشکل کشاہ ہوں میں برسو جبین شیر غدا میں رہا ہوں میں دور آیا جب علی کو غدا نے بنا ہوں میں خلقت میں میری داغلنے امہ دین کا توفہ ہوں میں بطول کے امہ البنین کا مرضی ہے تو آٹی جی میں بسم اللہ گرہا ہوں میں مرے ان کے سفر پر آخر کی ہوگئے جی میں بسم اللہ گرہا کوئی طبیعت بڑی ہے بھائی جان اس علاقہ کیا لو سرکار یک دم لہجہ بدلے آئے سرکار بھرمیدنو بد بخت شامیوں جس حسین البغاوت پہ کر دے اسنو جان دے بھی ہو یا کوئی دا سرکار بھرمیدنو ہو سکتا ہے خالق نا دربار لگے تُس آخر سانتے جان دے نا حسین کاؤنا سرکار بھرمیدنو میں تو ان اتارف کرویں دا رسول دے پتر دا اللہ ہو اکبر ساری زندگی زاکران کل اتارف زنیا جنا امام حسین باد شادہ آو جنابِ عباس دی زبانی تو ان اتارف سنیا اے سلہ کیا لے جنابِ عباس فرمیدنو یاد رکھو اے او حسین توجہ کرنا بھائی جان سرکار بھرمیدنو یاد رکھو اے او حسین جیڑا زمین تے تھوڑا ٹرئے جسمِ محمد سے یاد آتے ہوئے وڈی مرضی ہے میں بسم اللہ کران پوریش فوج تی کردنا چھک گئی ہے نکل سنکی خاموش سکوتہ رہی سکوت نو توڑن کی تے ایک بغیرت بولے عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا اے سلہ کیا لے سکل کی تیئے عباس دے چہرے تے بابِ علی علا جلالہ ہے تاریخہ دی اکھ جبکن تو پہلا جنابِ عباس سدے گریبان چہت پاتا ہے انج ہوایچ بلند کیتا ہے سرکار بھرمیدنو یاد رکھو اے میں مارا جاؤں گا نو لکھ بندہ میرے سامنے کھلوتا ہے اٹھارا لکھ آکھ میں نو بکھ رہی ہے اٹھارا لکھ کان میں نو سون رہی ہے جنابِ عباس فرمیدن مارن تے دور دے گا لے کسے نو آکھ تے نو چھڑا کے لے جاؤں گا کوئی تے سنن دا بیٹھا لہا جی میں بس میں لکھ رہا کسے نو آکھ جی میں بس میں لکھ رہا اگل کر کے جنابِ عباس سنو اے زمین تے سٹے آئے فوج دے پاس اوے گیا دن یاد رکھے آئے تلوار میری جائے گیرن میں جدر جدے بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی شرر شرر تلوار میری جائے گیرن میں جدر جدے بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی شرر شرر اشعال کے پاو پیسنگے تم کو کرر کرے دیکھے گی موت خود یہ نظارے ٹکر ٹکر شن شن کی سوٹیوں سے سمات پہ جائے گی در در گرے گے در نہ صدا تم کو آئے گی اللہ اکبر جی میں بسم اللہ کروں اللہ دا حبیب راضی ہو جے دو سترہ میں صرف اس واسطے پڑی ہیں جو جتنے مومن تھک کے واپس گئے نا وہ واپس مجلسے چانس لکھا نا جی توڑی خیر ہو جی میں پڑھ لکھا جی ماں حسین دی راضی ہو جے اللہ دا حبیب راضی ہو جے بچپن سے محمد کی سنا کرتا رہا ہوں اون تو اڈیزین مل گئے انت دو سترہ میں پڑھنی ہیں بچپن سے محمد کی سنا کرتا رہا ہوں اگلی سترے ڈی سونی ہیں جو میں رک رک کے پڑھ داتا کہ ہر بندے تک پہنچ سکے بچپن سے محمد کی سنا کرتا رہا ہوں اے صلاح کیا لیو بندہ ہوں اگر کار خدا کرتا رہا ہوں ہو 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 جی نا کرتا جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں اور کیا شان اس کی اپنی زبان سے بیعہ کروں قدموں پہ جس کے گردش آیان جھگ گئی سن دے آ رہے ہیں بھئی جان جو ہزار سالت محیط اے میراج والی رات بولو یار ہزار راتان دی ایک رات اے میراج والی رات اور پھر اے بھی سن دے آ رہا ہے جو کنڈی بھی ہل دی رہی بولو یار بستر بھی وزو اڑا پانی بھی بولو بولو میں بسم اللہ کرمہ اور حسین بھی راضی ہو جائے مطلب ایک پاس اے دس اے جا رہے ہیں جو ہزار سالت محیط اے میراج علی رات اور ایک پاس بزرگو جو اتنی تیزی آئی کنڈی بھی ہل دی رہی ہے بستر بھی گرم رہے ہیں عجیب جی اتضاد ہے مگر پھر سوچنا کہ انہ دیاں تے انہ دیاں گل اتضاد نہیں ہوتا ہاں ہاں ماں حسین بھی راضی ہو جائے اللہ دا حبیب راضی ہو جائے اصل گل لے وے کہ کیا شان اس کی اپنی زمان سے بیاء کروں قدموں پہ جس کے گردش آیام جھک گئی وہ ذات صرف ذات رسول کریم ہے جس کے لئے وقت کی رفتار رک گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بزرگ چیرے وے کھین اللہ معذر حسین زہدی صاحب دیکھ جملہ یاد آگیا ہے وہ فرمین دے کسے بندے کچھ یہ ہے کہ قبلہ میراج کسے کہتے ہیں جڑے بزرگ کو تو سجان دے ہو اے لبچی آواز دے قبلہ میراج کسے کہتے ہیں اللہ معذرہ مسکرہ کیا دن میم اور این کے راج کو میراج کہتے ہیں اللہ اکبر جی تو اڈی خیر ہوئے صاحبان اجازت دو سترہ میں بھی میراج دے حوالے نل پڑ دے وہاں بولو یار سارے ہاتھی مرضی ہے پڑھئیے جی جدہ جدہ دے لے دو میں اچھا کنارہ حیدری رات قابط گورندیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں رات قابط گورندیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں سوچتا ہوں کہ پرد پردے میں کون لایا گیا ہے پردے میں بسم اللہ حبیب راضی ہو جے اے صلاح کیا لے جتھو جتھو تہی آواز پہ بسم اللہ سوچتا ہوں کہ پرد پردے میں کون لایا گیا پردے میں بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ سوچتا ہوں یہ ماجرہ کیا ہے میں نے منظر یہاں چھپایا ہے آپ تو جیس میں ہی نہیں رکھتے ہیں کیا چھپایا گیا ہے پردے میں آپ تو جیس میں ہی نہیں رکھتے ہیں کیا چھپایا گیا ہے پردے میں کون ایسا عزیز آیا ہے جو بٹھایا گیا ہے پردے میں اوہ میں صدقے ہو جا ہوا بھائی جار نو کرا میں بسکر صدقے ہو باں کولیزہ عزیز آیا ہے جو بیچھایا گیا ہے بولو پردے پردے چھپا لو میں بسم الله گروہ کون ایسا عزیز آیا ہے جنے میرے بہبار بار لبیا تو سردانی گل کین تو یہ کون ایسا عزیز آیا ہے کون ایسا عزیز آیا ہے کون ایسا عزیز آیا ہے جسے بٹھایا گیا ہے پردے میں اے صلاح کیا لو پردہ بولو یار میں بسم اللہ کران اللہ دا حبیب نبیان دے سلطان نے آواز سنیے باریک جا جملہ ہے تو اسی نہیں سمجھو گے تھے کون سمجھے گا نبیان دے سلطان آواز سنیے مشکرات کے اندن آواز تے علی دیئے پتہ نہیں ایتھو والے علی دیئے کیوں تھو والے علی دیئے وہ کیا بات ہے بھائی بڑی آواز بہرحال علی دیئے پتہ نہیں ایتھو والے علی دیئے کیوں تھو والے علی دیئے آجائیو نبیان دے سلطان سوچ دے پہن جا پردی چو ہاتھ بار آیا ہے نبیان دے سلطان دے دیت پہئیے مسکرہ کے فرمی دنے نہیں نہیں یہ او تھو والا یہ اے تھو والا تے مندری یا پاندہ ہی کوئی نہیں مرضی یہ تو ہڑی نا میں بس پر لگ رہا جڑو لپا کو گیا اے تھو والا ہے علی مگر اے تھو والا نہیں اے تھو والا نہیں اے تھو والا ہے نبیان دے سلطان حیران کھلو تن خاموش کھلو تن پردہ یا حدیعہ تجر کر پیدا ہوئی آوازِ قدرة داری ہے میرا محبوب حیران کیوں ہوئے خاموش کیوں ہوئے نبیہ دے سلطان برمہدن مالک حیران کیوں نہ ہوا مجھ سے جبریل نے یہ بولا تھا علی حضرت نے اطبلائیا ہے مرضیت وعیدی ہے سیلا کے آلے ہو جی میں بسم اللہ کردہ پردہ یا حدیعہ تجر کر پیدا ہوئی آوازِ قدرت داری ہے میرا محبوب حیران کیوں ہوئے خاموش کیوں ہوئے مجھ سے جبریل نے یہ بولا تھا علیہ حضرت نے خود بولایا ہے مجھ سے جبریل نے یہ بولا تھا علیہ حضرت نے خود بولایا ہے میں نے سوچا تھا خود ملے گے مجھے یب منظر عجیب پایا ہے میں ہوں باہر جسے بولایا گیا پھر بولایا گیا ہے پردے میں جس کو چھوڑا تھا فرش پر میں نے وہ دکھایا گیا ہے پردے میں اوہ میں صدقے ہو جا ہوں میں بسم اللہ گرہ مالک جنہوں بولایا ہے یوبار جیت وڑی گیر ہوئے جبریل نے سونا دیکھے براک بھیج کے جنہوں بولایا ہے یوبار بن بولایا گیا ہے پردے میں اے سلا کیا لے جبیت سندا نے گل کی دیئے پردہ یا حدیت جرکت پیدا ہوئی آواز قدرت آرہی ہے میرا محبوب دین نوہ علاوہ کیا یاد مالک یاد ابراہیم علاوہ کیا یاد مالک یاد اسماعیل علاوہ کیا یاد مالک یاد پردہ یا حدیت جرکت پیدا ہوئی آواز قدرت آرہی ہے میرا محبوب یاد رکھے آواز بن بولا اے کہاں یہ آتا ہے مرضی اے سیال گوٹ آلے ہو تو اڈی جی میں بسم اللہ کران نوہ علاوہ کیا یاد مالک یاد اے پہ آئی سلام دے دو دربارہ مچا اوصلہ کریمہ حسین دی راضی ہو بھی زہرہ دی یا دی یا راضی ہو نہیں قدر دنیاں دا کوئی غم نہ بکھے ہیں لوگا دینے شیعہ رون دینے شیعہ ماتم کر دین اس علاقے آلے اسی پاگل نہیں اپنیاں بہنانوں نال لے کے دھیانوں نال لے کے قدیس گلی ہے جا قدیس بارگا ہے جا جتنے سید بیٹھے ہو دینے دکھے مافی دے ہوئے آجے ممبر دی قسم میں اوہ اوہ سید زادیاں شاید جڑی ہیں سارا سارا سال گھر آئے چو بہر نہیں نکل دیا مجلس حسین دا نام آند ہے سر تے چادر کوئی نہیں پہ رہے چنال ہے کوئی نہیں قدیس آئی تھے بہ کے مٹی تے ویڑ پہیاں کر دیا اس علاقے آلے رون دے زواز دیاں تے ماتا میں زواز دے کر دیا مسلمانہ زہرہ دیاں پتران ہوئے نہ نہیں مارے جنہ زہرہ دیاں دیاں ہمارے آئے میں صدقے ہو جاوا زیادہ لمبا پڑھنا کوئی نہیں دامانے وقت چتنی کنجائش ہی نہیں بزرگان تھا ایک جملے اگر توڑے تک میں زلہ کیا لے پوچھا لے میرے حصے دینا اس سے جاتے مکمل پہ ہی ہوں دیئے بزرگ فرمین دے ہوں دیں انہا مارا تیرے بعد دھی رول گئی ہے بابا تیرے بعد جتنے دکھ میرے تے آئے نہ بابا پہاڑا تے آوڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاوڑا بابا چچے دینا تے آوڑا سیاہ راتا اچھتا بدیل ہو جاوڑا اچھا وین کر کے آ دیئے بابا ہون میں تھاک بھائی ہے نہ ہوئے زلہ کیا لے بزرگ تشریف ورماؤ پرانے ازادار بھائی جانا اسی سال گزائیف ہوئے نا یا جی ایڈمیٹ ہوئے آسپیٹل ہے کچھڑ بن جو تو ایک کو گل لکسی یا دعا منگو میں صحتیاب ہو دعا منگو میں ٹھیک ہوماتے میں تر بھر سکا لوگا دینے شیعہ رون دینے شیعہ باتم کریں دین ہوئے زلہ کیا لے روویے ناتے اور کے کریئے اٹھارہ سال زندگی یہ حسین دیمان دی تے رو رو کے آ دیئے میرا اللہ میں نو موت دے دے آئے میں صدقے ہو جاما چھوڑ دیتا ہے بھائی جان سارا مضبون نہ میرے چتنی طاقتیں جو میں رسول دی دی دے دکھ پڑ سکا نہ توڑے چتنی جرت ہے جو تُسا سو سکو دل دکھی معافی دے میں چڑ پہ اترہ جمادی حسین دی دی تے اچھارنیاں نبیاں دے سلطان دے دی امام فرمیدنے زہرہ طبیعت ٹھیک ہے بی بی عدیہ نہیں مولا طبیعت دے ٹھیک کوئی نئی راتخواب ہے جو باپا ملے ہے مولا میری دکھاں توجین دے چھوٹ گئی ہے مولا میری پے کے وطن تیاری ہے اچھارنیا زمانے دے امام تے فرمایا زہرہ تُسا بھی میری سنگت پہ چھوڑے دے دعا مانگیاں مغلے چکا لیا بی بی عدیہ یا علی میں نو سال توڑی کنیزی چھوڑا رہے یا علی میں نو سال توڑی خدمت چھوڑا رہے اچھارنیاں نبی دی دی تے رو رو کے عدیہ یا علی اگر خدمت چھوڑا ہی رہ گئی ہو میں نو یتیم سمجھ کے امام کرے میں نو کرا تیرا ماں حسین دی رازی ہو کر لے ماں تمہیں بسم اللہ کرو یا علی میں زاری زندگی توڑے کوئی شاہ نہیں منگی میرا آخری بیل ہے میں چند گھڑیاں دی مہمانا یا علی میرے چند گزارشیں امام برمیدنہ نبی دی دی تُسی حکم کرو بی بی عدیہ یا علی میری پہلی گزارشیں میرے جنازے تے او او نا جڑے میرے باپے تے جنازے تے او میں صدقے ہو جاؤں یا علی میرے جنازے تے او نا ورنہ جنبہ نو دکھ دیتے اگلا جملہ اے زلہ کیا لیا او کھائی دے لے دکھی مافی دے میں آ او چھا رنہ یا نبی دی دیتے رو رو کے آن دی یا علی حسلوں کفن دے باد میرا میت پلنگ تے نئی تابو تے چھ رکھنا جڑے سمجھ گئے او ماں حسین دی رازی ہو جے او چھا رنہ یا تے رو رو کے آن دی یا علی پلنگ تے مستور دے قاددہ پتہ لگویں دے تے میں وٹی پردہ دارا او میں صدقے ہو جاؤں او سلے نل میرا ویر جڑا ماں حول زلہ کیا لے وہ بڑھ گیا نا میں سوچ دا پیام میں رسول دی دی دا اگلا جملہ پڑھنا کی میں میں اینا مومنا چاچا سننا کی میں میں او چھا رنی یا نبی دی دی تے رو رو کے آن دی یا علی جیسا ہاتھ نل میں تصویر نہیں نہ پڑھ سکتی یا علی جڑا ہاتھ پچانوے تے میرے پاس سے تو نہیں نہ اٹھ سکیا یا علی اسے ترٹے ہاتھ نل میں عباس تے چولے سندھی رہی ہے جدا میرا عباس دنیا تے آوے ہی اور چولے پاوا کے پیشانی تے ہاتھ رکھے آکھے 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 آ زخمی ماں سلام دے دی او سلے نل میرا ویر اچھا یا علی میری یہاں دی جی میں نو کرا تیرا اللہ خویر پڑھ دا یا علی جیسا ہاتھ نل میں تصویر نہیں نہ کر سکتی میں بسم اللہ کرا اچھا رنی یا نبی دی دی تے رو رو کیا دی اچھا میرے یہاں پترہ دی پارت ہوئی میرے یہاں دی پارت ہوئی یا علی نالے میرے پترہ نوا کھو نانے دے روزت جا کے میری سہت دی دعا منگڑنا اے زلہ کیا لے او غرز ہے آئی جو میں نو ٹور دیاں وے لے پتر ناوے کھانا تجڑے والے واپو زاون فضا نوا کھو پہلا پانی دے وے کھانا دے وے پچھو میری ماں ہوتی اندلہ دے وے آئے آئے میں صدقے ہو ماں تو سن کے پہر ہوتا ہے نا اے زلہ کیا لیا ذرا چشم تصور نلویکھنا علی مولادی کیڑی حالت اسے روندے ہو جرائے جناب سیدائی چو باہر آئے چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون روندہ ہو یا علی باہر آئے آئے اللہ جان دے دومی شہزادے نانے دے روزت آئے نیمہ میں لہا کے قبر رسول دے رکھے لے دوہ شہزادے دیا دوہ دے ہاتھ بلندگی اتنے رو رو گیا دل نانا کبر چو بہر آدھی پھوڑڑی تھی گئی آئی نانا کبر چو بہر آدھی رول گئی آئی ہون دل دکھے اللہ واسنے ماں پھی دے میں آؤ خا جملہی میری ذا کریدہ تاریخہ دیئے امام حسین بادشای جنانے دی کبر تے ہاتھ رکھے آئے اگل مار گیا دل نانا لوگ آدل ساڑی ماں بیمار نانا میں دے سن آیا ساڑی ماں بیمار کوئی نہیں ساڑی ماں زخمی ہے نانا تیرے بعد مسلمان پھوڑ مار آئے ہوسلا 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 میرا بیر جی میں بسم اللہ گرانا نانا تیرے بعد مسلمان ساڑی ماں تے بڑے ظلم کی تے نانا ساڑی ماں دیا پسلیاں تروٹ گئی ہیں ساڑی ماں دا ہاتھ زخمی ہے اللہ جان دے جڑے شادہ دیا گل کی تی نبیان دے سلطان دی کبر حال گئی ہیں کبر چواز آئیے والون جو یتیم تھی گئے آواز دے والون جو ماں مار گئی ہیں جی میں بسم اللہ گرانا والون جو ماں مار گئی ہیں اللہ جان دے والے شلا دیا نوی ماں میں بھول گئی ہیں باج دے واپس آئین چوٹیاں ہوایچ لہران دیا پیا دیا جڑے میں لے حویلی دے دروازے تے آئے نا حکم تتے بھی بھی فیضہ روکیاں پہلا پانی پیو پہلا کھانا کھاو وڈا شہزا دا تے چپ گر گیاں چھوٹے شہزا دے دیوار نال مکتھا مارے آئے آئے گل مار کیا تھے امام فیضہ میں نو سنجھان میں کربلا دا غریب حوصلہ حوصلہ جی میں بسم اللہ گرانا چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون اے صلاح کیا لے تاریخ حدیلی دے گھارج کوئی قیامہ دا میں نظر ایک پایا نب کے حسن امیر و دہ روند پیا پایا نب کے امی کلسوں و دی روندی ہے جڑے میں لے کافی دیر گزر گئی ہے امام فرمیدن بھین فیضہ کن گئی ہے میری دھی زینب ماما دے جنا زینب نال سونے لگ دل کن گئی ہے میری امال مسائب بچڑی پی بیاں دیئے یائی لی ہیک نئی چار دفعہ میرے کول آئی ہے رو رو گیا دیئے پا پا پے نو آخ بہر ٹور ونجے آ میں ماں دی میت وال کھولا میں نو باپے تو شرما دی ہوسلا ہوسلا جی میں بسم اللہ کڑا چھوڑ دیتا سارا مد موڑ لوگا تل شیعہ رو دل شیعہ ماتم کرے دل اللہ جاندہ جڑی پیود سامنے ماں دی میت نہیں آئی میمبر دی کا سمیں سوال بدماش دے مجمع چپے دل ٹور دی رہی ہے جدہ پتھر مرے دل رو رو کے آ دیئے کیوں وعد گئے بھی ڈ پاسار دے ہوئے چا اوہ میں گویا ڈ پتار ڈسائے اوہ کیا ساتھوں پہلے اے وہ شام دے ہوئے چاں مہمان کڑا نہیں آئے رو رو کے آ دیئے میں کوئے ایک تا دکھا اے وہ چاں دردہ بیا درد گیا اے ہم کھائے اوہ کیوں شامی پوچھ دے نے اے ہم کھائے اے ہم کھائے اے ہم کھائے پھران رج رج ملی بابا میں بھائی بھدائی میری ماں سے دنیا تو ٹوڑ گئی سیدہ بابا میں نواج پتہ لگا حسن امیر میں گریبا جی میں بسم اللہ کرا میں نواج پتہ لگا حسن امیر حسین گریب امام فرمیدن حسین کی میں مند سیدہ بابا آجماعوں میں پولاوے جی میں کفن چو مریم نے ہی سانو سدیا اے صلاح کیا لیا دل دکھی ماں بھی دے میں ممبر دیکھ سمیں آجائیو گلا پیو دیال جا کھول گا پندہ کفن دے یاک دمہ ایمیں لکھئے گولہ علمامہ بیبیا دیے تو ہے گواری او پی آیا ممبر دا ہے میں سواری گل لاما اس لئے کہ اگلی گل میری سین کو یہ جگی دیئے علید اگھارے جو ماتم شروع ہوئے رو رو کے یاد یہ پر یاد رکھے او جدہ کربل وچہ میں لاش دری تے آمان کو بھی بابا کھول ماشاءاللہ یہ تھی واجب الہترام ذاکر اہلہ بیت عزارباد صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنے واجب الہترام کو دعوت دوں یہ ایک دو اعلانات سامات فرمائیں کہ دو شوال اسی امام بارگاہ میں مئلے سیادہ منقرد ہوگی جس میں پڑھیں گے ذاکر اہلہ بیت سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا ذاکر اہلہ بیت حبیب رضا حیدری صاحب ذاکر اہلہ بیت سید امدہ شرازی صاحب ذاکر اہلہ بیت شجر حسین شجر صاحب باب گجنوالا دو شوال اسی امام بارگاہ میں یہ مئلے سیادہ منقرد ہوگی تمام امنین سے ہلتماس ہے کہ وہ مئلے سیادہ میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں دس اپریل با مقام ترونیہ سیدہ بھی مئلے سیادہ منقرد ہوگی جس میں ملک کے نامور علامہ و ذاکرین پڑھیں گے تمام امنین سے ہلتماس ہے کہ وہ مئلے سیادہ میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں اب میں دعوت ہوں گا اپنے باجب الاشترام کاریل کا سائد نفیس و ذاکرین پیرو مرشد پیس سید شہن شاہ باس نقوی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکرے محمد و عالم محمد بیان فرمائے اور ان کے فورا سونیا زبانانال ایڈی سونی تے بلند سلوات پڑھو جو ذکر دے وارس راضی ہو جاوڑ اللہ حاصل احمد کل کائنات دے وارس فرمائے دن جڑا بندہ ساڑی ذات تے ہوش ہو کے بلند آوازنال سلوات پڑھ دے او درز کچھ کمی نہیں آسکڑی سلوات بلند آوازنال پاک مخدمہ دے دعائے ظہورِ خجتِ خدا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیقال حجت بن لحصان علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا عوائہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساتلل ونہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعائناں حتاو تسکنہو ارزکتوان وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد دعا مغدا رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ تُسا تمام عزادہ رانے مظلومِ کربلہ دا اس پاک صفیہ زاوش ٹھو رایا اپنی بارگاچ کو گلو مذروفن ممبر حسین بادشاہ دے وسیل نال پاک سیدہ دے دردہ عدن جاگر حمد دی حصیت نال عزادہ راندی موجودگی چھ دعا پہ مانا کریم اللہ میں نچیز دا پڑیا تمام علماء سوچ کے لانت پاندے اس تیوی لانت بے شمر سلوات بلند آواز نال جی اجازت سے میرے بھائیان بزرگن دوستان دی میں نوکری پاک داغاس کرا عباد و شادر و ماہ حسین بادشاہ دی توانوں کسے کمینے دم محتاج نہ کرے آئی دے اس عظیم اجتماد ہمیں آغاز ایک جملے تک کرنا چاہنا یقیناً ہر بندہ بادشاہ ماندہ ذکر عبادت سمجھ کے سننا نائے بیٹھے ہون تھوڑی دیر پہلے میرے تو پہلے ایک جاتے بھائی علی امران جعفری انہیں گل کیتی تی اصلا دوان بھائی رل کے اس گل دی تائید کیتی ایک دن صحابہ کرام دی محفی لچ مودد تے حل بیت دے بیتاج بادشاہ جناب سلمان کل کا اناد دے امیر دے قدمہ تے ہتھ رکھے سرگوشی دے انداز چاہ دیں یا علی اج منو اپنا اصلی نا تے دس ہو جنا دے دل چاہ لی دی بھی لاوستی ہے جناب سلمان پہ فرمین دیں علی باچھا دے قدمہ تے ہتھ رکھے یا علی اج منو اپنا اصلی نا تے دس ہو تو آڈے تے میرے مولا جڑا جواب دے تو یہ جواب سناوا جناب نو کل کا اناد دے امیر پاک رسول دے ویر مسکرا کے فرمین دنے سلمان سنو میرا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے کیوں وہ آلی ہے میں علی ہوں اب آدھرو علی باچھا توانو وستہ رکھن امام حسین باچھا توانو اسے صفح ماتم دی زینت بنائی رکھن کیونکہ میری طبیعت نہ سازے تے کوشش کرانا دا میں تھکاوت نہ جتلاما تو آڑی محبت دیکھ تو آڑی سنننہ انداز دیکھ کہ میں امی نوکری پڑھا جی میں پڑھندہ حق ہوں دے چار سترن جناب دے گوشت گزار کر کہ میں نوکری دا مزیدہ غاز پے اگر دا میں پیدا سفر تویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے انہیں میں ایک قصیدہ بھی جناب دا سنامندہ راہ حق دے میں پیدا سفر تویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے اور حیات چھوٹی ہے یہ عقید علی بندے نلگلے بولنا اس بندے جڑا علی نومن دے سوچ دا نہیں میں پیدا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے اور کائنات چھوٹی ہے اور علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں لوگ آدم علی مولا کائنات نے میں پیدا علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں کیوں بڑا ہے نامِ علی اور کائنات چھوٹی ہے عوض باللہ وحمد الشیطان بسم اللہ عرقمال رہیم عوض باللہ وحمد الشیطان اب آدھرو جڑے حط بلندوئن جڑیاں زبانہ حرکت چاہیانے ماں حسین بادشاہ دی آئی دے دن دا صدقہ اس بولن دا صدقہ انو کسے کمینے دا مختاج نہ کرے علی علیہ السلام اس حسدی دن آئے جنہوں منن سوابے سوچن عذابے بلکہ میں ملنگانہ انداز چگل کراں تے علی بادشاہ اس حسدی دن آئے جنہوں منیاں لوگ سلمان بڑھ دے سوچیاں شیطان بڑھ دے خطبے دے بعد عبادتن روبائی جناب دے حوالے پہ کردان میں کوں عرشد راز علی دا صدائے کون پہ آدھائے کسنوں پہ آدھائے مودت اہل بید بیتاج بادشاہ جناب میسے میں تمار کیونکہ ملنگانہ میں حولے میرا دل چاندہ ملنگانہ جے سترہ سنوہا کوئی میسے مزاج دیوانہ بیٹھائے کوئی بحلول میزاج دیوانہ بیٹھائے جناب میسے میں تمار دے کولی کا بندہ آیا آگے دے میسے میں ہر ویلے علی علی کردہ رہنے تنو علی علی کرن دا عجر کیا مل دے جناب میسے میں فرمین دے نا تنو پتہ ہی نہیں علی علی کرن دا عجر کیا ہے وہ بندہ دے میسے میں میری گل سنے نا میں تے جدویں جٹھائے ایو چھوٹی جائی دکان چند خجورا آس ساڑے پیرنو من اگر توں کل تک امیر نہ ہو جاوے ساڑے تے لانت کریں جناب میسے میں تمار اسٹوردے ہوئے دا بازو پکڑ کے جڑی گل کیتی ہے صحیح فرمین دے نا میں کنور آشد راز علی دست دے تے جڑا میرے کول ہے بھانا اتبہ کے سباک ملائکہ کو ملائکہ کو میرے سامنے روز پڑھا جناب میسے میں تمار جڑی اگلی گل کیتی ہے اللہ تو واقعہ تو آڑی تو مگو سلام آباد و شاہر آباد و شاہر آباد و شاہر آباد و شاہر آباد رو جی تو آڑی محبت دیکھ کے منو اپنی طبیعہ چبہتے جی نظر آئیے تو میرا دل چاندہ ہے میں مکمل گل سوڑا ہوا جناب اگل کیتی اے سڑدہ بلدہ گھارا ہے اے منکر تاریخہ دیئے اس دی زوجہ مومن آئی زوجہ نے بلا کیا دے تم ہی ہر ویلے علی علی کر دی رانی ہے جا تھوڑی دیر بعد اس دی دید پہ یہ جناب میسے ہم دی دکانتے مولا علی بات چھال لیٹھا سا زوجہ نے بلا کیا دے اوہ تیرا پیر علی نہیں اوہ دیئے بھلا ہوئی میرے مرشد دی زیارت کروایا سلوات پڑھنی شروع کی تھی ادھائے توں آ دیں گے میرا پیر غائب دے رازہ تو واقف ہے اے ہونے میں کھوٹے پیسے دیکھ کے تیرے پیر کو لوں خجوران لے کے آنا لو بھئی توجہ کرے جنہاں واقع دا پتے ہونا لو تھو لڑے ستران کھوٹے پیسے دیکھ کھوٹے پیسے لے کے جناب میسے ہم دی دکانتے آئے پیسے رکھے ہتھ جوڑ کے آدھائی یا علی میں کوہک دینار دیاں خجوران دے ہو لو بھئی سنے آئے علی بادشاہ فرمایا پیسے رکھ خجوران چاہ جڑا تو آڈے تھے میرے امام فرمایا نا پیسے رکھ خجوران چاہ ہتھ جوڑ کے آدھائی یا علی ویکھتے لوں علی بادشاہ مسکرہ کے فرمیند نے میں علی قدے ویک کے سودے نہیں کیتے خجوران لے کے گھر آئے مفتصر کریں تھوڑی کو گھٹا ہو جیسے خجوران لے کے گھر آئے گھر آ کے بیوی نوا دے تم بڑا علی علی کرنی ہے بڑا آنیا میرا پیر غیب دے رازہ تو واقف ہے اوہ کھوٹے پیسے اے خجوران خجور دی گھٹلی چائیس چائیوی اوہ سو جڑی خجوران دی سردار رہی موچ رکھیس خجور دی گھٹلی حلکی چٹک گئی اتے دا ساؤتے تلے دا ساتلے زمین تے ڈھے پے تڑفن لگ پے اوہ لے اندی زوجہ اگاوات کے پیر دی ٹھوکر مار کے گیڑی گھلا دیئے وادیے ہنمات دی زردی آگئی تے نیوں لگ دا کوئی چارا چیڑی فس گئی ہے اُس نکلنا کوئی نہیں بھامی لامے زور تو سا وادی اجڑا مون کر ہو دائے میرے پیر علی دا تی اوہ دا نئی ہوں دا چھٹکا را کیوں جے جان بچا چاہ دائیں چاہ مار علی دانا سا میں آئی دے دن اس کا سیدہ داغاز کی تائی ممبر حسین تے کھڑا باوزوں آزاداران دی موجودگی میں ایک قصیدہ جناب دی نظر کرنا چاہنا طبیعت ہے جناب دی قصیدہ سنانا ملکے درود پڑھو ملکہ ایک و نین دی ذات میں قصیدے دا لوگ نمازوں پڑھ دے حاج کر دے زکاة دین دے روزے رکھ دے مقصد کیا ہے اللہ دی رضا اللہ نو تلاش کرنا میں سوکھا طریقہ دستن لگا میں سوکھا طریقہ دستن لگا اللہ نو لبنگا اللہ ملنا کتھ ہے میرے بزرگ دوست بھائی صادات غیر صادات میرے واجب الاحترام میرے بھائی انصاف کرے سیال کو اٹھ دی دھرتیے عدب پسند لوگ تشریف فرماؤ عدب سن کے دعات دین دیو لفظ سنے پھر تراز ہوتے انصاف کرے توجہ ہے جناب دی قصیدہ چھوڑے کریں گر ہے اللہ نور کا خالق گر ہے اللہ نور کا خالق میں نتیجہ کی دینے اللہ ملنا کتھ ہے گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک زہرا ہے جڑے بولے ہو جڑے سمجھ کے بولے ہو آبادو شاہر آبادو 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 امام زمانہ تون وستہ رکھا بھائیہ سے زندگی دراز ہوئے میرے بھائیاں پاک سیدہ وستہ رکھا جڑا بندہ سمجھ کے بول دائے آلیہ سین اس دی قبولیت فرمائیں دیں گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک زہرا ہے گر ہے اللہ نور کا خالق آئی دی ڈیٹیج کا سیدہ شروع کی کوئی کمی کتا یوگے تنباز کریا ہے گر ہے اللہ نور کا خالق روشنی اس کی پاک زہرا ہے لکھت روڑا سلام میں اس بندے دی ازمت میں جڑا حسین بات چاہدی پاک اممہ جو ازمت شیرتے شمجھ کے دار کوئے دار آلیہ محمد نے ذکر دی میری اوقات ہی نہیں جو معلہ حسنی عزیزہ کری کناہ جو عزیزہ کری اللہ پہنکر دائے میں ثانی سے عملہ کا جناب نو اللہ نور کا لکھتے روشنی اس کی پاک زہرا ہے جس میں حالک چھپا ہوا تھا وہ ایک پردہ جناب زہرا ہے کیا بات ہے تو اڈے سنن دی آب آدھ رو جی فڑی تائید تو صدق جاما آب آدھ رو جی تو اڈے سمجھن دی کیا بات ہے جس میں خالق چھپا ہوا تھا وہ ایک پردہ جناب زہرا ہے شیر جناب دے زو کے سلیم دی نظر کرنا لگ تمہید نہیں شیر ڈریک جناب دے زو کے سلیم دی نظر پہ کرنا حسین بادشاہ دی پاک اما دی عظمت دسنا چاہنا کیویں تیری دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے سادہ سادہ گلہ نے سمجھنا لے دی مرضی ہے سجدہ فقط اللہ نواجب ہے لیکنو کیڑی ہستی یہ کیڑا عمل جدی وجہ تو دہلیز زہرا نو اللہ سجدہ کروائے حسین بادشاہ دی پاک اما دی عظمت دا شیر مکمل کرنا چاہنا تیری دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے تیری دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے صرف زہرا کا پاک گھر ہے وہ جس نے توحید کو بچایا ہے آبادرو جی آبادرو سمجھنا لے صرف زہرا کا پاک میں نتیجہ سمجھا سمجھا کے پڑھندہ دیا پاک گھر ہے وہ جس نے توحید کو بچایا ہے اتنا بڑا حسان خالق تیوی جاندہ حسان ہے حسین دا نام فاطمہ تو زہرا سلام علیہ وآلہ ہے حسین باچھا دی پاک امہ دی از مدہ شیر مکمل کرنا تیری دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے تیری دہلیز پر فرشتوں نے کر کے سجدہ یہی بتایا ہے صرف زہرا کا پاک گھر ہے وہ جس نے توحید کو بچایا ہے جس نے توحید کو بچایا ہے جس کے مقروض دونوں عالم ہے وہی شعبیر تیرا بیٹا ہے جس کے مقروض دونوں عالم ہے وہی شعبیر تیرا بیٹا ہے کیلکہ جسمیں سکوں سے رہتی ہے ایک سایہ جناب زہرا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حسین دی امت وڑے ویڑی آبات ہے آخری شیر صحابہ کرام دی محفل نبیان دے سلطان مسلط تشریف فرما تاریخہ دیئے جتنی دفعہ میری پاک سینٹ تشریف لائے کے آوانا نبیان دے سلطان اٹھ کے تعظیم کرنا صدقہ جاوہا صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ او دھی نے تُساں باپ ہو تُساں کیوں اٹھ کے تعظیم کر دی او دھی دی حسین باچھا دے پاک نانے کل آلمین دے رسول جڑا جواب دیتے ہو شیر سناوا میرے تواندے رسول مسلط تھن صحابہ کرام دے پاسڑے کے مشکرہ کے فرما دے جس طرح مدحق علی کرنا مومنوں کے لئے عبادت ہے رسول پہ فرما دے یار اللہ دے رسول دی گل سناوا لگا کسے شاعر دی نہیں کسے زاکر علم دی نہیں حسین باچھا دے پاک نانے دی حدیث کوٹ کیجئے کیویں جس طرح مدحق علی کرنا مومنوں کے لئے عبادت ہے جس طرح مدحق علی کرنا مومنوں کے لئے عبادت ہے اس طرح پیار میرا ظہرہ کو میں محمد کی بھی عبادت ہے میں محمد کی بھی عبادت ہے ہے یہ فرمان احمد مرسل میری بیٹی ہے میری ماں بھی ہے یہ فرمان احمد مرسل میری بیٹی ہے میری ماں بھی ہے مجھ کو میراج پر ملا تھا جو ایک توحفہ جناب دارا ہے آباد رو امام زمانتون وشتہ رکھنو فضائل اتنہی زندگی سلامت جی اچھا چلو حکم دی تعمیل تے بوہر تے نہیں پیوندے تشہریں طبیعت ہوئے کسیدہ میں سناوا جناب نو انفرادی کسیدہ کل رات میں مظفر پر شروع کیتا لیکن دامن وقت چتنی گنجائش نہیں سی جو میں مکمل کردہ میرا دل چند ہے اوہ سترہ میں جناب نو دوبارہ سناوا تو جو ہے جناب دی ہاں راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ وہ بولے ٹھیک ہے نہ بولے ٹھیک ہے بولنا اوہ سو بندے جسا لینوں منے ہیں جڑی سوچی پہندہ بندہ وہ سوچاں چی گم رہن دے اس نو ذکر دی سمجھ نہیں آنے انجھے گا لے نا گا لے انصاف دی کرن دا دیا سچیاں دا ممبرے کوڑے تے ویسے بے شمارے تے اس بارگاچ جتنے ٹورائے میرا ایمانے کوئی اپنی مرضی نال نہیں آیا میرے استاد محترم باوہ سابر حسین شابیل اللہ کروڑ کروڑ درجہ بلند فرماوے اوہ فرمائن دے انصف ماتم تے اوہ بندہ دے جدے آمنتے جناب ابو طالب علیہ السلام دی مہر لگی ہو یہاں راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ تسی میرے تُو بہتر جان دے ہو کٹھن آ دے نہ مشکل مشکلات دہ برے آیا توجہ راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہانو ماں چاہیے راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہانو ماں چاہیے راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہانو ماں چاہیے خلد کے راستوں کو جو ہو جانتا خلد کے راستوں کو جو ہو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے اب آدو شاہد ایک کوشیر تواڑی محبت دیکھ لوگ دراندیں کبر چا فلانز آبے فلانز آب مدسنا چاہنا ولائے علی رکھنا لے واسطے کبر کے آرے جتنے ٹورائے ہو سنی شیعہ بھائی واجب الاحترام میری گلدی تائید کرے بستر دے حق چاہ بھی اگر ستنہ چنگیاں لگنٹے مینہ چیز دے حق چاہ دعا کرے میں کبر دس سن لگا علی علیہ واسطے کبر کیا ہے کبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں موت بھر حق ہے نا کبر کیا ہے اللہ جانے کدھی زندگی دی آخری مجلس سوہے سامان دا پتا نہیں ستنہ تو وجہوں نہ سنیں کبر کیا ہے اکیلا سا گھر ہے وہاں مارفت کے سیوا سوا کوئی سپنا نہیں وہ اندھیری جگہ ہے جہاں پہ کوئی کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لہید میں علی آئے گے جنہیں کبر چاہنے ہو دس سا پیار گھنے اب آدم تم سے ملنے لہید میں علی آئے گے تم سے ملنے لہید میں علی آئے گے بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے بسم اللہ اب آدھو شاہد میرے سوزی پہ آدم بابا جی اگلا شہر بھی سنا دے لو بھئی جھولیاں پھیلا بھئی قبولیت دا بھیلائے کیونکہ طبیعت کچھ ایسی ہے لیکن تو اڈی محبت منو عزیزے تو اڈی محبت اوزائی میرے پڑن دا وسیلہ ایک جنگ وچ علی بادشاہ کافر نال مقابلہ پہ کر دیں انہاں علی دا تے کافر دا مقابلہ تے نہیں ناوندہ لیکن حکم خدا دے مطاعت علی بادشاہ اس نے ضرم ماری اس دی تلوار ڈھے پہ سرکار اس دی گردن تے ذلفکار رکھی سرکار فرمایا کلمہ پڑ اس اگے سوال کر دی تو اس نے کہا یا علی میں سنے تسی بڑے کریم ہو میرے کل ہتھیار کوئی نہیں تسی اپنی تلوار میں نچا دے ہو پھر میں تو اڈی نہ لڑ دا سرکار امیر کائنات بلا تشبیح ذلفکار رکھی سرکار فرمایا لہ چاہ اوہ ذلفکار چاندہ اس کو لچائی نہیں جان دی بڑی جدو جہد با جڑا اس کو لچائی نہیں گئی نا قدمہ تے جھن پیادا یا علی میں کلمہ پڑھنا لیکن ایک سوال کرنا چاندہ تلوار میری بھی بہو مزنی ہے لیکن تو اڈی تے میری تلوار جو فرق کیا ہے وہ میں سرکار امیر کائنات کیلی گل کی تھی ہے سحی فرمایا سات نسلوں میں پہلے پہلے ہے یہ جھاکتی سلام سبندے دی ازمد مبای جڑا آل محمد ازی کر چکے بھول سرکار اوہ دے مولا تلوار میری بھی بہو مزنی ہے لیکن تو اڈی تے میری تلوار جو فرق کیا ہے وہ میں لے علی باچہ فرمایا سات نسلوں میں پہلے ہے یہ جھاکتی سات نسلوں میں کیا بھائی جھاکتی ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا ہو یقین میں کوئی بھی مومن نہیں اس منافق کا یہ کاٹتی ہے گلا شیزو لفکار ہے تھامنے کے لیے شیزو لفکار ہے تھامنے کے لیے ہاتھ بیتست شیر خدا اب آدو شاد رو طبیعت ساتھ نہیں پی دیں دی میں لجپالا دل لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہے جڑے بندے دا عقیدہ میرے نل میچ کر دایا اس بندے نو سمجھا غم شبیر دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہے غم شبیر دل وچ ہے میرے تو غم پرے رہے علم غازی دکھرتے تو یوں دشمن سڑے راضی رہو ہے جی آفی منگ کے کیونکہ میرا دل چاندہ سی میں اتحضائل تے چھوڑ دیں دا لیکن میرا دل چاندہ ایک وین میں گھر کے جاما میرے تو پہلے میرے نہایت باجب الاحترام میرے استادن دی جہاتے نے باوا سید غلام بادشاہ صاحب وہ سینئر نے میں جونئر آم انہیں گل کی تھی جس وقت میں ممبرتے آیا انہا کیا مسائدہ ربط ٹوٹ جاندے میں سیدہ میرا حق بندے میں ممبرتے دستا ایک جملہ آگا نسیم باس رزوی کا علی اللہ مقامہ ہو او انہا تمہیں سنے آیا واہ دن کوئی ازادار بھی حسین بات چھا دے رومن تے آوے نہ زاکر تے پھر زاکرے کوئی ازادار انہوں جھڑکو نہ کیونکہ زاکرین بھی مولا دے مکانی ہوں دیں مسائدہ ہر کوئی رل کے بات چھا ون رومن آن دے کیوں رومن آن دے وسدے کائنات تو سونے آن اجڑن تے سید انج اجڑن بھیرا کل کفن کوئی نہیں بھیڑ کل چادر کوئی نہیں زیادہ لمبا نہیں عبادتی تکمیل واسطے اکوین کرنا چالنا متے کسے نو علی بات چھا دی دھی دا ارمان سمجھا جائے تین منٹ دید میرے علے پاس سے رکھنی ہے اکھ جانے دے علی بات چھا دی دھی جانے بابا اجازت چار وینہ کھا پڑھدہ کربلہ تو روانی سجاد روانی سجاد دے ایک اشارہ میں کرنا ممبر دے اشارہ سمجھے نیاز مولا صداد غیر صداد پڑھدہ کربلہ تو روانی سجاد میرا اشارہ نہیں کہہ سمجھا جنا دے اللہ اتنے میار بنائے انہ دیا دھینا پھیننا جنگلہ چھ رول کے مر گئی ہیں جنہو روان ناوے سر جھکا کر گو ترے ازانہ زمانے تے اکھیاں یانے بچھوہ شہن چاہ بات ترے ازانہ زمانے تے کیڑیاں اکھیاں یانے اترے ازانہ اوکھیاں یانے مدینہ علی حق سنیئے زینب ترے وے سنیانے ایک ازان دہا ذکر میں کرنا ہے مدینہ علی سینکیڑی اوکھی ازان سنی نبی دے ترونجن دے بعد مدینہ دیا مدینہ علی سینکیڑی ازانہ دے مدینہ علی سینکیڑی اوکھیاں یانے پھجدے بھائی دے نانے بلال دے کو لائے تو میں حتمت ترکیا دے نانا بلال ساڑھی ماں پہ یاد دی آج ازان دے میں نومنبر دی کا سویت جناب بلال ازان دیوڑی شروع کی تھی چڑھا ازا جو محمد رسول اللہ دی گواہی دا نام آئے میری سین مسلط کھڑ کے روزے دوڑے کیا دیوے بابا تیریا ازانہ پیادیاں نے دھی اجازت میں یہ چڑھیا دیا یلی اجمدہ کوئی بھیرا ہوئے آ مام ایٹی بے وار سناو دی اب آگ باک بیر دی گورو بہت دائی کبان ماسوم طبیعت واحدت دی تے انج رول گئی پیودے بادے اوہ توں کون تے کیندی دھیئے زہرار لوگ کمیلے اللہ جانے تُسا سوڑ چھوڑے میں پڑ چھوڑے پھر سوڑ آدادارو ساری رات کائنا دی وڈی پر دادار آدی رہی ہے یا یلی میں کڑے سوال نہیں کیتا ساری رات حسن حسین جاگ دے رہے میری اپاک سینی جاگ دی آنیاں اممہ کو دلا سے دے رہے اممہ گھبرا نہیں دربار ساڑے نانے دے جڑا تو کال دے دی دربار اپنے باب محمد حق منگڑ ویسے نانے دی امت حیاء کرے سے میری سین ست سال دے حسن کنگل نہ لائے جڑے بزرگ نے اونا میری گل سمجھنی ہے چھے سال دے حسین کنگل نہ لائے کائنا دی ملکہ حق منگڑ کار دربار دے پاسے دوریے میری سین دربار دے پاسے جڑا ٹوری میرے چھہمت نہیں مگے پڑ سکا لیکن پڑھنا ہکمین دی 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 پہیے جلدی دلال دربار آیا ہے تکھتے بیٹھے مسلمان دے پاسے دے کے جڑی سگل کی او گن سنا زالی مادہ ایندی ہک نئی منڈی جڑی آ دی پہیے تے بھاوے وال وال کسنا چاہے ہکمین دی دلال دربار آیا ہے ہکمین دی دلال دربار آیا ہے جڑی سگلی گال کیتی ہے سنے آئے دڑا کو لوہے دا جی گری جڑا رو نہیں سکتا کمین دے کرو ٹکڑے 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 تہری کوئی کوئی جے آدر آدھا جدے بے جو گھار اٹھ دی بہاں دی اگلی گال بھی سنو پتہ نی زندگی دی کیڑی آخری مجلی سوگے آدھا داروں میری پاک سینڈ باب محمد دی سند دے ٹکڑے زمین تو ایوے چاہے جی میں مالی باگ چو پھول چڑ دے بلا تشبیر سند دے ٹکڑے ہانا لا کے میری سینڈ گھار آئی گھار آ کے مسنت تے تشریف رکھی جکایلا دی وڈی پردادار سینڈ زینب دی دیل پہی بینہ دھوڑے کیا دیئے کوئی زیفہ میری ماں دی مسنت تے بہا گئی ہے میری سینڈ کولا کے موڈا ہلا کے سوال کیتا سوالن دروازے تے بج کے سوال کر میں علی دی دھییاں تیرا ہر سوال پورا کرے سا روانہ لے جڑا دھید موڈ چو سوالن دنا سوڑے حسین باک شاہ دی پاک مادے وال کھولے دھید پاسڑے کیا دیئے میں نئی آسوالن چان بچڑی تمہیں ڈوڈے کھاں تے اڈی مائے ہوت تہائیو جے آج رہے امت میں کھوم بیٹے وال کے راگ پر لائے ہوت تہائیو جے آج رہے امان فرمائے کہ تین ربیل اول اسی امام بارگاہ میں مجلے سیادہ منقد ہو رہی ہے جس میں بڑھیں گے واجب الہترام مالک علی عباس علی صاحب حاجی ناصر عباس نو تک صاحب سید اکبال حسین بجارالہ زاکرہ الہبیت دعود عباس آن صاحب زاکرہ الہبیت سید شہزادہ حسین علی صاحب تین ربیل اول اسی امام بارگاہ میں یہ مجلے سیادہ منقد ہوگی جس میں مؤمنین سیلتماس سے کہ مجلے سیادہ میں شرکت فرمائیں اور سواب دارین حاصل کریں ہم میں دعوتوں گا اپنے واجب الہترام باہر المر صاحب جناب ملک علی عباس علی صاحب فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 موسیق vocal موسیقiniz مورم چیز ہونا لگ دے جا کر پڑھ دیں روز اپنی امیل ساواستے میں نہیں پڑھ دا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم در شرعات المسلم صلات اللہ علیہ وسلم اللہ الرحیم اسے سمجھانا ہے لیکن یہ ذکر اس طریقے دنال کر کر آکے جائیں کہ بات بھی تیرا نہ رہ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد ایک سلوات پڑھو سارے پھر بھی تکلیف کرو صلوات سارے پہ معصوم دی آمد واسطے بھی سلوات سارے مل کے باوازے بلانا اس مجلس دی قبولیت واسطے بھی ایک سلوات سارے مل کے باوازے بلانا جڑے مومن بیمار ہیں ان دی شفا واسطے بھی سلوات سارے پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ اے رشالہ نعرہ اے رشالہ نعرہ اے حیداری یک جبہ حیداری ایک سلوات سارے پڑھو لحمہ سلوات سارے پہ تکبیر ایسی صلی اللہ سلوات والسلام والا من کن نبی آمد بن المائ سید سکلاوین والشمس المشرقاوین والمغرباوین جداللہ حسن والعسیعوین عبالقاسم محمد سید سکلاوین والشمس المشرقاوین والمغرباوین سید سکلاوین والشمس المشرقاوین والشمس المشرقاوین والمغرباوین کیسے نصیبین اس بندے دے جڑا بندہ اپنے لئے بھی آمین نہیں آگ ساتا امام حسین دے پھوڑی تے بیٹھ کے جس بندے نے اپنے لئے بھی نہیں منگنا تے شامی گلا کرنا سائیاں نوپی سانوں کا کھنی دین دے کمی تے ساڑے ویچ ہے نا ایتھے لینڈ کی آیا بیٹھا ہے لنگر کھان وہ تو مرشد علی جڑا وعدہ کیتا تے نوپاروی دے دے گا یہ تے نیتنی نہیں ہیں کسے تے ہیٹ نہیں ہے مجمج کوئی بندہ ایسا نہیں جنو میں نہیں جاندہ تے جڑا میں نو نہیں جاندہ اٹیک نہیں ہو رہیا کسے تے کسے تے ہیٹ نہیں ہو رہی میں تنو اس مجلس دے مقام دا سرے ہاں یہ نماز دے نیتن دے ہی پتا نہیں تے پھر فیدہ کوئی نہیں کوئی عبادت میں نو ایسی داس کھان جہ دے صدقے چھپار لنگیں گا تے دعوے نالاکھیں جو میری قبول ہو گئی میری آرہی آواز جناب تک نماز آتے کوئی نہیں مکنی قبول کر لے تو وہ دی میربانی ہے نہ کرے تو زور کوئی نہیں جی دے چھتی خیال ہی آ جن دن کال چار بجے میں وہ دا بیڑا گھرک کرانگا شاہ جی وہ قبول کر لے تو وہ دی میربانی ہے نا جہ دے چھتارا خیال ہی آ جن دن جتی آ جن پچھے لائی سی مولوی لمبا ہویا کھلو تاکو لیا گیا ہوگا ادھر نہیں آن دے وہ قبول کر لے تو دی میربانی ہے اے عبادت ایک عبادت فقط ڈینک کے دی چوڑتے علوی گل پہ کردہ علمِ عباس نے پاسے ہتھ ودھا کے گل پہ کرنا ایک عبادت اے ہی یا ہائے حسین نہیں جے دے صدقِ چپار لنگنا اللہ تیری زندگی کرے سیر نئی زبان حالانہ میرنر کلو ایک کے بعد اللہ زندگی کلو بندہ بات کڑی کرے میں متقیاں کلو بندہ بات کھڑی کرے میں تو سمجھا پیر فریاد حسین شاہ دے بعد پانی ختم نہیں ودی ہاں سید فون کر دیں تک چاچا کر کے ساتھ دیں مولا اس لی زندگی کرے میرا بڑا پیار ہے اس لیے ایک عبادت ہے کسے تہیٹ نہیں کر رہا کسے تے کوئی بلکل نشانہ نہیں کسے نو ممبر رسول ہے ممبر رسول تے جگتا نہیں کچھ دائی دا ہندہ ہے ایک عبادت فقط ایک عبادت جدے صدقے چھ سائیں آکھنا جا لانے جا تو جدے صدقے چھ لنگنائیں دو جا تیرے دامنچ ہے ایک کچھ نہیں آکھ کٹنا کیڑی گلتوں پہ کیا ہونے ویکھڑا ہے دے پانچ مربے سانے ہونے ویکھڑا ہے داس بندے نار ایف لانے پھر دے سا تو آدھل آدھے تو بھول چھ لگا پھر نا پھین تے نو پتہ ہی کوئی نہیں تو جان دے کوئی نہیں تو سارا جہان نال لائے کے بمب بن لائیں تے اپنے آپ نو بچاؤں دا پھریں سارے جہان دے وچوں میں ایک سیکنڈ چھ تے نو چھوکلاں کسے نو پتہ ہی نہ دے اپات تیری ہے یہ دے صدقے چھ لنگنائیں بھائیاں ہو وہ نو کوئی سکون نال کریا کر امام مسائن دی صفے ماتم تے آویں یہ نا قدیبے کی فلانے بشائیے تے اسی بیہ کے ویچے ٹچ کرن کریے وہ دی مجلس خراب کر دے گئے فلانے بشائیے تچھے زاکرہ نو فون کر دے گئے نامی اے بولنہ ہی انہیں جیدہ اندر صاف ہے جیدہ اندر فطور ہے انہیں تو بولنہ ہی نہیں تو ساتھ روکیں گا او دی سیت کوئی فرق نہیں تو امام حسین بادشاہ دے مشن چھ بدماشی کردہ پہے ہیں حسین اللہ نہیں کتن حسین اللہ نہیں آئی آج زاکری دا آج کی پیرٹ بان گئے زاکری دا تا بلے بلے آج رنگی ہو رہو گئے مرگے مین تا کر کر کے مرگے مضمون یاد کر کر دے مرگے سترہ کٹنیاں کر دے آج کیڑی بات رہ گئے زاکری دی جاکر صاحب آن دے نے چوتی ہے ادھروں آن دے نے نارے مرات رولا پا تے آلی ہوئے تے اوپے جان دے نہیں تے تسی کیا بلے 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 بھائی ہوئے 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 پلے ہی رہے ہیں ہو ساری زندگی ہوئے اڈا وڈا زاکر ویکھیا ہی نہیں ستر بندے اپنے نال ہی لے گئے ہیں باس پر یہ سوتے ہو نال ہی چلی گئی جدہ روزاکر آیا وہ درو باس چلی گئی یا ایمان چھڑ دے تھے معصوم نے یہاں دے کر جو کرنے میں تن پہلے آگیا بولنا ہو نہیں یہ جیدہ اندر صاف ہے یا ایمان چھڑ جو سائن نہیں ہوں دے کار جو کرنا تجھے ایمان رکھنا ہے سائن یہاں دیں پھر بندے دا پتر بند کے تک کوڑا نہ ہو جائیں جنہاں عزت دیتی ہو لائے بھی سکھ دیں ایک پاس راٹلا علی ہے رزق مولا علی دے ہاتھ چھو تقسیم ہوندی دوسرے پاس ایک کھلوندہ ہی نہیں پیا چار دافتہ لیں کر دے پہے ہیں اور کی کر دے پہے ہیں کی بلا؟ پھر راولا کہا دے لی ہے چھے دافتہ اور مل جنگی ہے رزق پیچھے مرشد علی نے تو تو منے آئی نہیں یا مولا دا فرمان غلط کار مرشد فرمین دے رزق دے میرے منن والاں تب پچھے نہ دھوڑ جدو تو رزق پچھے نہیں دھوڑنا رزق نے تیرے پچھے دھوڑنا آدھی فرمین دے رزق تیرے پچھے دھوڑے گا جلے تو دھوڑیں گا پھر رزق کے دھوڑے گا ہٹائک نہیں کسیتے ہٹ نہیں کسیتے چار سادھ لاؤ کوشش کریا کرو کوئی ایسے سادھ لاؤ زاکرہ نالویر الوی نو نہیں ایسے بدماشی نالویر ہے نا جڑی ہمدی پہی ہے جڑی تو عدی عبادت خراب کر کے دو منٹ چھے ٹوڑ جان دے ساڑی کی گل کرنا سی پائن سو تو لڑ پہنا کیوں جی پائن سو انہوں نے دیتا اگلے سالہ سی آنے ہی نہیں ساڑی کی گل کرنا پہ کوشش کر رہا حسین دا واسطہ ہی آیا میں نے کتے نہیں وڑیا جو میں آر مجلس چاہتا پہا نا یہ ڈیوٹی ہے میری یہ امام زمانہ دے پاسے ہوں تو من بھاوے نہ من بادشاہ دے پاسے میری ڈیوٹی ہے اپنے آپ نو بدل اے عبادتیں کر لیا کر سائیں قبول کر لیا پھر کہانی اتنی سونی بن جائے گی اتنی سونی بن جائے پھوک مارے سوا کی میں نہ ہوئے اے نو کھلار تے سہی نا اے کے دی صفحے ماتم تے آیا بیٹھائیں ممولی سمجھے چوپ بیٹھا رہی بے شک میں آ جایا ہی تھے میں ہی تھے بندے چکائے نیس بار گاہ دے بچ کوئی حسرت نہیں میں نے رہ گئی ہی تھے میں زاکر بان کے میرے تلانت ہے میں گھر سمجھ کے آنا بڑا دور ہے چیتنا لگا رہے ہیں یارہ بجے پڑھنا ہوں نہ کہا جی تو آٹا گھارے دو بھئی تو بات آؤ میں فون بند کر دیتا ہے اچھا دو بھئی تو بات آجا کوئی واسطہ ہے اس ویڑے دینا بھائیہ حسین دا واسطہ کوچھ لائے کے ٹوریا کر اب پتہ نہیں کہتا ہے پھوک نکل جانی پچھلیاں تا کی امید رکھنا ہے فاتحہ کوئی پڑھاوے نہ پڑھاوے انہوں نے مرضی ہے آپ تو کوئی تیار کارکھا ساؤدہ پچھلیاں تا کی امید ہے مہربانی ہے جو کوئی پڑھا دیتا نہ پڑھاوے تا سی کوئی ڈانگ لائے کے قبر چوائے جانا پھر ساڑی فاتحہ نہیں پڑھائی کوشش کریں دو پڑھا لیں چار پڑھا لیں تین پڑھا لیں کسے امام نے لکھا سو پڑھا لیکن پڑھا ایسے لیں جے امام آن کے بے جان پھر سائیں مکا کے تین دعا کر کے جان وچوں اٹھ کے نہ سائیں چلے جان شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات اے پھوڑی ویخ کے نہ دیئے کیڑا وڈا بادشاہ حسین ہے لہا پڑھنا کچھ ہو رہی ہے دو گلہ میں تین دسا کیڑا وڈا بادشاہ حسین ہے آجے دی صفے ماتم تے آیا بیٹھا ذہن دیاں ساریاں کھڑکیاں کھولی ایک لفظ چھ دسنا ہے دا بابا کتنا کا بڑا بادشاہ ہے بزرگ جان دیں جڑے بچے بیٹھیں تاکہ انہیں سمجھا جائے پھر ایک لفظ چھ دسنا ہے پتہ لگے گا حسین بادشاہ جیدی صفے ماتم تے آیا بیٹھا ہے کیڑا کا وڈا بادشاہ ہے جڑی زبان نہ بولی دکھ لائے کہ تیڑی نگری چٹورسا حسین اتنا کا بڑا بادشاہ ہے اتنا کا بڑا بادشاہ ہے اتنا کا بڑا بادشاہ ہے اچھا اس دا بابا کتنا بڑا بادشاہ ہے ایدہ بابا اتنا بڑا بادشاہ ہے جس دے مشورت خدا نے ساری کائنات بنا چاہی تیرے سپی کردہ آج لطف نہیں آرہیا آوازہ سانساں دے رہی ہے کیسا بادشاہ ہے بس 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 کیسا شہنشاہ حسین ہے آواز آرہی نا میری اتنا بابا کیسا بادشاہ ہے جس دے مشورت ہے میرا سردار خدا ساری کائنات بڑھائی ہوئے 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 خوش بندے پریشان ہو گئے معصومتے سوال کی تا گیا مولا آپ کب سے ہیں آپ کب سے ہیں بھئی اس امام فرمایا جب کب نہ تھا ہم تھے مولا جب کب نہ تھا آپ تھے معصوم فرمایا جب آدم کا کہیں نام نہ تھا ہم تھے مولا آپ تھے معصوم فرمایا پریشان ہو گئے ہیں تھے اگلی گل سن جب کب نہ ہوگا تب بھی حامی ہوں گے عائے 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 جوڑا بندہ ان بیٹھا ہے انجے پہ بورینا پٹھے چار بجے پونے عائے 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 کتنا بڑا بادثا ہے ایک شخص نے جنوار بے امیر تے سوال کی تھا نا اساں کہا مولا عیسیٰ نبی نو بہت بڑا مہجا ملیا معصوم فرمائے ملے نبیان موجزے ملے ان دوچھ کوئی شاک نہیں ملے اس آگے نہیں جی ایسا موجزہ ملے کسا انہوں نے سرکار فرمایا بڑے بڑے موجزے نبیانوں ملے اس آگے نہیں جی عیسیٰ نبی جی سرکار فرمایا اچھا تو انہوں کو اندروں تکلیف ہے جیڑی تیری دور نہیں پہ ہون دی کہ دک وڈا موجزہ عیسیٰ نبی دا اس آگے جی آپ نے ہاتھ نال مٹی گو کے عیسیٰ نبی پرندہ بنے دا اپنے ہاتھ نہ لگو کے پرندہ بنے دا اس پرندے نو ہاتھ تے رکھ دا تے رکھ کے ہاتھ تے پھر پھوک مار دا او مٹی دا پرندہ پرندہ بن کے اڑ جان دا سرکار فرمایا بڑا موجزہ گالت پہلی تے رہ گیا اس آگے جی کیڑی سرکار فرمایا عیسیٰ مٹی گوے پneysاخ顆ی بڑھنٹھ پھوک았ے مٹی گوے مٹی گوہ مٹی گوے مٹی گوه سرکار فرمایا مٹی گوشم آگے مٹی گوہ کی بنے دا مٹی گوشم ایسا گوے پرندہ علی گوے آدم فرمائے رات لائیو یہیسا پھوکمار دہا تمیٹی دہ پرندہ پرندہ بانت بسم اللہ اوڑوین دہا سرکار فرمائے گورنل سون گورنل سون سائی فرمایا اگر تن توجہ دہ تعلیم آدھی فرمائے دن اگر آنکھیں اگر توں آنکھیں عیسیٰ جتے بھی ہے یہ ہونے ہی بلاندہ ہے ایمان اللہ بولے یہ دہ ایمان ٹھیک نہیں ہو نہ بولے ابیکسو چینج کر سکتے نہیں کہ نہیں کر سکتے ایمان اللہ بولے چلو ٹھیک ہے جو بسم اللہ کر رہا اللہ حکم حادی فرمایا جتے عیسیٰ جتے بھی ہے میں آکھنا میں آکھنا میں علیہ ڈر دینا ہونے ہی عیسیٰ میرے سامنے مرشد علی فرمائے دن نبیان دے موحزے دا راز میں علیہ ہائے 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 اوہ یہودی دا واقعہ یاد نہیں اوہ یہودی دا اے خیبر دے وہ چونے نبیان دے سردار نادِ علی پڑے ہے اوہ یہودی آدہ میں پچھو یاد کر لیا وعدہ جو چالی ہوئی دیندہ یہودی ادھا میں پچھے پچھے آن پہ آج آخری دینے آج کچھ کرے گا آدھا نبی نے جو کیتا میں یاد کر لیا آدھا پھر اینک کم آگیا او ناد علی میرے میں نجتھے مشکل آجائے ناد علی پڑا میری مشکل آسان یہودی پہ آخدہ یہودی آج کارچی سنہ لگیاں پہیاں ہاں جی یہودی جاندہ ہے پڑیاں مشکل کچھ آئیے ہو جاندی ہے وہ یہودی آدھا میرے پچھے ایک بندہ ہوندہ پہا پانی آگیا یہودی آدھا میں ناد علی پڑیا پانی میں نوراہ دیتا میں پار لنگ گیاں یہودی آدھا پار لنگ کے میں پچھے بیکنا شروع کی تھا اے بندہ ہوندہ پہا ہے ایک ہی میں لنگے گا یہودی آدھا بڑا ہی پریشان ہو گیاں میں میں نور پانی راہ دیتا ہے وہ بندہ پانی دے اتے ٹردہ ہوندہ ہے اب بولتا سہی نا بولتا سہی جمزہ ویچالی وصدہ ہے بولتا سہی تڑھا ہے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم یہ بہت کوئی نوکری پسند آرہی خوڑا جائے اور پڑھنا ایک کو جملہ مسائل دا اللہ حکم آدھا پانی تے پریشان ہو گیا یہاں پہ میرے کو تو اسم آزم سی میں پڑھے پانی راہ دیتا اے تو کوئی میتوں ہوں منزل ودائیہ ہوں دا ہے جیڑا پانی دے اتے ٹور دایا پار لنگے آ یہودی آدھا میں آگے ودیا میں فرمایا جناب میرے کو تو اسم آزم سی تے پڑھے ہے تے میں پانی نے راہ دیتا ہے تے میں پار لنگ آیا تُزھی پانی دے اتے ٹور دیا تے تُزھی کون ہو فرمایا جڑا اسم آزم پڑھ دا سی ہو آدھی میں آہے ہاہے ہاہے آہے ہاہے جوانیاں مانے جوانیاں مانے آہے آہے لے ہون میں پتہ لگا ہے پہ واقعی میں مغلے چاکچی پڑھ دا پچھے تے چھوڑیاں آج زاکرہ نوچھنگا پیتا پوتا آج آن نیٹ دا دہو رہے خبران سانو ہی پچھے میل جان دیں گیا این جی تھی خیر سی آج وہ لنگر لنگر نہیں کھا دا آچھا چھوڑ مہاور رگڑے سانتے ہیں جی وہ پہ آدھی فرمایا میں سڑے نا جاگی میں سڑے نا عیسہ نو عیسہ جتھے بھی ہے ہونے ہی میں علی دے سامنے آسے آدھی فرمایا دن میری زبان تے تبار نہیں تے عیسہ نو اپنی زبان چپو چھلیں جڑے وے لے پرندہ بنا کے مٹی دا ہاتھ تے رکھے پھوک ماردہ ہاں پہلے نا عدیدہ لنگدہ ہاتھ پرندہ اڑدہ علیہ اللہ بن جائے دا بڑی کہانی ہے کیسا مقام میں بابیدہ مشورت کائنات بن گئی دوگ اللہ عدیدہ ہاں پہلے 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 تویچ مادی بھی سردار نہیں میں نے لطف نہیں آیا کتنی کہتا ہار ہے تیس بی بی دی دنیا دارا کھو لوگوں نے بی بی آشا صدیقہ تو پوچھئے تو چوپ کر جاؤ میری تو ماں میں تو پوچھنا ہاں ہاں بلکل چوپ کر جان دیو نا تو دوسرے پائی کہن دینے دیکھو جی ذکر نہیں کر دے بی بی دا کرنے پہ چوپی رہنا کھا کدھی ہو سکتے تو نہ بولیں میں بات اتنی بڑی کرن لگا بی بی کنے ایک عورت نے پوچھ لیا بی بی کنے بی بی تجھے اتھے رہن دے ہو فرمایا جیہ تو فرمایا جیڑی محمد دی تھی ہے ایتھے جو رہن دے ہو کار دے بیچ ایتھے جو رہن دے ہو جیڑی محمد دی تھی ہے ہاں کنی کا پہاک ہے ہے بندہ پوچھنے لہندہ یا رہے کہو کنہ کا نمازی ہے پریزگار کی ہے انہیں کیا بی بی کتے اس بی بی فرمایا میں نے نہیں پتا بی بی آشاہ فرمایا میں نے نہیں پتا اس بی بی آنکھا جی ٹھیک ہے بی بی تو اڑے نال بیست کرنے کے ہر میں رسول ہو تے چلو آنکھے رہتے رہن دے ہاں کار چا پتا ہی اندھا نا کو چھوڑا بہتا تے چلو جنہ کا پتا ہے انہیں دا سدی ہو بی بی آشاہ فرمایا زیادہ تے میرے علم چا نہیں انہ کا میں نے پتا ہے زور دے بی لے اندھے پتر حسن دی آمد ہوئیے اندھے جھولی چھوڑا تے اصر دی نماز پڑھ دیاں زہرانو اینا اکھانا المسلح تے میں ویک تے جوان نا بولن دو کلا کسی یار بندے سے آنے بیٹھے ہو یار سارے جوانی یا مانے تو جی زندگی ہونے تو آنے تو آنے لاؤ جی میں انتہیسہ مل گیا پلا ہوئے ماں میں اپنا کر کے دیتا ہے جی تو آنے میربانی آئے 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 ماں کتنی بڑی بادشاہ ہے آئے اندھا بھیراؤں کتنا بڑا بادشاہ ہے بس آخری گال ایک کو ستر مسائب دی اندھا بھیراؤں کتنا کو بڑا بادشاہ ہے شادی سات رنگ دے کھانے امام حسن دے دستر خان کو عالم دین بیٹھے ہیں پوچھ لیا میرے نور ڈھیر علم رکھنا آئے تصدیق کر دے پینا دے سات چاکتا پی سات رنگ دے کھانے نہیں تے دستر خان باندی نہیں میں صرف تیرے کوئلو بولڑ مگدہ پی دستر خان باندی نہیں دوپیرے آؤ صویرے آؤ شامی آؤ جنہ مرضی کھاؤ اوٹھے جاؤ پھر آؤ پھر کھاؤ اس دستر خان تو جنہ بھی کھاؤ اینو صاف کر کے طبیعت خراب ہے ہی نہیں جڑے بندہ جے تک نہیں بولیا چھولیاں دی دال دی دیکھ پکا لیں امام حسین دا اٹھے ختم دے دیں جی امام حسین دے نظر کر دیں لسارہ دے نکھاندہ رہیں جی طبیعت خراب ہو جائے نا تے میں نفون کر کے اکھیلہ کھلانا تھی اے صاف ہووے تیرا اے صاف ہووے نیاز امام حسین دی ہووے تے جڑے بندن وجہ بھی یقین نہیں نا اے ہوتل تو دو پلیٹاں لائے کہ چھولیاں دی دال دیاں کھا لیں تے رات جی میں گزرے صویرے میں نفون کر دیں دستر خان جوانوں بندی نہیں دن دپاہ رات جڑے بھی لے کوئی آیا آج دی مجلہ تا عظیم جملہ اس جملے تے سارے بولے آئے کبلہ جیڑا کھانا صویرے چھے بجے دستر خان تے آگیا جوانوں چھے بجے دستر خان تے رکھے آگیا دستر خان تے رکھے آگیا رات تیم بارہ بجے او دیواری آئیے ڈکنا چایا پتہ لگا ہے ہونہ ہی تازہ لہا کے رکھے اے حسن دا دستر خان ہی جڑا میں دستر خان ہی اے حسن مجتبہ دا دستر خان ہی حسن مل گئے عظیم جملہ توزہ کھانا جنہ مرضی کھاؤ دستر خان باندھی نہیں کلے جب پھٹے گا جڑا بندہ میری اس گلتے نہ بولیا تو جڑے بندے نے راٹی آؤں آؤں لائی انہوں کی پتہ میں کی پیا پڑھنا انہوں نیتن دا والی نہیں آیا اینجن کی تیان نہیں رہی دی رکھ لیا کرو صدی کر کے ہاں ہاں جن نیتو تو صدی نیتیا کرو دستر خان باندھ نہیں توجہ دن دپاہ رات جڑے ویل مرضی کھاؤے دستر خان کھلا سات رنگ دے کھانے دن کھا رات کھا تازہ کھانا کبلا جس لئے مرضی کھا لیکن حسین بادشاہ کتنا کا بڑا بادشاہ ہے پیود مشورت کائنات بن گئی ماں جنتچ ماں دی بھی سردار بیرادہ دستر خان ایسا بندی نہیں چل دا پیا پتہ نہیں حسین بادشاہ کتنا کا بڑا بادشاہ ہے میں فقیر تو لگ کے بادشاہ کلو جس کلو بھی سنے آئے اس ہاتھ جوڑ کے اے ہویا کہا آ لنگر حسین دا کھالا آئے 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 جوانی تک جس کل بھی گئے ہیں اللہ تیرا پرس جس کل بھی گئے ہیں آ جا آ جا لنگر حسین دا کھالا ہے کیڑا کا وڈا بادشاہ حسین ہے جڑا بندہ آجائے بھی نہیں سہمیں سکیا آخری گل پہ کرنا تھے ایک وین عزت مابن وقت دینا اللہ اکبر شریفوں خدا جاندہ ہے حسین اتنا کا بڑا بادشاہ ہے حسین اتنا کا بڑا بادشاہ ہے حسین بادشاہ اتنا کا بڑا بادشاہ ہے جس کلو کائنات مانگ کے کھان دی پئی فقیر تم بادشاہ ہاتھ جوڑی کھلو تا میرا جملہ زائع نہ کریں فقیر بھی ہو دے کلو منگ دے بادشاہ بھی ہو دے کلو منگ دے کوئی بندہ بات کڑی کرے جڑا دا میں خدا کلو نہیں منگ دا ہر کوئی منگ دا ہے فقیر بھی منگ دا ہے کتنا کا بڑا ہو دا خزان ہے پوری کائنات انسان جن پرنچرند ہر کوئی منگ دا ہے وہ لٹاندہ پی ہے خزانے دا پتہ ہی نہیں لگ دا پی ہے ختم و منہ کو جا ہاں جتنا لٹایا جاندہ ہے اس تو زیادہ کیڑا کا بڑا بادشاہ ہے کائنات پہی کھان دی کائنات اے وکھری گالے کوئی درود پڑھ کے کھان دی کوئی پاؤں کے کھان دی پہی ہے کائنات کھا رہی ہے جڑے رنگ ہی چھی کھا رہی ہے کیڑا بڑا خزانہ ہے سیدہ دا جمعہ توانی نظر کرن لگا اتنا بڑا بادشاہ جس کو لو کائنات مگ کے کھان دی حسین پتہ نہیں کتنا کا بڑا بادشاہ ہے جس کو لو کائنات مگ دی پہی حسین اس بادشاہ نوا کھا توسی کش منگو حسین توانو دیوے کچھ بندے رہ گئے نہیں بولے خدا تو ودہ بیٹھا ہے امام حسین توبہ اے نہیں ذہن دیاں کڑکیاں کھول تے قرآن پڑھ کے وے خدا دی خدای خریدن علا کون آئی ایک بادشاہ کٹ کے وکھا جس سر دے کے کائنات رجائی ہو بھائی تے دی صفے ماتم تے آویں فقیر بن کے آیا کر کدی نواب نہ ایتھے بنی اس بادشاہ دی صفے ماتم تے آویں فقیر بنی ایتھے فقیر بن جا بار جو مرضی کردہ پھر اے آنسو جڑا بڑا قیمتی ای اگر ایتھوں نکل گیا پھر تینو پتہ نہیں پھر سیند زہرائے ساسو بھی خریدا لے پھر بی بی ایک رمال چپا کے پتر دے زخمہ تے ملے بھی بھلا ہوئے بھلا ہوئے تیرا کربلا تو شام دے رہا دے ویچ دو منٹہ دی تمہید دے بات دو ترہ وین پھر بیٹھ جاؤ تواری زندگی ہو ایک شہر ہے جس دا نام میں خران زہر پہلے جیڑے میں ایک دیتھا ہوسی وہ انتہ موٹر رے باروں میں کل ہوئے ہیں اے شہر بہت پرانا شہر ہے کربلا اتنا کو پرانے ہیں جناب نودہ جیڑے ویلے توفان رکیا نا نبی شہر چاہ کے رہنا شروع کیتا میند تیجے لوگ بیٹھے ہو میند پر اس جائے میں اپنی میند دیکھ ستر تن چھونا ہونے چاہنا دیڑے ویلے جناب ابراہیم اگ گلدار ہوئی اس لئے بعد شادی نبی بھی ایسے شہر چاہ آکے رہنا شروع کیتا اتنا کو بزرگو پرانا شہر ہے اے جو میں پاکستان ویچ بھی ملتان ٹیکس ہلا ہڑپا منجل دھوڑو اے بھی شہر بہت پرانا دمیشک شہر بہت پرانا شام دا اے اتھون دا اس شہر دے وچ داخل ہوو نا شروع دے وچ آغاز دے وچ ایک روزہ آندہ ہے یحیاء خرانی دا یا یا یہودی آئی لیکن عبادت گزار بڑا حد منٹ دی عورتہ نہیں درہے گا عبادت گزار اتنا کہا جیڑے پادری سومے چی عبادت کر دن اس دا انہ چی شمار ہولدہ خاص پادری ہوندے جیڑے سومے جیڑا اس دا گھا رہی اوہ شہر دے درمیان ایک اچھی جا ٹیلا اس دے اتھے گھا رہی اس نے اپنا ایک وکھرا کمرہ بنایا عبادت واسطے اے یا یادہ میں اس کمرے چھ بیٹھا اپنے نبی دی کتاب دا مطالعہ پیا کرنا بڑے پرانے جیازہ دارو میری زندگی اتھے تو اڈے بچ گزر گئی ادا یا ہوا ادا ایک جھونکہ آیا اس جھونکے نے نا پانچ سات ورکے پلٹ دیتے یا یادہ جڑا ورکہ میرے سامنے آیا اس دے اتھے لکھے ہو یا جڑا آخری نبی اوسی اس نبی دے بارہ وسی اوسی او نبی او دے بارہ وسی انہاں نو خدا اتنیک طاقت دے سی انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہوئے واہ توڑی سامنے تو صد کے جام لائے ای لکھ دیئے انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہوئے پرواہ نہیں اگر انہاں دا سر دھاڑ دے بغیر قرآن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ ڈی سونی ہائے کر دیتی واہ اگر وہ کسے نال بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے پرواہ نہیں ہونا کہ بلا یحیاء پڑھ کے پریشان ہو گیا اپنے آپنو آکھ دا نہیں بھئی نہیں اینج نہیں ہو سکتا یہ کٹیا ہو یا سیار ہوئے وہ کی میں بول سکتا ہے نہیں میں نہیں منہ دا پھر اپنے آپنو آپ پہی آگھ دا ہے تو لانتی پہ بننا ہے کتاب تا تیرے نبی دیئے ہوئے 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 بھائیوں دیکھو اسی قرآن پاک نو نامن نیئے تے اسی لانتی بن گئے کہ نہیں بن گئے بھائی بھائی میں اُنہ دا بھی ایمان اپنی کتاب تے اپنے آپنو بیٹا آدھا ہے نامنہ تا لانتی بننا وہ اکل چھ بات آن دی نہیں پھئی کٹے آ سیر اے تار تم بغیر یہ کی میں بول سکتا ہے اجے اسے کاش مکاش ہے چاہاں کے کرا منہ کے نامنہ یا یادہ یا بزار چھے ڈھول وجنے شروع ہوئے جھولی پھلائیں جے منگن آیا بیٹھائیں تھا ڈھول وجن میرے پاسے دیکھنا سیانے بندے یا یادہ اور پریشان ہوگئے یہاں پی تھے کوئی خوشی تھا ہے کوئی نہیں ہے ڈھول کی تو مجھے یا یادہ جڑے ویلے ڈھولندی آواز تیز ہو گئی پھر میں فیصلہ کی تھا جو کتاب بند کر دے محفوظ جاتے رکھ دے اے پہلے ڈھولندہ سن پتہ کر تو ادھے ماد آکے تو پھر استغور کرے ساں جو کٹے ہویا سار دھڑ دے بگائے بول سکدہ ہے یا نہیں بول سکدہ یا یادہ میں کتاب بند کیتی محفوظ جاتے اجے رکھ دے پیان جنا دیدید میرے پاسے ہے اجا اجا رکھی نہیں یا میرے کانتے اچھی آواز چاواز آئی باغی دیاں بھینہ آگیاں زندگی ہوئے بھینہ آڈی واہ بھائی واہ لگیاں گلہ تینہ ریا کرو کوئی سترہ سنیا کرو باغی دیاں بھینہ یا یادہ میں جلدی نالکتاب رکھی کہ راکھ کے کتاب یا یادہ میں دروازہ کھولے آ یا یادہ جڑے ویلے میں دروازہ کھولے آ تو سامنے تلے بازار آئی آدہ پہلی نگاہ آئی میری بازار چھپائی سارے مومن بھائی ماف کر دینا بدلے چھ لفظ ملے آئی نئی یا یادہ پھر آدہ سارے مومن معافی دینا نئی لب بھائی نئی بدلے چھ لفظ نتہ نا اکھا یا یادہ دروازہ کھولے آ پہلی نگاہ بازارچ پہ یا یادہ میں ایک رسی چکئی گلڈ ٹھے کلو جیڑا کسے سوچ بیٹھا ہے اپنا نصیب ہے کیڑا ہن نام بچ گیا جیڑا علوی نے پیدا کرنا دانت محمد دی بڑا ایک کر چھوڑیا اتنی امیدی کوئی نہ آ بڑا پرانا جاناو کہ رہاں تو اڈا میں بسم اللہ ایک رسی چھ کئی گل آدہ ایک باندی یائی ساریاں نو بانا پاندہ ایک رکووے چھوڑی یائی ساریاں نو رکووے چھوڑی ہونو بانا پاندہ یا یا آدہ میں سیڑیاں تو لانا شروع کیتا بازار در لاندہ بھی پیانتے اپنے آپنو آدہ پیان نہیں کہ یہ کام یہودی نہیں کر سکتے نہیں ہے یہ یہودی آدہ کام نہیں یا یادہ میں بادا آرہ چھ لہے پیان آدہ جا پچھن پچھن آدہ کسی نم پچھن یہ کاؤن ہیں لوگ یہ پردیدار جنہ دے سامنے لوگ نچ دے پائیں مبارکہ پہ دین دین ڈول پہ بجین دین یہ کاؤن ہیں یا یادہ جا میں پچھن پچھن کریں مبارکہ پچھن کریں یا میری سامنے دید پہ گئی یادہ ایک تا ہوگتے دو گالا یا یادہ ایک وڈہ کاری ایک نکاہ کاری یا یادہ پیو تے پتران دہ پیار کوئی ان جائی کسی مجبوری توں وڈہ کاری تھوڑی جی کمر صدی کی تھی یا یادہ میں ویدہ یا نکاہ کاری نالا پوٹھ دا تے ہولے اولے یادہ بابا گردن جکا میڑیاں تلیاں زمین تو پٹی گئی آؤ میڑا نواب بابا بسم اللہ کرام شرم نہ نہ کریں شرم نہ کریں نیتی بیٹھائیں تکہ دار نہیں مگنا پوڑھ دائی ادھا کوئی پیو تے پتران دہ پیار میں انج ڈٹھ یا یادہ جڑا وڈہ چھوٹے کاریاں کھائے بابا گردن جکا یا یادہ میرے سامنیان تمہیں ویدہ پیان وڈہ کاری نے گردن جکا ونی شروع کی تھی ادھا مر گیاں وڈہ کاری گردن جکایے تمہری کاری دیکنڈ تے نگا پہ گئی یا یادہ میں ڈٹھائے بلکل کاری دیکنڈ تے پیچے کبی بیے جہن دے گلے چے بڑی تانگ رسیے یا زہرہ یا زہرہ سر جکالا ہے جنہو مگڑ دا والنی آدھا سر جکالا ہے جڑا نواب بڑھکا بیٹھا ہے بتا کسے پاسے نہ رات بیٹھا روندہ ہوئے میں بسم اللہ کر آم ایدھا ایک بچی جنہو مگڑ دی پیئے ایدھا بلین دی تے آواز میرے تک ناؤں پیاد یا یادہ میرے دیلے چھ خیال آیا میں اس بچی دے کول جاوا اے اگر پانی مگ دی پیئے تو میرا گھر نیڑے میں نوان کے چھتی چھتی پانی پیلاوا اگر کھانا مگ دی پیئے تو میں اس بچی نو کھانا 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 کانڈکار جڑا دا رویں نی آدھا موئی داڑے کھرولی ہوئی سین دا میں نو دفع دا زوارہ بین بھیرا دا میں دنیا دے مال اکبر دے باب دے کبرتے منگئی نہیں نیتی بیٹھائے تک دا نوزی یا یادہ میں نیڑے گیاں پتہ کران جے پانی مگ دیئے میں پانی پیلاں دیئے میرا گھر نالے کھانا دے آئے یا یادہ نہ پانی مگ دیئے نہ کھانا مگ دیئے یا یادہ نیڑے پہنچیاں تے اس لے پتہ لگائے کارین دا سکا بھیرا آئے یا یادہ پانی کوئی نہ مگ دی بھیرا نو آدھی پیئے دا سوے ویر جتے کوئی میں نو مار دا اے اکھاں باندھ کیوں کر لائے سجادہ دا بہین مجبوری آئی متا گلبہ بینو آکے سجادہ سامنے مار دے رہے جی ہے جوانی یا راڑے اکھر دا دل رکھیں میں بسم اللہ کرا میری جوانی سلام میری جوانی سلام جی بسم اللہ میں بسم اللہ کرا جی میرا سردار بھلا ہوئے ہوتو آڈا کسے گھا میں چھنا رو میں لائے ادا نا پانی مگ دی آئی نا کھانا مگ دی ادا نیڑے گیاں تے بھیرا نو آدھی پیئے دا سوے ویر جتے کوئی میں نو مار دا اے اکھیاں باندھ کیوں کر لائے سجادہ دا بہین مجبوری آئی میں تکل بابے نو آکے سجادہ سامنے مار دے رہے نا میں نو سجادہ چھڑایا کوئی نہیں تُتے آدھا پی آئے والا میں ایک گل تیرے تے سوال کرنا چھوڑ دے یار چھوڑ دے سنو چھوڑ دے بات کر لیں وارییں کڈن آیا اتھو چال دا تا اتھو نہیں چال دا تا چھوڑ تو بس دید میرے پاس ہے اے جڑا رات لاؤن دا ہے او نو پتا ہون دا ہے بابا جی گل پھر میں توڑے کولو پوچھنا آکھے آئی والا تُسی بازار بنجو میں نو گلدہ جواب ڈی بھی آئے بازار بنجو کوئی چھوٹا بچہ دو تری پو تری دھی توڑے نالوے اللہ نہ کرے اس بچے نو بازار چھو کوئی تکلیف آ جائے میں نو دسو تسلیت تسلیت سو یا بچہ توانو تسلیت سو بسم اللہ کران کابو کریں اپنے آپنوں جیڑا آدھا میں نو روے نہیں آدھا بسم اللہ کرانا جی اشارہ کر کے آدھے پہنے میں تسلیت سو کہ تسلیت سو پتر رو نہیں آہ میں تو انو بازاروں کو شائع لائے دینا اچھا پتر میں تو انو چوک لائنا تیری ماں کو لائے جانا یہ تسلیت میں نو قرآن دیتیا پاران دی قسم علم عباس تے ہتھرہ کے روایت پڑھا لگیا بال گھنے تے وڈا تسلیتیں بازار حمیدی آچے ترہ مرتبہ جناب سکینہ سجادہ موڑا ہلا کے آکھا ٹور میں جو تیرے نالا او سجادہ نا گھبرا بھین جتے ٹور میں نالا یا ذہرہ اے موڑا نہیں تے اور کے گناہ دی معافی مگ جنہ مگر ناگر 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 میں بسم اللہ کرا جوانی آمانے اور کسے گا میتی نہ روئے بھلاو لے جی بابا جی بابا جی آنا آنا زندگی دپتا نہیں آنا ترہ مرتبہ چھوٹی بھین جوانا او نکی بھین پھر آدھا موڑا ہلا کے آکھا ٹور میں جو نالا تیسری مرتبہ امام رک گئے امام فرمایا بھین ایک گل سا تسی چھوٹے بھی ہو پردیسی بھی ہو سید بھی ہو پردیدار بھی ہو یتیم بھی ہو وطن اتنا دورے اے پیو دے کاتلیں جیڑے نچ دے پائیں اے کوئی تیرے بھی را دا کاتل ہے جیڑا شرابا پیا پیندہ ہے کوئی او کمینہ ہے جنہ تینو تماشے مارین اے ڈے اوکھی جاتے تسلییاں میں نو کیوں ڈیندی پائیں حق میرا بندہ ہے میں تینو تسلی دے ماں بی بی آدھی ویک وی ویر مجبوری ہو سکدہ ہے ستر دے بعد میں پڑھائینا عبادت پوری ہو جائے بی بی آدھی ویک وی ویر بار بار تسلی تینو اسوات دے دی پائیں سجاد اگر اے تھے میں مر گئی سجاد اوکھا سوکھا بھویں کہی دیئے میں نو چال لائسے سجاد میری قبر بنا لائسے سجاد جنازہ پڑھ کے بھین دفنا لائسے سجاد تسلیاں پیڑے نیاں میں نو ڈاس جے پیود کاتلان چھو توں مر گیا سجاد میں کائی ڈانا سجاد میں تینو کیوے چائشا وہ سجاد میں تیری کیوے قبر بنے سا وہ سجاد ادھوں لوگ نچ دے پائیں میں تینو تسلیاں نا ڈیم اللہ اعلانات اللہ بس باب عبادت اللہ اکبر جی 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 اچھا جی سارے اندر دے لے تیک ستر آکھ دے جی ہتھ رجوڑ جی بسم اللہ کا جی بھلا ہو لے میں آکھ دے لے میں آکھ دے لے آجوانی ہمارا میں آکھ دے لے جی اللہ جاندہ ہے ستر آکھی ہے ستر آکھی ہے میں تے چھوڑ دیتا لیکن سیدے تے مومنن آدھے پہنے پھر پڑ یا یادہ میں بچی دے بلکل کول کھلوتا ہاں یا یادہ اچانک میری دید پہیے میں انہوں کترے کھون دے زمین تے دیکھ دے نظر میں چھوڑ دیتی ہے ہی مجلس سنجھیں جے روایتیں ہوں میں پڑھا میں انہوں دس سو یارہ جیسا لاکے آ لے آو دس سو آج جی میں روایتیں میں تے چھڑ دیتا ہے جی دسان دسان حسین دی دھید دور کی میں لتھے نا دسا کتاب دنا میں دمہ تلسا کے با گھر جا کے پڑھ لئی نہ ہوئے میرے تے لانت کر دئی صاحب دمہ لکھ دے نا پیو دی لاش تو بی بی ہٹی آن دی آئی صاحب دمہ لکھ دن یا شمر دی دید پہیے بی بی دے کناچ دور چمکین شمر دے دلچ خیال آدھا اتنے قیمتی دور میں تا کوئی ہور لٹے شمرہ دا میں عجیبی وقت ہے عجیبی ویلائے نا سنو روایت سیال کو اٹھا لیو عجیبی وقت ہے نا سنو بانی یہ مجلسے میں نے اٹھ کے دا سمجھ میں چپڑا تیرے مجھ میں دا علوی زمیدار نہیں اسے مومن نوا قرآن دی قسم کھا کھا لی سی اس مومن نوا کھباس دی قسم کھا نا کھا سی علم عباس ہاتھے جناب کے روایت پڑن لگیا شمر دا دور بڑے قیمتی آئے شمر دا میں حسین دی دید پاسے ٹور پے آن شمر دا میں ڈٹھا پیچھےوں پانچ ساتھ سپائی پیانگے نا بے غیرت آدھا میرے دلچ خیال آیا مطم میں تو پہلے اے نا لوٹ لائن لائن آدھا میڈی جلدی کی دیئے مہد دو ہے انگلہ بی بی دے دورا چپائیان آدھا کربلا دی زمین ہل دی رہیے آدھا ایک لاش دریا تو اٹھ دی رہیے اولے اولے آواز پے آن دا چاچا آدھا دھی رول گئی آئی کمینا آدھا مچک دایا آیا آدھا اوسائے دی دی اوٹھ دی آئیے آدھا مہدے زور نال چکین شپیر دی دی مو دے بھال زمین دے تڑھا اے واریا کیا چاچا رول گئی آئی آئیو میڈا پردہ آدھا آدھا چاچا دی موک گئی آئی اللہ علیہ لانت اللہ اللہ علیہ لکوم ظالمین صلی اللہ علیہ لکومہ شل اللہ مہد کے لیے واجب الہترام زاکر الہبیل سجاد حاملوش صاحب اور ان کے فوراں بعد واجب الہترام جناب علامہ ریاض حسین ریزی صاحب وہ ذکری محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے سلوات مر محمد و علی محمد رو رو گیا دے رکسار گوا ہندی تہدیدے جیڑے شامیاں ظلام کمائے پہلے در لائے وات چادرہ لٹیا وات خیمے آڑ سیال کو ڈیٹ دوزہ قدر دانو میں التدار نہیں کرایا مات میدہ دارو کافی عرصے دے باد جہاں بابا ملڑائے درجات بلندو کبلہ غلام باس نوت کی سہیب دے آجی سہیب دے والد سے وہ فرمین دے ہوں دے آئیل پیو تہ دھی دا آجیب مکہ دارے اوپر میں دے ہوں دے آئیل دھی ملان گئی تا پیو دی مکہ گئی جو پیو ملان آئے مات میدہ دارو کافی عرصے دی مکہ گئی مرحبا مولت واری جنگی کرے بی بی وین کرنے شروع کی دل بی بیا کے بابا آؤ کاؤنا جڑا تر سیند بیڑا بی بیا دے بابا جڑا دا تو ٹو رائے ایٹھان دے سرانے بنا کے سمدیا مرحبا مولت واری جنگی کرے میرے حسے دے آریب ہی کی گد دا مان پیدا لگوائے با کریم آم دا مان پیدا دے آئیل لوگ دکرے دے آئیل آدھی آئیل ساڑے کول وقت کوئی نہیں لگوائے جڑا کوئی نہیں آیا چنا دا پڑھاوان مات میدہ داروئی وے قیدی حتانت میرے امام بھیڑن دمیات چائے مات میاؤں حالت کیریے مئیاتی کئی دیے چاوانا لائی کئی دیے اللگوائے بھیڑنا مئیات چائیان دائی شام دیتری جگل لیے عورت قریب آم کیا دے سجاد کون مر گئی آئی جڑا ساری جنگی نہیں رونا گریب آدے کیا جسوام میڈی بھیڑ مر گئی عورت آ دیے سجاد تیری بھیڑ بیمار تو کوئی نہیں غریب آدے شمیر دیا جن کان دی ڈریو یہی آدے روں سارا تے داغ کیوں ہیں مولت واری جنگی کریں کھٹی کھٹائی کبر ملیے بھیڑ کو سمائے سب ماتمی ادادارو اولے والے وادئے میاترے میں اکبارا غریب میاتری تیترورو کے پیفر میں نہیں ہیوی تھکی ہوئی شاہ ماند سفرادی این کمسن بھیڑ کچاویں نازخام ڈکھین اللہ اس سے بہلے کہ میں اپنے واجب الہترام کو دعوت زاکر احلی بیت علی رضا دودھے زاکر احلی بیت علی رضا دودھے زاکر احلی بیت علم جعفت ایاد صاحب زاکر احلی بیت قاضی وسیم مجلس کے آہد پہ مشہور نوہا ہوا زواز سید رضا ابباد شاہ صاحب نوہا ہونی کریں گے تمام اومنین سے التماس ہے اداد سپرید بروز اطواب با مقام برثاوال امائلی سیادہ میں شرکت فرمائیں اور سواب دارین حاصل کریں ایک اعلان ہے جی موزم مسگر مسجد علی اور امام باغرگاہ بیت الحزن زیر تعمیر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمام اومنین سے التماس ہے وقع بائیوں کے ساتھ تعاون فرمائیں مسجد علی علیہ السلام اور امام باغرگاہ بیت الحزن زیر تعمیر ہے مسجد علی تمام اومنین سے التماس ہے کہ وہ تعاون فرمائیں میں دعوت دوں گا فہر ملت جعفریہ جناب علامہ سییاد ریاض حسین ریزی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں اور ان کے فوراً بعد واجب الہترام ذاکر اہل بیت چودری اجاز حسین جنری صاحب سلامات بر محمد وعالی محمد اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة واللہ اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَلَّذِي بَعَصَ فِي الْأُمِهِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ اللَّهِ فِي زُلَالِ مُوبِهِمْ عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات سارے سہمار مَلَا مَعَصَ اب سبحاظرین و حاضرات کی حاضری میرا اللہ بارگاہِ مَاسْحُومین میں قبول فرمائے جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ کسی کا دامر مراد خالی نہ لوٹائے بانیانِ مجلس کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے ہمارے وطن کو اللہ اس تحکام نصیب فرمائے اور سرکارِ ولی الاسر معلہ کے ظہور میں اللہ تعجیر فرمائے آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سروات بلند آباس اجازت ہے میں تھوڑی بات آپ سے کر رہا ہے سہیوان محترم ہماری مجلسوں کا مقصد شہر فتح کرنا نہیں ہوتا مطمئے ہیں جی آپ ان مجلسوں کا مقصد پینڈیا محلے فتح کرنا نہیں ہے ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں ہے لوگ ایک خوف کی وجہ سے مجلس میں نہیں آتے ہیں جس کا اظہار بھی ایک دوست نے کیا کہنے لگا جی چاہتا ہے شیعہ علماء کو زاکرین کو مجلس میں بیٹھ کے سما جائے لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے لہذا شیعہ ہونے کے خوف کی وجہ سے بھی لوگ مجلس سے دور رہتے ہیں میں ان دوستوں کو یقین دل آ رہا ہوں قطن ہمارا پروگرام تمہارے باپ دادے کا دین بدلنے کا نہیں ہے سنبھال کے رکھو اپنے مصب کو سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو جنہیں مان رہے ہو مسلمانوں انہیں ہی مانتے رہنا لیکن زندگی بڑی کم ہے اپنے دیروں پہ بیٹھ کے سوچو اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی میری طرف دیکھیں آنے والے بھائی آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے وقت زیادہ نہیں ہے میرے بعد میرے بھائی الطاف حسین آف ملسی بہت اچھا پڑھنے والے ممبر پہ تشریف آ چکے ہیں میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی اس کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے کہ جو اللہ کی پرائیویٹ عبادت میں بھی جب تک شامل نہ ہو جائیں اللہ اپنی نماز بھی وصول نہیں کرتا یہی سبب ہے فرقہ کوئی بھی ہو مسلمانوں کے ہر فرقے کے ہر مسلمان کو اپنی نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا پڑھتے ہیں اور اس علاقے کا باخبر مجمع درود ابراہیمی کیا پڑھتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد نہیں انہ کا حمید مجی اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ یہ نماز اللہ کی تھی اس میں آل محمد کہاں سے آگئے ہیں ہماری جو جان کہاتے ہو کہ شیعہ ہر وقت آل محمد کی بات کرتے ہیں جن کی ہم ہر وقت بات کرتے ہیں تو بھی تو انہی کی بات کر رہا ہے نا لیکن سوچوں کا فرق ہے اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ کماس شلیتا جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی بول پڑھو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ابراہیم کی آل پہ ابراہیم دیرے دار نبی تھا ساڑھے چار ہو چکے ہیں مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ساڑھے چار بجے آپ تھک جاتے ہیں میں نے دیرے دار کہا مجمع مغلے چک کا نہیں سارا علاقہ جم ہے آپ اس طرح چپ ہوئے ہیں کہ میں سمجھا کہ میں امریکن عوام سے خطاب کر رہا کہ آپ دیرہ داری نہیں سمجھتے وہاں ڈیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے یہی دیرے داری ہوتا ہے ہاں ہاں حضرت ابراہیم نے پوری زندگی بغیر مہمان کے بول پڑھو اگلے لفظ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا جس دن مہمان نہیں آیا خلیلِ خدا بھوکا سو گئے کھانا تب کھایا جب مہمان موجود ہے اور جو دیرے دار بندے ہوتے ہیں نا دیکھو میں ایک پنڈ میں کھڑا ہوں مجھے پنڈ کے مزاج کا پتہ ہے شہروں میں ہوتل ہوتے ہیں ٹھہرنے کے لیے شہروں میں ہاسٹل ہوتے ہیں ٹھہرنے کے لیے شہروں میں بہت سی جگہیں رکنے کے لیے موجود ہیں لیکن جو پنڈ ہوتے ہیں نا یہاں اگر کوئی پچیس بندے کھورا تلاش کرتے کرتے آ جائیں اور پنڈ میں شام ہو جائے وہاں ہوتل نہیں ہوتے وہاں پوچھنا پڑتا ہے دیرے اللہ کارکیڑے ہیں اب گواہی تو دے میں آسان بات کر رہا ہوں اور جو بندہ پچیس بندوں کو بے ٹائمی روٹی دے سکے اسے کہتے ہیں دیرے دار بندہ ہے جو پچیس تیس بندوں کو بستر دے سکے اسے کہتے ہیں دیرے دار بندہ ہے لچپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا جو دیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں بڑی دور تک ہوتی ہیں ابراہیم دیرے دار نبی تھا یاریاں دوستیاں بھی تھی لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں متوجہ یار متوجہ سہبانِ گرامی قادر آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے میرے بھائی درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں درود ابراہیم کی آل پہ ہے اب وقت زیادہ ہے نہیں میری مسلمانوں سے اتنی اپیل ہے کہ اپنے علماء سے پوچھو یہ آلِ محمد کون ہے اور آلِ ابراہیم کون ہے دوستو تمہارے مولوی تمہیں نہیں بتائیں گے ہم تمہیں بتا رہے ہیں آلِ محمد محمد کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور آلِ ابراہیم محمد کے اباؤ اجداد کو کہا جاتا ہے تیرے نبی کے باپ دادا آلِ ابراہیم ہے تیرے نبی کے والد حضرت عبداللہ آلِ ابراہیم ہے تیرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب آلِ ابراہیم ہے تیرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب یہ آلِ ابراہیم ہے مسلمان نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا نبی کے دادے کا مذہب کیا تھا نبی کے باپ دادے کے دین پہ اعتراض کرنا کیا یہ محمد کی توہین نہیں ہے پورے ملک میں ایک لہر مولوی لے آئے ہیں کہ جی ممتاز قادری آش کے رسول تھا یہ کیسا شہید اور غازی ہے جس کے ذمہ جس شخص کی جان کی حفاظت کرنا اس کے فراز میں داخل تھا اس نے اسے ہی مار دیا نہیں نہیں آپ مشکل باتوں پر یک دم چپ کر جاتے ہیں مسلمانوں کو شہادت کا میار تو رکھو حافظے میری قوم کے کمزور نہیں ہیں حافظے ان کے کمزور ہیں مولانا الطاف صاحب موجود ہے تین مہینے پہلے سعودی عدالت نے سعودی عرب کی عدالت نے ایک شیعہ علم دین کو پھانسی کی سزا دی حکومت سعودیہ نے اس فیصلے پہ عمل درامر کیا شیخ باکر و نمر کو شیعہ علم دین کو سعودی عرب میں پھانسی دے دی گئی وہ سعودی عرب کا شیعہ علم کسی قتل کے مقدمے میں نہیں تھا سعودی عرب کے لوگوں کو شعور دے رہا تھا کہ جس تیل پہ سعودیہ بادشاہت کر رہا ہے وہ نوے فیصد تیل نکلتا ہے ازاداروں کی زمینوں سے شیال کو ٹھولو میری بات پر دھیان دیا لہذا لوگوں کو شعور دیا کہ اپنے حقوق کے لئے اٹھو سعودی عرب یہ سمجھا کہ یہ بغاوت ہماری بادشاہت کی پہلی اینٹ نہ ثابت ہو جائے لہذا فورم شیعہ مجتحد کو گرفتار کیا گیا اسے سزائے موت دے دی یہاں پاکستان کے مولویوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ جی ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے عدالت اگر فیصلہ دے دے تو حکومت کو اس میں عمل کرنا پڑتا ہے سعودی عرب کی عدالت فیصلہ دے دے حکومت عمل کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان کی عدالتوں نے ممتاز قادری کو پھانسی کا فیصلہ دے ہی دیا ہے قیامت کس بات کی لے آئے ہو یہ وہ معاملات ہیں جنہیں بہت کم ٹچ کیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کے طلبہ و طالبات کو حالات سے باخبر رکھنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ذہنوں پر بوجھے یا کوئی تھکاوٹ لے کے بیٹھے ہیں میں تو فرنٹ والوں کو دیکھ رہا ہوں نا دور والے تو مجھے نہیں دکھائی دیں گے فرنٹ والوں کی آنکھیں گھیجیویں ہیں جاگ جاؤ دو منٹ کے لیے بیدارو جاؤ زحمت فرمالو ضروری نہیں ہے کہ مطلب جی باسی دو چار مجلس زاکروں کو سن لی ہے یا تو بندے ہی اتنے رکھا کرو جتنے پرداشت کر سکتے ہو تو یا پھر فریش ہو کے بیٹھا کرو پورے ملک میں کیا ہے کہ جی حکومت نے حد کر دی ہے جی حکومت نے بتایا ہی نہیں ممتاز قادری کا جنازہ آخر جی آش کے رسول تھا جی جنازہ ہزاروں میں نہیں تھا دوسرا کیا تھا لاکھوں میں تھا جی میڈیا نے دکھایا نہیں ہے بتا نہیں جی فوج نے رکھ دیا یا حکومت نے رکھ دیا جی آش کے رسول کا جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا اسیالکوڑ کے علاقے کا مجمع میں مسلمان دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں آش کے رسول کے جنازے پہ لاکھوں اکٹھے ہو جاتے ہو رسول کے جنازے پہ کتنے آئے متوجہ یار متوجہ صاحبانِ گرامی قادم آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ پریشان تو نہیں یہاں جی بسم اللہ ہمارے میرے استاد بہترم قبلہ مبلغ آدم کا مناظر آدمی تھے مولانا اسمائل صاحب آپ کے ذہن میں نام ہے میں ہر مجلس میں قبلہ کا تذکرہ نہ کروں تو مجھے تذکین نہیں ہوتی جی کیوں نے ظاہر ہے جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے مبلغ آدم قبلہ کا جنوبی پنجاب میں مناظرہ تھا مناظرے کے دو موضوع تھے جنازے رسول اور وراست رسول کہ رسول کا جنازہ پڑھا تو کس نے پڑھا ورسہ نبیوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جنازے رسول والی سڑک جاتی تھی خلافت کی طرف اور وراست والی سڑک جاتی تھی باغِ فدق کی طرف مولوی دونوں موضوعوں سے بچ رہے تھے مناظرہ چلتا رہا ملہم بھی بات نہ کرو زہرین کے بعد ایک تازہ دم مولوی مولانا اسماعیل کے مقابلے پہ آئے اور اس نے آکے ایک فکرہ کہا جو سے میدان مناظرہ میں بلکل ایسی خموشی چھا گئی تھی جیسے اس وقت مغلے چک کی بارگاہ میں میری طرف دیکھو پلر نہ ویکھ دے رہو یہ سارا سال ہی آپ کے پاس ہے زحمت فرماؤ جیتا جاگتا مجمع ہے میں جن سے بات کر رہا ہوں دو موضوع مناظرے کے جنادہ رسول اور وراست رسول شیعوں کی طرف سے اکیلے مناظر مولانا اسماعیل اور ہمارے بھانیوں کی طرف سے ہر دو گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا فرقہ بھی بدل جاتا تھا اور مولانا اسماعیل مبلغ عاظم ہر مذہب کے مولوی کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کر رہے تھے زہر اثر کے بعد ایک تازہ دم مولوی تشریف لائے اور آگے گہدہ مولوی اسماعیل یہ دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں مناظرہ تو ہار چکا ہے کسی تیسرے موضوع پہ بات کرنا کبلا نے کہا جناب آپ بتائیں تو صحیح کیسے ختم ہو گیا کہہ لگے یہی بیعث ہو رہی ہے کہ جنادہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا ورثہ ہوتا ہے نبیوں کا یا نہیں ہوتا مولانا نے کہا بالکل یہی ہے اس نے کہا جی ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جنازے نہیں ہوتے دیکھو نا میدان تو مار گیا ایک وجہ سے اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جنازے نہیں ہوتے زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے مولانا اسماعیل نے کہا جی دس منٹ آپ کے پاس ٹائم تھا ایک منٹ آپ نے بات کر لی ہے نو منٹ آپ کے باقی ہیں اس نے کہا جی نو منٹ میں یہی فقرہ کہوں گا کوئی بات نہیں کروں گا نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں نو منٹ وہ یہی کہتا رہا اور جب دس منٹ کے بعد مبلغ آدم کی قبلہ نے ایک ہی فقرہ کہہ کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا فرماتا ہے مولانا اپنی بات پہ قیم رہنا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے فرسے بھی تقسیم نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے اوہ 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 آپ جیئے جبیسو متوجہ ہے سرکار افزائی آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے بات میں بڑی جلدی مجھے تمام کرنا ہے بات ہو رہی تھی کماس شلیتا پریشان تو نہیں ہو رہا یہ آل عبراہیم کون ہے میں نے بھی آپ چیکھا ہے بولیں میرے ساتھ تمہارے نبی کے باپ دادا تمہارے نبی کے ابا و اجدان ہم شیعوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم صرف نبی کی اولاد کا دفاع نہیں کرتے ہم محمد کے والدین کا دفاع بھی کرتے ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے حضرت عبدالمطرب علیہ السلام ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں وہ تقریر علمائی کرام کی موجود ہیں فرمایا کرتے تھے جمع جماعت میں رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دیں اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والے یا امت بخش والے پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد تاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے حضور نے کہا ماں پہ رہ دے امتی 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 تین دفعہ حضور نے کہا میری امت کو بخش رہا میری امت کو بخش رہا میں اسے بخشی ہوئی امت سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا اگلے پچھلے بھائی سارے متوجہ ہیں تھوڑی زحمت فرما میں موجود بات کر رہا اس کے بارے میں آپ اچھا خیر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہ رہا ہوں تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ماں صلی اللہ ماں صلی اللہ نقلِ کفر کفرنہ باشد حضور کے والدین جنت میں نہیں ہے حضور کے والدین جنت میں نہیں ہے کیونکہ حضور نے کہہ دیا ماں پہ رہن دے ماں پہ رہن دے والدین رہنے دے میری امت کو بخشنا اور دوسری طور پنڈ میں اعلان ہوتا ہے سپڑڑ والی مسید کا سفیکر بولتا ہے ذرا مسیدوں کے نام دیکھو جی بسم اللہ اور اعلان پتہ کیا ہوتا ہے پنڈ ڈالے ہو قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو تمہارا بیٹا مسجد میں آکے اقایت قرآن کی پڑھ لے گا تمہاری ساتھ پشتے جنت میں جائے ان مولویوں سے پوچھنے والے کوئی نہیں تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے اپنی ساتھ پشتے جنت میں بٹھا لیتے ہو اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے جائے جا کے اپنے دانشوروں کے سروں پہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اپنے دانشوروں سے پوچھو یہ آل عبراہیم کون ہے نہیں بولیں گے میری علماء سے اپیل ہے صدیوں سے نماز میں آل عبراہیمی پہ درود پڑھے جا رہے ہو جبکہ تمہارے ہاں کافی گنجائش موجود ہیں کبھی درود ہی بدل لو اگر وقت کے ذات آزان کے فکریں بدل لیتے ہو ساری زندگی میری قوم کے بچوں کو پریشان کریں گا تمہاری شیعوں کی آزان قرآن میں ہے ہمارا عوصلہ دیکھو کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے تمہاری قرآن میں ہے جو صویرے اور ہوتی ہے رات کو پریشان نہیں ہوتے کبھی ہم نے پوچھے میں سید کیمرے کی موجودگی میں کہہ رو ہم نے پوچھا بھی نہیں اور ہم نے پوچھنا بھی نہیں کیونکہ ہمیں یہ بھائی پیارے لگتے ہیں ان کی سادگی پر مزہ لطف لیتے ہیں ہم کہ انیس سو سنتالی سے پاکستان بنا ہے یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صویر والی ازان دینی ہے یا شام والی دینی ہے کہاں ہے آپ کہاں ہے آپ زحمت فرمائے میری بات پر دھیان تو دے رہے ہیں آپ ممبر پہ بہت یقین اور ایمان کی فضاء میں اعلان کر رہوں آلِ ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا ہے میری بات سے یقین نہیں آتا تو اپنے علماء کرام سے کہو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا ہمیں شجرہ بتائیں لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں تو محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے مجلسوں میں آیا کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسمائیل اسمائیل سے قدار قدار سے حمل حمل سے بنت بنت سے ہمشی ہمشی سے عدنان عدنان سے مات مدار سے مدرکہ مدرکہ سے خزائمہ خزائمہ سے قنانہ قنانہ سے فہر فہر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے کسا کسا سے عبد منعق عبد مناف سے حاشم حاشم سے عبد المطلب جب نبی کا نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا سقسم اللہ ظالق نورا بجوزائے میں عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں ایک حصہ ابو طالب کی پشت میں جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا جو ابو طالب کی پشت میں جی بے شک بے شک جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ مجھے موقع دیں میری بات کی تعاید بزرگ فرما رہے ہیں ہمارے بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے علامہ عظیر حسن صاحب زیادی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ مسلمان اپنے ابوے کی بات کریں اپنے ابوے کی تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں اللہ بخشے ابوے اور انہوں مجھاں کھولن دی عادت سے میں لبنانی بول رہا ہوں اللہ بخشے ایک رات ڈیرے تھے نال دے پھرنڈے مجھ کھولن چوری دی عادت تو مجبور ہوتے اللہ بخشے ٹرگ ہے اور ڈیرے آلِ بھائی مان اٹھ بیٹھے سلمانوں تیرا یہی بزاج ہے اس وطن کی تاریخ چند منٹ میرے پاس باقی ہیں اس ملک کی تاریخ کیا ہے جس ملک میں یہ رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ کیا ہے اس ملک کے بانی خاہد اعظم تائیس مارچ ابھی چند دن پہلے گزر ہے اس ملک کے بانی محمد علی جناہ کو پاکستان بنانے کے جرم میں جن مولویوں نے کافر کہا تھا انہی مولویوں کی اولاد آج کہتی ہے ملک ہمارا ہے بنانے والے کو کافر کہا اور جب ملک بن گئے آپ کہتے ہیں ملک ہمارا ہے ان کا شروع سے یہ مزاج ہے وارثوں کو کافر کہتے ہیں ورثے پہ قبضہ رکھ رہے ہیں ہوئے 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 متوجہ سڑتا آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں وگرنا خدا کی قسم جہاں تک پاکستان کی تاریخ ہے صرف بانی پاکستان کا نامی محمد علی نہیں ہے صرف نامی محمد علی نہیں بلکہ لاہور کے عجیب گھر میں جا کے دیکھنے جب بانی پاکستان کا جنازہ اٹھا تھا قائد اعظم محمد علی جناہ کے جنازے والی چار پائی کے ساتھ تصویر عجیب گھر میں موجود ہے جنازے والی چار پائی کے ساتھ ایک عالم ہے جس میں لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدہ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے میری شیعہ ماتمیوں سے اپیل ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی تم نے سر چھکا کے نہیں چلنا اس ملک میں کبھی بھی تم نے پریشان ہو کے نہیں رہنا حکومت جیسے بھی ہو حالات جیسے بھی ہو قرآن میرے سر پہ رکھو ہم ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہے بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر السادق کی فقہ پہ ہوا جیب اس میں لکھ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ بنانے والا محمد علی بہن جو میدان شیافت کے خارجاروں میں ساتھ چلی اس بہن کا نام فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی فاطمہ مولوی جی اس میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہا اور ایک بات ذہن میں رکھنا ہندو اور انگریزوں نے سازش کر کے قائد آدم کو ملک دینے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ خزانہ خالی دو یہ ملک مہینوں نہیں چلا سکے گا محمد علی جب ملازموں کو تنخواب دینے جو گے بیت المال میں حکومت کے خزانے میں پیسے نہیں ہوگا ملک کہاں سے چلائے گا رکھو ان دارسوروں کے سروں پہ قرآن پوچھو ان تحریک پاکستان کے مجاہدوں سے جب خزانہ قائد آدم کو خالی دیا گیا انیس سو سنتالیس میں ایک کروڑ کا قائد آدم کو پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں سو رہا ہم میری تعاید فرمائیں گے پڑھے لکھے بندے میٹھے میں راجہ محمود آبان وہ قبلہ مولائی تھا وہ حسینی تھا وہ علی جنف علی اللہ پڑھنے والا تھا وہ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا وہ علی کی ورائت کو صبح شام نام لینے والا تھا ملک بنانے والا محمد علی بہن کا نام فاطمہ قائد کا نکاح ہو تو فقہ امام جعفر صادق میں جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں خزانے خالی ہو تو ترغائے دینے کی رقم دینے والا وہ بھی حسینی ہو وہ بھی شیعہ ہو پھر بھی کہتے ہو خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے یہاں جسے موت نہیں آتی وہاں یاسین پڑھو بچے سمجھتے ہیں یہ کوئی بندے مار صورت ایسا نہیں ہے یاسین میں ایک پیغام ہے ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو اللہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں آنے سے پہلے وہ پیغام سن لو اتمام حجت ہو جاتا ہے خدا فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین اللہ فرماتا ہوں میرا سید سردار کیا مقام ہوگا اس نبی کا جسے اللہ سردار کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لومن المرسلین خدا فرماتا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم محمد تو مرسلوں میں سے ہے کافروں میں سے نہیں ہیں اٹھائیے ساتھوہ پارا خدا فرماتا ہے اٹھائیے ساتھوہ پارا ہے مجھے قرآن حکیم کہہ رہا ہے ہم نے ان نبیوں کو چھونا نبیوں کے ماں باپ کو چھونا نبیوں کی اولاد کو چھونا ان نبیوں کے بھائیوں کو چھونا وہ سارے سرات مستقیم پہ ہیں ہاتھ نہیں ہو گئی جو محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کے ماں باپ چھن لیتا ہے اور محمد کے ماں باپ ہی نہیں چھونا جنہیں اباؤ اجداد محمد کے دین کی سمجھ نہیں آ رہی میرے ان سے اپیل ہے اپنے دانشوروں سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے بس آخری بات کر رو آخری بات مسائب کا بھی وقت نہیں ہے بہت پیارا مسائب پڑھنے والے الطاف صاحب موجود ہیں میں یہیں بھی بات چھوڑ رہا ہوں تمہارے نبی کا نام محمد کس نے رکھے اور ایک بات ذہن میں رکھیں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بزرگ بچوں کے نام اپنے عقیدے پہ رکھتے ہیں اور نام کا اثر بھی ہوتا ہے بزرگوں کی نام رکھنے والے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کو نام اس طرح کا رکھو کہ بڑے ہو کے اسے اپنا مذہب بتانا نہ پڑے کیوں ستے جاگتے مکس دوستوں نام کا اثر میں ایک مثال دے رہا ہوں پنجاب یونیورسٹری لاہور میں عرصہ پہلے میرے ایک عزیز تھے میں ان کے پاس کبھی کبھی آتا تھا تو آپ بھی گواہی دیں گے اس بات کی جن والدین کے بچے ہوسٹلوں میں کالج یا یونیورسٹریوں میں ہوتے ہیں تو والدین کو پتا ہوتا ہے ہمارے بچے کے کمرے میں اور کون کون بچے ہیں تو وہاں جو دو تین نام تھے میرے ذہن میں تھے ایک دن میں گیا تو ایک نیا نام لکھا ہوا تھا دروازے پہ غلام عباس سہرہ سکون ہوا کہ کوئی مولائی بچہ بھی آ گیا ہے لیکن جب اندر گیا تو وہی پرانے شہرے میں نے کہا غلام عباس کون ہے ایک بچہ بول پڑھا جی میں میں نے کہا تیرا نام تو بلکل الٹ ہے تو نے یہ نام بدل لی یا کہتا جی بدلہ نہیں لیکن میں نے کہا غلام عباس کیوں نے کہا دروازے پہ اس نے کہا جی سالانہ امتحان سر پہ ہیں تبلیغی جماعت والے ٹائم پر بات کرتے تھے روز دروازے پہ آ جاتے تھے جب سے غلام عباس لکھا ہے میرا دروازہ نوک ہی نہیں کرتا روازہ آپ سمجھتے رہے ہیں میں جو آپ سے کہہ رہا تو نام کا اثر اب تو خیر روازی نہیں رہ گیا ایک زمانہ ہوتا تھا جب عیسائی مسلمان ہوتے تھے میں نے کیا کہا اب رواز نہیں رہ گیا کیونکہ غیر مسلم بھی سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو کے بھی کافری بننا ہے جو مولویوں نے اس صورتحال بنا دیئے وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ وہ کہتے ہیں اگر کافری رہنے پرے تھے ٹھیک تو رواز ختم ہو گئے لیکن اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنا نام بدلتا تھا اب تو کہتا ہے نبی کا دادا مسلمان نہیں اگر اس نے نام رکھا تھا محمد تو جب تیرے عقیدے کے مطابق جبرائیل نبوت لے کے آیا تھا اسے چاہیے تھا پہلے میسج اللہ کا یہ دیتا کہ محمد نبی تو تجھے بنانا ہے لیکن پہلے نام بدلو نہیں میرے خیالہ میں سمجھا نہیں سکا جو بزرگ ہیں وہ میری بات کی شاید آئید فرما دیں ہندو پاک جب ایک تھا پاکستان اور ہندوستان جب ایک تھا تو ایک نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا پندت نیک رام پندت نیک رام یہ ہندو تھا یہ مسلمان ہوا نام اس نے غلام الحسنین رکھا شیعہ ہو گیا پندت نیک رام نے بھی سوچا ہوگا جے مسلمان ہی ہونا ہے تفر پورے ہو وہ آپ بھی کو سبحان اللہ انہ لیلہ کرتے رہا کریں کچھ کچھ ہے میں ماری چینگی پندت نیک رام نے نام بدلا بس آخری بات پندت نیک رام نے نام بدلا اور نام رکھا غلام الحسنین اور پھر مالکوں کا کرم اس پہ بڑھا ہو وہ ذکر حسین کی مجلسیں پڑھنے لگ گیا ہندو تھا بھائی ہندو مسلمان ہو کے شیعہ ہو کے مجلسیں پڑھا پہلے ماتمی سے لے گا آخری ماتمی تک اس بات کا لطف نہیں لیں گے مجھے دکھ رہے گا وہ ہندو پندت نیک رام مجلسوں میں آکے ایک نظم اپنی لکھ ہوئی پڑھتا تھا ایک نظم ایک مصرہ مجھے ایک فکرہ اس کا یاد ہے وہ مجلسوں میں آکے پڑھا کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ گنگا سے جو پھسلا سر کوسر پہنچا آپ جیئے آپ زندہ ہوں سلامت رہے جی بہت شکریہ بڑی مہربانی سر کا مشتر کا جواب دے سارے جواب دے گیا بات ختم ہو گئی تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا اہلِ اسلام علماء کے سروں پہ قرآن سادہ علام مسلمان جس کی زندگی حکے کی واری پہ واری ہو جاتی وہ کہتے ہیں ساڑھے نبی دا نام اللہ پاک رکھے اللہ پاک نے محمد نہیں رکھا احمد رکھ مبشرم برسولیاتی منباو دی اسم ہو احمد عیشاء کہہ رہے تھے میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اللہ نے نام احمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا فکر میں آخری کہہ رہو اور یہی پہ مجلس میں نے تمام کر دی یہ اللہ جانے نبی کے دادے کا رتبہ مسلمانوں کے ذہن میں کیسے نہیں آئے گا اللہ نے نام احمد رکھا مجھے بار بار کہنا پڑھے گا اللہ نے نام احمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا اللہ نے نام احمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا اللہ تیرے نبی کے دادے کا رتبہ دکھا رہا ہے اللہ نے نام احمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا اور جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا دادے والے نام کا کلمہ پڑھنا سپردن با خدا یا علی مدد یہ جل جل دیئے ایک دو اعلانات سمات فرمالیں کہ یکم مائی با مقام کاسم پور ناز حیر مرالا یہ مئیلے سیادہ منقضہ رہی ہے جس میں پڑھیں گے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سید اکبال حسین شاہ صاحب بجاروالا ذاکر اہل بید مذہب شرازی صاحب ذاکر اہل بید عزر عباس حلالہ صاحب یکم مائی با مقام کاسم پور یہ مئیلے سیادہ منقضہ رہی ہے اس پر پڑھیں گے علامہ محمد علی اسمین صاحب آف مدینہ منورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیکا لہجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی ہادہ حصہ وفی کل ساعہ ولیم محفظہ وقائدہ ونصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارزکتوان وطمتیہو فی ہاتھ طویلا یا رب محمد امال محمد صلی علی محمد امال محمد وعجل فرجہ قائمِ امال محمد خدایہ بحقِ سیدہ ذکرِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ دی اس مجلسوں اپنی برگاہج قبول فرما اس ذکر دست کا بانی آنے مجلسِ حضا مؤمنین و شریک آنے مجلسِ حضا شرعی مقاصد پور فرما جڑا بندہ محتاجِ خدا ہے محتاجِ دعا ہے اوہ امینک ہے خدا تو بے نیاز بندے نال ساری گل کوئے نہیں بہت بڑی دعا خدایا بے حقِ محمد وعالِ محمد اس درتی تے رامن والے ہر مظلوم دی حفاظت فرما سادات اور ممنین دے گھرانو سلامت فرما لازمان آمین واجبان آمین اکھڑا اس تو بڑی دعا نہیں ہو سکتی اس ذکر دی سماد سلج میدانِ ماشرچ بنتِ مصطفیٰ تمام حاضرین دی خود شفاعت فرمائے سارے پردے والے وارستہ مالک پلک جھبکن تو پہلے ظہور فرمائے رب صلی اللہ محمد وعالِ محمد معجل فرجہ قائمِ آلِ محمد درود بر محمد و اہلِ بیتِ محمد اگر تھکن نہیں ہوئی تے سارے سہبان با آوازِ بلند سلوات پڑھو اپنے پردے والے وارستے جلد ظہور اور انہ دی فوجت شمولیت وستے جتنا یقین ہے اتنی یقین بھری سلوات ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدل اہلِہی والسلات اللہ اہلِہا اما آباد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ الْجَنَّتُ تَحْتَ اَقْدَامِ اُمَّهَاتِ سَلَوَا توجہ ہے جی گزارشات چھو کرو اس دھرتی تیرا من والا ہر انسان پابند ہے رشتان دا رشتے تو بغیر انسانی زندگی بہت مشکل ہوندی ہے بلکہ ناممکن ہوندی انسان دے بنایا رشتہیں چو سب تو زیادہ مضبوط محکم مستند دل دے قریب رشتہ ہے ماں دے رشتہ ماں تو زیادہ نہ کوئی رشتہ معتبر ہے نہ کوئی محکمم ہے نہ کوئی محقق ہے نہ کوئی دل دے قریب ہے ماں تو زیادہ رشتے دی دنیا ہے کوئی عظیم رشتہ نہیں میری زبان تے بھروسہ کر ٹھیک ہے حوالہ مانگ تو حق رکھ دیں ماں ایک ایسی ہستی دا نام ہے خیبر شکن ہے علی حلال مشکلات ہے علی ناصرِ انبیاء ہے علی سوالکھ انبیاء دا ناصر علی جس ہستی دے سامنے سر جھکا کے دعا دی درخواست کرے اس نو ماں کھوئے دے ماں خالی رشتے دا نام نہیں ماں ایک کردار دا نام ہے ماں ایک عمل دا نام ہے ماں ایک فیل دا نام ہے اس کردار دا آغاز ہوئے جنابِ حووہ اس دھرتی دی پہلی ماں ہے جنابِ حووہ جنابِ حووہ دنیا تے تشریف لائیایا اللہ حابیل اور قابیل عطا فرمایا ماں دے کردار دا آغاز ہو گیا ماں دا کردار سفر تے پہ گیا ماما آنڈی آ رہیا کردار سفر کردہ رہیا جنابِ حاجر آئیا جنابِ سارا آئیا جنابِ مریم آئیا جنابِ بنتِ اساد آئیا کردار سفر کردہ رہیا خدیجہ تلکبران آئیا کردار سفر کردہ رہیا جس ٹیم اس دھرتی تے حسنین دی ماں تشریف لائی آئی او کردار جڑا ہووہ تو شروع ہویا زہرہ دے کردار تے آکے ماں دا کردار مکمل ہو گیا توجہ ہے تواری توجہ ہوتا ہے نا جی ماں دے کردار دا آغاز ہویا جنابِ حوہ تو ماں دے کردار دی تکمیل ہوئی جنابِ زہرہ دے کردار تے پہلے کردار اچھ گنجائش رہی کردار سفر کردہ رہیا جس سے لے حسنین دی ماں تشریف لائی آئی ماں دا کردار مکمل ہو گیا اس ماں دا کردار توجہ تواری سارے مجمع دی ہے اے جملہ اتنا قیمتی ہے پورا ملک بولے ماں دے کردار دا آغاز جنابِ حوہ تو ہویا ماں دے کردار دی تکمیل جنابِ فاطمہ بنتِ مصطفیٰ تے ہوئی زہرہ کوئی ایسی ماں بن کے اللہ دے سامنے آئی اس ماں دا کردار وے کہ اللہ نے اپنی جنت ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ چاہیے یا علیہ مہربانی 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 اس ماں دا کردار وے کہ اللہ نے اپنی جنت ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ چھوڑی اور پیغمبر نے فرماونا پہ گیا الجنت تحت اقدام امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے توجہ ہے جی نبی فرمایا نبی فرمایا حضور فرمایا رسول فرمایا الجنت تحت اقدام امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت دے بارے تصور کے آئے جناب جنت دے بارے تصور ہے اگر کسے بچے انہوں کھڑا کرو اور انہوں appointment پوچھو کہ جنت کتھ ہے ایسی ہیں ماما بھی گزری ہیں خود بھی جہنم گئی ہیں ساری ساری اولاد والول کے دوزخ لے گئی ہیں جناب نہودی زوجہ جناب لوتی زوجہ میں کسی ہردہ نام کیوں چاہاں بھئی خود بھی گئی ہیں جہنم ساری ساری اولاد دوزخ لے گئی ہیں معلوم ہویا جنت ہر ماں دے قدمان دے تھلے نہیں جنت بھی اس ماں دے قدمان دے تھلے اے جس ماں دا سر بطول دے قدمان دے اٹھتے سر اگر بطول دے قدمتیں ہوئے تو پھر قدمان دے تلے جنت وستے ماں وستے سب تو وڈا لفظ کیا ہے جی گور ہے میری گزارشتے آواز سارے مجمع تک آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی ماں وستے سب تو وڈا لفظ ماں دی عظمت وستے سب تو وڈا لفظ کیا ہے اتا مختلف زبان ہے چاہے نام ہیں نا کوئی ماں اکسی کوئی ماں اکسی کوئی ام اکسی کوئی ماں اکسی کوئی ممی اکسی توجہ ہے ماں بستے جو سب تو وڈا لفظ ہے وہ سب تو وڈا لفظ قرآن اچھ استعمال ہویا اور اللہ نے استعمال فرمایا شکر صوت میں آیت پڑھ لیسا جس تیم اس دھرتی دی کوئی مستور ماں بندیئے کوئی مستور اس دھرتی دی ماں بڑھ دیئے اپنی اولاد نو جھولی چپیں دیئے اللہ احترام دیتا عورتے اس ماں نو بچے دی خاتر رب بنا چھوڑیں دے میری آواز تو انہوں سمجھ نہیں آئی جی بولو کیا بنا چھوڑیں دے سارے بولو کیا بنا چھوڑیں دے رب بنا چھوڑیں دے رب 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 بنا منتباد پھر اللہ تقاضہ بھی کر دا ہے اے میرے بندے اگر تیرا ارادہ ہوئے میں رب رحمان دے ذکر کرن دا تو پھر خالی میرا ذکر نہ کریں نال اس رب دا بھی ذکر کریں مالک طریقہ سکھا کے اس طرح ذکر کروں مالک فرمائے دے میرے سامنے ہاتھ دعا دے بلند کر کے میں نو آگ رب برحم ہماؤ کماؤ رب یعنی صغیرہ اے ہمارے رب تو میرے بچپن کے ان دونوں ربوں پر ویسے رحم فرماؤ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ماں وسط سب تو وڈا لفظ کیا ہے جی ماں وسط سب تو وڈا لفظ ہے رب 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 جنہ بند ہیں نوے عربی آن دیئے اگر تولہ کوئی عزیز سعودی عرب اچھ ہے انہوں فون کر کے تصدیق کرا لو اج بھی عربی زبانہ جنہاں خوین دے رب تُعبیت کیا خوین دے جی ربط البیت ربط البیت دمانی کیا ہوندہ ہے بیت کی رب ربط البیت ربط البیت دمانی ہوندہ ہے بیت کی رب بیت کی رب بیت کی رب اس تو بڑا جملہ نہیں ہو سکتا عظمت سید آدھا توڑی ماں توڑے گھر چھ رب میری ماں میرے گھر چھ رب کئینات دی ہر ماں اپنے اپنے بیت چھ رب ہے زہرہ تیری عظمت دا کیا کہنا کئینات دی ہر ماں اپنے اپنے بیت چرب ہے زہرہ اہل بیت چرب ہے سبان اللہ جتنا سمجھے ہو جتنا سمجھے ہو جتنی سمجھا گئے ہو کائناو دی حرما اپنے اپنے بیت چرب ہے مگر زہرہ بولو کتھے رب ہے بولو تسے زہرہ اہل بیت چرب اہل بیت چرب بعض بندے لفظ رب تو پریشان پہ ہوندیں جی اے لگاتی عرب دیاں کتاباں چاہو آن جی رب دی مانی کیا ہوندیں رب دی مانی مالک رب دمانی ہو دے سردار رب دمانی ہو دے جامع و شیح رب دمانی ہو دے تربیت کرنے والا غور ہے ایت تربیت عملِ خدا ہے تربیت فیلِ خدا ہے اگر ایہو کم اللہ کرے انہو ربوبیتہ کھوین دے ایہو کم والدین کرے انہو پھر انہو تربیتہ کھوین دے ما رب ہے عجب بندے پریشان ہوں دے پہنے اچھا اچھا اگر اللہ تو علاوہ رب ہو اور کوئی نہیں جمعہ پڑھ دے یوں کہ نہیں پڑھ دے نمازِ جمعہ پڑھ دے یوں دے یوں اچھا اگر پہلے نہیں پڑھے تو انہوں نے ہیک دفعہ میری خاطر پڑھا ہے نمازِ جمعہ نمازِ جمعہ اچھ دو خطبے ہوں دے دو خطبے دویں خطبے مذہبِ اہلِ بیت دے مطابق واجبین باقی سارے علماء وہ بھی پڑھ دیں خطبے جس سے لئے دوسرا خطبہ شروع ہوں دے اور اس خطبے جس آلِمِ دین تو انہوں رحمان دا تعریف کروین دے وہ پہلا جملہ کیا دے آلِمِ دین فرمین دے رب العرباب وإلہہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق لئیسا کمسل ہی شای رب العرباب اللہ وہ ہے جو بہت سارے ربوں کا اکیلا رب ہے اجے مطمئن نہیں ہوئے میں مطمئن نہیں ہویا میں کوئی اور دلیل لینا حسین ہو تو مندے ہو کے نہیں مندے مولا حسین ہو سارے آزادارانے حسین ہو جی کے نہیں ہو آؤ میرے نال چلو کربلا میں تو نو کربلا لے بنیا اج بھی کربلا ہو دی نگریچ میرے ارطاڑے آقا حسین دا ایک ایسا لقب ہے جڑا کسے امام دا نہیں حسن دا نہیں علی زہرہ دا نہیں مصطفیٰ دا نہیں کسے امام دا یہ لقب نہیں ہاں اگر ہے تو فاطمہ دے چھوٹے بیٹے حسین دا جان دیو کڑھا لقب اج بھی کربلا دی فضائج موجود ہے حسین دا لقب رب الشہداء شہداء کا رب یہ ساؤنڈ دا فالتے یا تو انہوں سمجھ نہیں آرہی جی کیا لقب ہے جی سارے بولو یاد کر کے منو جی کیا لقب ہے جی حسین دا لقب ہے رب الشہداء شہداء کا رب شہداء کو پالنے والا شہداء کی تربیت کرنے والا بلیندہ ہوئے جنہوں گل سمجھا ہوئے جنہوں سمجھنا ہوئے وہ بولی نہیں سکتا ہون میں جملہ کھانڈی ہوئے شہیدان دی رب نو حسین دن حسین دی رب نو زہرا جملہ بدلنا جملہ بدلنا تھوڑے بولے جملہ بدلنا جی اینج نہیں اینج نہیں ہاتھ بلان سارے بولو ہاں ہائی داری جملہ بدلنا میں ملک جی جملہ بدل کے مجمیدہ میں چیرہ وکلمہ جڑھا بادشاہ جڑھا بادشاہ شہدادی تربیت کرے اسنو حسین دن جڑی بی بی سید شہدادی تربیت کرے اسنو فاطمہ بنت محمد گل سمجھا گئی جی ہون میں جملہ بدلنا جی جملہ بدلنا برداشت کر لے رب دی تشریح کافی ہوگئی آقس ہوتا میں دو چار ایتاں بھی بڑھ سکتا لیکن تشریح کافی ہوگئی ہون میں جملہ دا جملہ وزن کرنا جملہ دی ہرمہ اپنے اپنے بیت چھ رب ہے زہرہ اس گھر چھ رب ہے جس گھر چھ علی جیسا رب ہاں میں صدقے ہوں کوئی تاقید ہے اللہ بھائی بیٹھا ہوسی جی کہیں ناو دی ہرمہ اپنے اپنے بیت چھ رب ہے زہرہ اس بیت چھ رب ہے جس بیت چھ علی جیسا بولو تزہی یا علی یا علی سقی حسین سلامت رکھے اے موبیل علیہ اگر موبیل جی بچ پالا میں آتا تیرا احسان آئی بیٹھا سامنے تھی میں خطہ میں جایا بیٹھا ہوئی زہرہ اس بیت چھ رب ہے جس بیت چھ علی جیسا بولو علی جیسا رب رہنگ ہے چل جملہ اور بدل دا خوش ہوئیو میں جملہ اور بدل دا کینات دی ہمامائچ حسین دی ماہ وکھریے کینات دی کوئی ماہ حسنین دی ماہ جیسی نہیں ہو شک دی کیوں کیوں کینات دی ہر ماہ گناہگار پلین دی زہرہ ماسوم پلین صدکے ہم یہ میں گال ہے یا کوئی نا گال سمجھا بھی تا پھر بولنا جی کینات دی حرما گناہگار ویڑھے دی رب زہرہ ماسوم ویڑھے دی رب تربیت کرنے والی اچھا مہلے سے پاکڑ مامائی موجود ہے ہن بھائی جی رب دمانی ہندہ ہے تربیت کرنے والا اے بی بی کون ہے اے بی بی ہے ربت البیت رب اہل بیت اہل بیت کی تربیت کرنے والا سونا پہ سن دیو سونا پہ سن دیو سونا پہ سن دیو تربیت دا آغاز کتھو ہند ہے جی اس جملے تک تو انہوں لے آمان آئی تربیت دا آغاز کتھو ہند ہے تو سن بھی تا اپنی اولاد دی تربیت کر دے اوکے نہیں کر دے کر دے ہو نا تربیت سارے والدین تے لازم ہے اولاد دی تربیت کرنا اے تربیت دا آغاز کتھو ہند ہے زہری لحاظ نال جس سے لے بچہ دنیا تے آن دا ہے تربیت دا آغاز ہند ہے اندے نام رکھن تو کتھو ہند ہے سارے بولے سو تک ہم پڑھ سا کتھو ہند ہے جی اندہ نام رکھن تو نام رکھن خود سرکار علی ابن عبی طالب دا فرماؤں نے میرا مولا علی ارشاد فرمائے دے ترائے ایسے حقن ترائے ایسے حقن اولاد دے والدین تے ہر بیٹے اور بیٹی دے ترائے ایسے حقن والدین تے اگر اے والدین اے حقوق ادا نہ کرن میدان ما شرج اے بچے اللہ دے اگو شکایت کر سکتے میرا دل میں تو انہوں نے سوڑا ہی بن جا جی ترائے ایسے حقن اگر والدین اے ادا نہ کرین میدان ما شرج بچے بیٹی اور بیٹا لیا کچھا جی والدین وہ احتجاج کر سکتے ہیں جانتے ہو کڑھے کڑھے اولو ہو اسم سبھی فرمان مولا علی دے مولا علی فرمائے دے نا ہر بچے اور ہر بچی دا پہلا حق ہے جس ٹیم اللہ کسے نو بیٹا یا بیٹی عطا فرماوے والدین اس بچے دا خوبصورت اور بامانی نام رکھان ایسا نام نہ رکھیں جس نام دا مانی کوئی نہ ہوگی نہ رکھ چھوڑیں دھرامے خان جی میں پتھانا دے اکثر نام ہون دے کوئی پتہ نہیں ہون دا بھی دا مطلب کیا ہے پہاڑ خانے میں نام رکھ چھوڑا توجہ ہے جی معصوم فرماوے اے والدین دا اے حق ہے اولاد دا والدین تے اپنے بچے دا بامانی بامقصد خوبصورت نام رکھیں اگر بچے دا نام خوبصورت نہیں اگر بچے دا نام بامقصد نہیں اگر بچے دا نام بامانی نہیں میدانِ معاشرچ بچہ رب رحمان وقسی مالک تو بھی میرا رب اے بھی میرے رب انہا ربان تو پوچھ پیدا تین رب کی تین انہا ربان میرا نا اچھا کیوں نہیں رکھ ہاں والدین دے خلاف اعتجاد ہو بسی معصومت سوال ہویا پریشان تا نہیں ہو رہی آواز سارے مجمع تک آ رہی ہے سمجھے آ رہی ہے تونوں بھی آ رہی ہے جی آ رہی ہے میری بات پہنچ رہی ہے جی معصومت سوال ہویا آقا فرماؤ تربیت دا آغاز تا ہند ہے نام تو تربیت دا آغاز ہند ہے اسم تو ہن اے مہربانی فرما کے ذرا سمجھاؤ اللہ نو سب تو زیادہ اچھا نام گڑھا لگ دے راضی تا خدا نو کرنا ہے نا جی اللہ نو سب تو اچھا خوبصورت با مقصد با مانی نام پوری کائناتی چو اللہ نو سنہا نام گڑھا لگ دے چلو خوش ہو کے سن لے داد نہ لیو ہے خوش ہو کے ضرور سننا معصوم فرمائے دیر اللہ نو اٹھارہ ہزار جہان نہیں چو سب تو زیادہ خوبصورت نام لگ دے اندھے حبیب محمد سب تو سب تو خوبصورت نام سب تو خوبصورت نام سب تو با مقصد نام سب تو با مانی نام وہ کیا ہے جی اس میں اس میں محمد اللہ نو سب تو خوبصورت نام لگ دے اس میں محمد اس میں محمد اس میں محمد اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے پہنے بچے دا وڈے بچے دا نام محمد رکھو اور اے روایت شیعہ سننے کتابیں چھے پڑھے لکھی پڑھائی شیعہ سننے کتابیں بھریاں پہی ہیں معصوم دی حدیث ہے فرمین دیں اگر کسے ویڑھےچ محمد نام دا بچہ راندھا ہوئے کسے ویڑھےچ محمد نام دا بچہ راندھا ہوئے اللہ ملیکہ نو فرمین دیں اس گھار نو اس ویڑھے نو دو دفعہ پاک کرو کیونکہ اس گھاریچ محمد پلدہ پہ صد کے ہواں مجلس صبح تو شروع ہے مجلس شام تک رہا ہونے ہیں جڑا فیدہ تیرا میں کریں دا پیان اے کسے نہیں کرنا اے میں ہی کرنا ہے جس ویڑھےچ محمد نام دا بچہ راندھا ہوئے اللہ بسم اللہ کرن جی اللہ ملیکہ نو فرمین دیں اس ویڑھے نو دن نچ دو دفعہ پاک کرو پاک کرو شیعہ بھی لکھے سنیاں بھی لکھے بلکہ اے محمود غزنوی دا ایک غلام آئی اندھا نام محمد آئی محمد او جسے لے محمد نام دا غلام آئے آ اے دستر خان تے کھڑا ہوئے دا او پچھیا غلام دے تیرا میں کیوں کھڑا ہوئے ہیں بادشاہ کے اس وستے کھڑا ہوئے ہیں تیرا نام محمد تیرا نام بولنا 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 تیرا نام تیرا نام کیا ہے تیرا نام محمد ہے اللہ کرے میری آواز سارے مجمینو سمجھا ہوئے اگر میرے بھائی ریاض شاہ جی پڑھ دے رہے ہیں میں پچھے بیکے پریشان ہوں دا رہے ہیں جو مجمینو گل سمجھ نہیں آ رہی شاید سون دی وجہ ہے آواز گوئی دی پہی ہے یہ آواز کٹیج کٹیج کیا دیئے دعا مگدہ اللہ کرے میری آواز تیرے سمجھ آمانے تیرے دلے چھے محمد ہویا نا بے ساختہ تیرے موے چھے داد ضرور نکل سی میں اکسا ہے مولانا نہ لڑائیے نہ جھگڑائے نہ زدے نہ فسادے شیعہ سنیاں لکھائے جیس گھر ریچ محمد نام دا بچہ پلدہ ہوئے اللہ اس گھر نو دو دفعہ پاک کرویندہ ہے ہے مولانا جیس ویڑھ ریچ محمد نام دا بچہ پلے اللہ اس گھر نو تا پاک کرویندہ ہے تی جیس جھولی اچ خود محمد پلدہ ریہ ہوئے مہربانی جی ہاتھ اچھے اچھے سارے بولنا حیدری مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی سقی حسین سلامت رکھے جی سقی حسین سلامت رکھے جی یا علیہ مہربانی جی مہربانی مہربانی سقی حسین سلامت رکھے جی توجہ ہے غور ہے میری گزارشتے یا کوئی نہ جی جی میں لکھ دفعہ کھا جی جیسے ویڑھے چھو محمد نام دا بچہ پلے اس ویڑھے نو اللہ دیننے چھو دو دفعہ پاک کروین دے تو جیسے جھولی ہے چھو خود محمد پلے اے میں صد کے ہواں اے میں صد کے ہواں او گھر کتنا پاک ہونا چاہی دے شایدی ہو وجہ ہائی اس جھولی دی تہارت ویک کے او جھولی اتنی پاک ہائی اللہ نو آکھنا پہ گیا عمران دی جھولی نہیں میں رحمان دی جھولی جیہ 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 یہ برام دی جھولی نہیں میں بول جی بسم اللہ کر رہا میں رحمان دی جھولی اچھا نام محمد پہلے بچے دا نام محمد اچھا اکہ اور بھلا کی تھی منہا باز گھر ہیں چھو بچیاں ہون دی ہیں بیٹیاں ہون دی ہیں تے بیٹے نہیں ہون دے بیٹے معصومتے سوال ہوئے آقا اے فرماؤ جس گھرے چھو بیٹیاں زیادہ ہون تے بیٹے نہ ہون والدین پریشان ہون کیا کرنا چاہید ہے اور میرے مولا یہ نہیں فرمایا تاویز لکھاؤ منتا منو ویسے اے بھی ہے لیکن مولا یہ نہیں فرمایا مولا فرمایا اگر مومن نال ایسا مسئلہ ہوئے کہ گھارچ بیٹیاں ہوئے تو بیٹا نہ ہوئے مومن نو چاہید ہے اپنی زوجانو اہلیانو اپنی مکان دی چھتے لائے ونے اور اپنی زوجان دا موہ کرے اس گھارہ لے پاسے جس گھارچ میرا دادا علی آیا بلیں دا ہر بندہ نہیں ہے بلیں دا ہوجانو گل سمجھاوے جی فرمایا اپنی زوجان دا اپنی اہلیان دا موہ اس پاسے کرے جس گھارچ میرا دادا بولو میرا دادا علی آیا اچھا آقا مستور دا موہ ہوگیا بیت اللہ لے پاسے کعبہ لے پاسے ہون کیا کرو امام فرماید انہوں چاہید ہے اپنا سجاہت چاہوے شوہر اپنا سجاہت چاہوے اپنی زوجان دے پہلو تے رکھے پہلو تے رکھن تو بعد پھر اپنا سر چاہوے آسمانہ لے پاسے مو کرے اللہ نہ لے گل کرے اللہ نہ لکھے اللہم قد سمجھتو بے محمد آیا اللہ میں وعدہ کردہ کعبہ گواہ دینا بچہ تو عطا فرما محمد نام میں رکھ سر سر چاہونا سر چاہونا سر چاہونا مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی شاباش شاباش سخیہ حسین سلامت رکھی بھائی اللہ 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 مہربانی جی جیڑے سمجھ کے بولے ہو خوش ہوئی ہے کداہ تھا تو ابولیشن بھائی جی ہاں اللہ تو بیٹا تو میں نو اتا فرما بیٹا بچہ تو اتا فرما اور اندھا نام میں محمد رکھ سر گال اگلی کیمتی ہے جی تو بول کے میں نو دسنا کہ گال سمجھ بھی آئی ہے یا کوئی نہ اچھا مولا پھر کیا ہو سی اگر کوئی آکھے کہ آئی اللہ تو میں نو بیٹا اتا فرما اندھا نام محمد میں رکھ سر پھر کیا ہو سی معصوم فرمائے دینا جس سے لئے اے شوہر اے منت منہ اندھے اللہ پتر تو اتا فرما اندھا نام محمد میں رکھ سر اللہ اس سے لئے ملیکہ نو حکم کر دے او میرے ملیکہ اس بچے دا نام ہے محمد میں حکم بیا دینا اے بیٹی ہے انہوں بیٹے جو بدل چھوڑو آزا سلامتوں میں نام جو محمد رکھا ہے آزا سلامتوں اگر بیٹی ہے گوھر ہے جی گوھر ہے توجہ ہے میری گزارشتے کے نہیں جی اندھے آزا سلامتوں میں اندھے حفاظت کرنا بیٹی ہے تا انہوں بیٹے جو بدل چھوڑو کیوں اندھا نام ہے محمد ایک اور فیدہ کرنا چاہاں جی فیدہ کر چھوڑا اگر کرا ہوتا میں کرے نا وگرنا میں جو پڑھ دا کوئی نہیں جی تھے مور ہوئے میں جو پڑھ دا توجہ ہے جی کافی عرصے تو بعد آیا یہاں تے دھیر سارا حق ہائی باہ فریاد شاہ اور اندھا چلے گئے انہوں دے خاندان نتے میں حاضر ہو گیا ہزار مشروفیات دے باوجود کچھ واسطے وسیلے ایسے ہوں دن جو زاکھر مجبور ہوئے دن جی مجبوری دی وجہ تو آونا پہ گل نہیں ہے ایسے ہاں لیکن میں تیرا فیدہ کر چھوڑا اے فیدہ تیرا ہور کوئی نہ کر سیا جی اے جانتے ہو جس سے لئے کوئی بچہ پیدا ہوں دے دنیا تیان دے کسے دے پیر ونگا ہوں دے کسے دے ہاتھ ونگیاں ہوں دے کہندیاں چھے انگلیاں ہوں دی ہیں کہندو چند گیران ہوئے ہوں دے کہندہ کن کٹا ہوئے ہوں دے کہندے ہونٹ کٹی ہوئے ہوں دے کہندے ترائی پیر ہوں دے تے والدین پریشان توجہ ہے والدین پریشان ڈاکٹران تو اپریشن معصوم فرمین دے دنیا تے آمن تو پہلے آپنے بچے دے نام محمد تو رکھ چا تیرے بچے دے آزادی سلامتی دی میں حفاظت پیا لین اللہ اکبر اللہ اکبر جی اندھی حفاظت نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ یا گور ہے میری گزارشتے فرمین دے اگر تو چان ہے تیرا بچہ سلیم العزا صحیح العزا ہوئے اپنے بچے دا نام محمد تو تجویز کر گور ہے اچھا بھئی داد نہیں دے سکتے داد اجتظرہ بندے نو او کھاؤنا پہن دے ہاتھی چامنا پہن دے سیری حلامنا پہن دے موہوں بول نہیں پہن دے ملک جی مسکراتا سکتے ہو کے نہیں اپنے آقا دی فضیلت سنکے مولا دی فضیلت سنکے ہونٹا تے مسکراہتا سکتی ہے کہ نہیں آسکتی بس مسکران دے رہونا مسکران دے ضرور رہونا کیوں میرا سادے کی امام ارشاد فرمین دے جیڑھا مومن صاحب ایمان سادی فضیلت سنکے یقین نال ہیک دفعہ مسکراوے اللہ چال ہی سالان دے گناہ معاف کر چھوڑے آئے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بسم اللہ کرنے سخی حسین سلامت رکھے اچھا 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 دی مہربانی ہیک دفعہ مسکراوے کیا ہوں دے بولو دو صحیح اور مسکرا کے جواب دے منایا جی جیڑھا بندہ مولا دی فضیلت ایمان رکھے شرط ایمان ہووے یقین ہووے مولا دی فضیلت یقین اور ایمان رکھ کے ہیک دفعہ مسکراوے اللہ چال ہی سالان دے گناہ معاف چا کر دے اگلی گالی سنا مچا برداشت کر لے سو تے اگر کوئی باد باخت اگر کوئی اسے واسطے میں اپنی مجلے سے چاہ دھاؤنا اگر میری مجلے سے ٹھک گئے ہو بہر ٹر ونجھو سائی کٹ ڈاؤ پانی پی آؤ فریش ہو کے آؤ کیوں عبادت ہوں دی خضو ہو خشو دی سوستی دی کوئی عبادت نہیں ہوں دی عبادت ہوں دی چوستی دی نماز بھی اوہا کبول جیڑی چوستی نال پڑھی ونجھو توجہ ہے ایتنی نا بدا سارے نماز کھرکیندہ رہے ونجھے سات ست عباسیاں لیندہ رہے ونجھے تے آپ نے آپ نوا دھروے بے کڑھل نماز مکسی یہ نماز نہیں ہیں بس فرض تایا دا کی تا میں اپنی مجلے سے چاہ دھاؤنا میری مجلے سے جی تُو ہون بھی تھک گئی ہیں بہر چلا ون پانی پی فریش ہو اپنے دل نو ذکرِ اہلِ بیت وستِ امادہ کر پھر آکے صفیہ زاتِ بہو کیوں جیڑھا بندہ مولا دی فضیلتِ یقین رکھ کے ہیک دفعہ مسکراؤے اللہ چال ہی سالان دے گناہ ماف چا کر دائے تے کوئی بد بخت آلِ محمد فضائل سن کے متھے تے وٹ چاپاوے اللہ چال ہی مومنہ دے گناہ کٹھے کر کے اس کلہ دے گاٹے فیٹ کار چھوڑے پریشان نہیں ہونہ ہون باتھے تے شکرنا ہو بھے بھائی یا لی ایج نہیں ایج نہیں تو ارے ناریچ میں نو ولایت دی طاقت ہی نظر نہیں آئے سارے پڑھ دیو والی اللہ اللہ تکبیر اللہ وقبر اللہ یا رسول اللہ ساکھی حسین سلامت رکھے بہن جی ہو جی بہن جی تارے گھار تارے نسلہ ذکر اہل بید صدقہ آباد اور سلام مت رہیں راضی تا بیٹھے ہو بس ہون میری سستی ختم ہوئے میں مجلس پڑھ دا رہے ہیں اگلا مبیل پڑھ دا رہ گئے تیرے حوصلے تو صدقے بہنہ سامنے پریشانی کرنا ہون تیری مہربانی پڑھ دیوں جی دو چار جملے آپ نے پہلے بچے دا نام کیا رکھنا ہے سارے بولو آپ نے پہلے بچے دا سلیم العزا صحیح العزا دنیا تیان دے اندھی وجہ جان دیو اللہ اللہ ہر شایچ نقص قبول کر لیں دے محمد نقص قبول نہیں کر لیں دے آئے آئے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں جی جڑے سمجھے جڑے سمجھے ہوتے بولے ہو جی گھور ہے میری گزارشتے دیوار آلے بندے بیٹھے ہو جی سمجھ کے ونجھنا سمجھ کے ونجھنا جی میں میں پڑھتا کھڑا نا جی ایمیں میرے چھے میں امام دی بلا تشبیح بلا استیارہ بلا کنایہ میں کون ہوندہ میں آپ نے کسے کم دی تشبیح یا استیارہ یا کنایہ امام دے پاسے کرا امام حجت خدا ہوندہ میں گناہگار ایمیں میرا چھے میں امام اپنی پاک چہریج اور اے بھی مدینے کیڑی جگہ تے زہر مدینے اور کتھے مسجد ربیت ونجھان کوئی نہیں دیندہ جان دیو جی چلو میں دسیندہ میں دسیندہ تے مصطفیٰ شای سندہ اے نا کھائے گال میں پیا دسیندہ تے اے نا کھائے میل سیالے پیسے چوکے مگدہ او پڑھدہ کسے نو نہیں آندہ او میں دسنہ اے ہائی روزہ رسول روزہ رسول اللہ دے سامنے بہت وسیع و عریض سہن آئی اس سہن دے وچ بنایا اے تھلہ تھلے دے پچھ اے کھجور دا درخت اس کھجور دے درخت نال ٹیک لاکے سادک دا سادک بچڑا بات میں تو منظر زینج بنا چھوڑا منظر زینج بنا چھوڑا توجہ ہے جی غور ہے جی ایمہ میرے چھویں امام دی کا چہری آئی چھویں امام پی آئی رشاد فرمائند آئی مومن نو چاہی دے آپنے بچے دا نام محمد رکھے کیونکہ محمد نام دا بچہ سلیم العازا پیدا ہون دے ایک مومن سنن دا بیٹھا وہ سن کے گھر پہنچا وہ گھر پہنچا اللہ اس نو اسے روز ایک بیٹا عطا فرمایا بس بیٹے نو چاہیا سینے نال لائیا متھا جمعہ آکھا لگا تو سائیان دیتا ہوں میں تیرا نام محمد پی آرکھ دا سرجہ میں میں تیرا نام محمد پی آرکھ دا کیوں میرے معشوم امام دا فرمانے حجتِ خدا جو فرمائے واہ بھائی واہ کیا بات ہے مغلی علی کیا بات ہے توڑی بھائی سبحان اللہ توڑی حوصلے تُو صدقے بھائی بھائی محمد بھائی محمد برنسا صلی اللہ 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 بھائی تو بھی جا اللہ نہ کرے کوئی ایسا پیغام بھی تہوشک دے نا جی تو سائیک سلوات اچھی نہیں پڑ سکتے محمد پی آرکھ فرمان ہوں دوبارہ تو شروع کر لئیے یہ میرے مولا دیکھا چہری میرے مولا ارشاد فرمایا کہ پہلے بچے دنام محمد رکھو اگر بچے دنام محمد ہویا بچہ سلیم العزا صحیح العزا نقائس مومن سنا گھر پہنچا جس روز جس ٹائم گھر پہنچا اسے ٹائم اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا اس چاہا سینے نال لیا مت تھا چمکہ آکھن لگا تُوہیں پاکان دی عطا میں امام دے حکم دے مطابق میں تیرا نام محمد رکھ سا ہے توڑا امتحان اللہ کرے میری آواز توڑے تک پہنچے باپ آکھن لگا میں تیرا نام محمد رکھ سا نال زوجہ ستی پی بچے دی والدہ آکھن لگی لا 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 حضہ ہی محمد ایندہ نام محمد نہیں کیوں آکھن لگی اے میرے شکہ میں چاہی میں منت مان لیا میں ایندہ نام علی رکھ سا سار چاہمنا سار چاہمنا جی جی فیصلہ کرنا فیصلہ کرنا فیصلہ فیصلہ توڑے حوالے پیا کرنا آکھن لگی نا 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 ایدہ نام محمد نہیں رکھنا اس واسطے کے میرے شکہ میں چاہی میں منت مان لیا میں آپ نے پہلے بیٹے ایدہ نام علی رکھ سا شوہران دے ایدہ نام محمد ہونا چاہی دے زوجہ دیئے ایدہ نام علی ہونا چاہی دے جیسے لئے دھگڑا ودھا تقرار ودھا ہمسایہ سندا پیا ہمسایہ دوڑ کے امام دی خدمت اگیا آقا تاہے مننن والے مرید تے مریدنی لڑ پئیا تُسا فرمائے پہلے بچے دا نام رکھو محمد زوجہ منت منی آئی ایدہ نام علی ہونا فرماؤ محمد رکھو یا علی رکھو امام فرمائے جلدی داڑ کے جاؤ انہاں واق جھگڑا نہ کرو ڈیڑھا مرض یہ نام رکھ لو کیوں اے فارق تُسا بنایا ہے اللہ دے نزدیک محمد علی ہے علی محمد ہاتھ اچھے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی مہربانی جی سبحان اللہ سکھی حسین سلامت رکھے سکھی حسین سلامت رکھے فرمائے نام جڑھا مرضی رکھ لو گوھر ہے توجہ ہے اچھا تربیہ داغاز کی تو ہویا جی بولو تو صحیح تربیہ داغاز ہویا نام تو اچھا نام رکھا گیا جی وہ نام تا پیدائش تو پہلے چکے رکھے جا سکتے ہیں اس وستے مہنگل نام تو شروع کی تھی اس تو بات تربیہ داغاز کی تو ہے تربیہ داغاز ہے پہلی غیزہ پہلی خوراک پہلی گھٹی سر چاہونا سر چاہونا سر چاہونا سر چاہونا جی سمجھ کے ونڈنا مذہب اہلِ بیعت توڑے حوالے پیا کردھا جی پہلی غیزہ پہلی گھٹی ٹھیک جیسے لئے کوئی بچہ دنیا آتے آوے ترہ چیز ہیں جو کوئی نہ کوئی شہدیتی ویندی ہے یا انہو خجور دن دن عرب لوگ زیادہ تر خجور دن دن یا انہو پہلی غیزہ دے طورتے خجور دن دن یا انہو شہد دن دن یا انہو ماندہ دوت دن دن توجہ ہے میری طرف کوئی پابندی کوئی نہیں جو مرزی دے خجور کھا سی بچہ اقل مند ہو سی شہد پہلی غیزہ ہو سی رنگ صاف ہو سی توجہ ہے یہ سب کچھ میں جان دا سب کچھ میں جان دا مگر بندہ بندہ میرے امام دی خدمتی چاہیا آقا فرماؤ مومن نو اگر اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرماوے مومن آپنے بچے نو مومنہ ماں آپنے بچے نو پہلی گھٹی کےڑی شہدی دےوے امام فرمائے دن حالی بچہ ماں دے شکہ مچ ہووے مومن تے مومنہ نو چاہی دے بچے دے پیدا ہون تو پہلے آپنے گھارچ دریائے فراد دا پانی مگا کے رکھے آنکھ ہو تا میں چھوڑ دینا اگر پساند نہیں تا میں چھوڑ دینا جی کیا کرے جی دریائے بولو ہاں دریائے فراد دا دریائے فراد دا پانی مگا کے رکھے اچھا مولا دریائے فراد دا پانی گھر پہنچ گیا اور کیا کرے امام فرمایا مومن مومنہ نو چاہی دے کربلا دی خاک گھارچ مگا کے رکھے دس تیم بچہ دنیا تے آوے بچہ دنیا تے آوے دریائے فراد دا پانی تھوڑی جتنی خاک شفا ملا کے پہلی گھٹی ڈے وے مولا اندہ فیدہ کیا ہے فیدہ سننا مولا اندہ فیدہ کیا ہے اگر پہلی گھٹی خاک شفا دریائے فراد دا پانی ہو وے پھر ایس تا فیدہ کیا ہے امام فرمایا ایس تا فیدہ ہے بچہ مخلوط ماہول چراندھے اور عقیدہ ڈسٹرب ہو ویندھے حالات دی وجہ تو پریشان ہو ویندھے اس بچے دی پہلی خوراق دریائے فراد دا پانی تھے خاک شفا ہو وے ایسا بچہ ساڑے دشمن دی جھولی اچ شام دے بازار اچ پلدہ رہے ساڑا محب ہو سی بسم اللہ بسم اللہ ایسا بچہ جڑھا بچہ خاک شفا دریائے فراد دا پانی دی پہلی گھٹی گھٹی غور ہے بس انتظار ختم ٹیم میرے کو لی اتنا ہاں سئی سئی ٹیم تے آگئے اس دھرتی دی کامل ماہ اس دھرتی دی اکمل ماہ اس دھرتی دی مکمل ماہ ہے زینب دی ماہ آجے تو گھل شروع کیتی ہے وقت کرنا ہاں آتے اگلا حصہ میں سونا رہا تھا کہ ماہ واندین عظیمواریاں کیا ہیں بس ان دعا پیا کر دا مالک رحمان شلعو ماں نمرے جس ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے اگر ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں مر جائے اولاد رول ہوئے انج نہیں سمجھائی تے انج سمجھ لاؤ ماں اٹھارہ سال اندین ہوئے تے اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں مر جائے پھر اولاد انج رول دیئے حسن بکی دفن ہوندے حسین کربلا دفن ہوندے تے دھیاں شام دفن ہوندی اج رکم اللہ اج رکم اللہ اج رکم اللہ ایک اور دعا منگا چاہ دعا پیا مگدا مالک رحمان کائنات دی کوئی ماں نہ مرے لفظ بدلان مالک رحمان موت ساڑے واسچ نہیں اس دھرتی تے ماں وہی مردیاں رہ سین پیوئی مردے رہ سین دعا پیا مگدا تین واسطہ سیدہ زہرہ دے زخمی پاسیدہ کائنات دی کوئی دھی اپنی ماں نو مردیاں انج ناوے کھیڑی زینب بطول نو مردیاں نٹھے سارے ہاں تو سامینہ کی کائنات دی کوئی دھی آپنی ماں نو مردیاں انج ناوے کھے جی میں زہرہ دیاں دیاں آپنی ماں نو مردیاں وے کھے ایج تو نو دن پہلے میلے سائی وزیر آباد دے قریب کھیوے آلی ایک جگہ ہے میں میلے سپیا پڑھ دا آمین میرے پچھے بیٹھے ہیں مزر شرازی ہاتھی وینڈ ڈالے سارے نال مزر سے پڑھ دے رہ گئے میں یہو لفظہ کھا اُنہ میں نوا کم میں ہاں سید میری طرف دعا بدل میں لفظہ اللہ تو پڑھا لکھے ہیں تحقیق نال پڑھ دائیں تے میں بھی دعا پی کر دا تے سارے مجمنوں آکھے اے آمین آکھیں میں آکھ سید نسکیڑ ہی دعا ہوئے آکھنے لگے دعا بدل دعا ایج منگ آکھ مالک رحمان کائنات دی کوئی دھی اپنی ماں نو مردیاں وے کھے مرین دیاں ناوے کھے تے پھک پھی بھتری جی دی اپنی قسمتیں بھک پھی ماں نو مرین دیاں وے دی رہی بھتری جی شام دے بزاریں چا ماں نو مرین دیاں مرحبا 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 آج میں تونوں بی بی دے مسائب دا آخری حصہ سنائیں میں بہوں گھٹ پڑھ دا آج میرا دل لے میں تونوں اے حصہ سنائیں کیونکہ اے حصہ عوام سنائیں کہیں اے میں خود فقہ پڑھ دا رہی ہاں چاہے میت مستور دہوے جس لئے کہندہ انتقال ہو انے شرع محمدی آدھیے کفن دفن چھ جلدی کرو لیٹ نہ کرو زیادہ دیر نہ کرو فوراں کفن دے ہو فوراں جنازہ پڑھ ہو تام وستے دگلیاں بزاریں چھ روندے ودے ہیں پچھو آن علماء تو زہر تو پہلے زینب دی مادی شہادت کیڑی مجبوری آئی علی آدھرات نو جنازہ چاہے پچھو نا مجبوری کیڑی آئی حق تا بندائی مغرب تو بعد ما زینب دی دفن ہو ویندی مگر بی بی بطول آدھرات نو دفن ہوئیے جان دیو جنازے لیٹ کیوں کیتے ویندن دو وجہ تو جنازے لیٹ ہوں دن دو وجہ تو جنازے لیٹ کیتے ویندن پہلی وجہ میت بہند ہوئے تے بھیرا راند ہوئے دور ہر کو یادہ انتظار کرو بھیرا اپنی بہند آخری دفعہ مو ہوئے کھلو دیندہ میں ذکر کیتے ہیں ہوندہ تا سکہ بھیرا ہی کوئی نہ علی دکیڑی مجبوری آئی کیوں جنازہ آدھرات نو چاہیا میں نو نہیں پتا تاری میلے سے پاکش نسلی شیعہ کتھ کتھ بیٹھ ہے میں سیدہ زہرہ تو مافی منگ کے روایت پڑھنا چاہنا بی بی تو مافی تے دوسری وجہ پتہ کیا ہے میت لیٹ کیتی ویندی ہے جنازے لیٹ چاہے ویندن حکم شرع کیا ہے حکم شرعی ہے جنازہ لیٹ کرو اگر میت زخمی دہ ہوئے تے رات باندھنا ہون دیو ایتاڑا حوصلہ آئی مغلے آلان دہ ایڈی ویڈی روایت برداشت کر گئے زہر طلا کے ادھی راتیں فضا بی بی زہرہ دے پاسے دہ خون باندھ کرین دی رہ گئی روکیا کیا یا علی حالی جنازہ نہ چاہ متاں کفن تے لگایا خون وے کی تیرا سلمان مرنا جا آج رقم اللہ آج رقم اللہ آج رقم اللہ میت امیر دہ ہوئے یا میت غریب دہ ہوئے ہمیشہ اطلاع دیتی ویں دی سپی کرتے اعلان ہون دن اے واحد غریب جنازہ سیدہ زہرہ دا علی سات بندہ دے کانتے مو رکھ کے انہا نو اکھا کسے نو دسنا نہیں میں جنازہ آدھ رات نو چامنے صدقے 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 مرحبا 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 آخری گل کرنا تے دو وین کرنا اس دھرتی تے مستورہیں چو پہلی مستور دا میت ہی جنابِ حوو یہ میں گا لے نا جی بولو میرے نال جنابِ حوو پہلی مستورہ اس دھرتی دی جستہ جنازہ چایا گیا جنابِ حوو تلاقے جنابِ زہرہ تک کائنات دی ہر میت نال ہمیشہ پتر نال ٹورین جنازے دے آج بھی جنازے دے نال پتر ٹور دیں کتنا روز ہے میں انہوں اندازہ نہیں تاریخِ اسلام اچھ واحد جنازہ ہا محمد دی دھیدہ جس جنازے نال پتر بھی ٹورین زہرہ دیاں دھیاں بھی ٹوری ہیں تیری اپنی مردی ہے تیرا حوصلہ نائی ڈی وڈی گل برداشت کر گئے ہیں اے واحد جنازہ ہا جس جنازے دے نال پتر بھی ٹورین جس جنازے دے نال دھیاں بھی ٹورین دو دھیاں علی دھیاں جنازے دے سائے دے تلے تلے ٹور پئیاں جس لئے یار ہوئے قدم تے پہنچانا جنازہ علی دے دو ایران تے پہنے دید سرما کے فرمائے دن حسن بیٹا جی بابا جان فرمائے اے میت نال بچیاں کون پئیان دیئے آوازن دیے بابا سنانو تواری دھی زینبے تواری دھی کلسو میں علی رو کے فرمائے دن بھامے ادھی راتے ماؤ دا میت رکھ چھوڑو پہلے ونجو میری اندھیاں نو گھر چھوڑاو میری غیرت برداشت نہیں کر دی میری دھی تے ماؤ دے جنازے نال بہرہوے جی بھا علی دھی نو ماؤ دے جنازے نال برداشت نہیں کر دائی ہو زینبہ نو لکھ بدماش آدھی ودی آئی میں نو چادر دی محمدی دھی مرحبا 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 سنسو پوری رویت پڑ چھوڑا حسنان کھڑے دو ہاں بھینا دے سامنے زینب کلسوم بابا پیا فرمین دے تُساں ماؤ دے میت نال نہیں آمنا تُساں گھار با ہو اَساں بطول نو دفن کر کے آن دے لیاقت شاہ حق تا بندہ دیاں علی دیاں گھار آلے پاسے تُرے نا میں مر ویندہ لیویت دا لفظ میں نا پڑ دا دیاں علی دیاں گھار آلے پاسے نہیں تُریاں دوں ہیں دھیاں مدینے دگلی اچھ مٹی تے بہ رہی ہیں ہاتھ بان کیا دن حسن باب نو آ کے حکم واپس لائے لوے اَساں ماؤ دے جنازے دے نالہ منائے آوازن دیے گھار کیوں نہیں باندیاں آوازن دیے ماؤ دے دشمنہ تُو ڈر لگ دے اے نہ ہوئے گھار کوئی نہ ہوئے تِو آوازن جنہ سڑا محسن بھیرا مارے آئے مرحبا 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 آج رقم اللہ آج رقم اللہ سیدہ بسم اللہ وین کر کرو نہ کر وین کر کرو نہ کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہمیشہ ہمیشہ جنازے ہمیشہ جنازے ڈس کے تے دفن کی تے وین دے امیں گل ہے کے نہیں کوئی لکا کے کر دے اللہ گوائے کتہ ہی دو گئے ہیں پتہ نہیں علی دی کیڑی مجبوری آئی مسلمان نہ تو چھپا کہ علی زہران دفن فرمائے علی اپنے ہاتھ نال کبر بنائیے کہیں کیونے بیلچا زمین تے رکھیں دے آئے جیوین کریں دے دل کام وین دے اچھا وین کر کے آدھے میرا صدقے ہوں علی پہ فرمارے علی فرمارے آواز آن دیئے میرا اللہ جیوین میں مجبور ہوں آش اللہ کوئی مجبور نہ ہو ملک رنی اس جملے تے تو مجمع شیعہ دے کئی کیم لے علی بیل چا زمین تے سٹ چھوڑے دے آئے این جا حت تھا لے پاس علی وین دے آئے تے وین کریں دے آئے تے ہتھ چمین دے آئے جد علی یار وی دفات چمین سلمان جلدی دے نال دوڑے آئے حق المار کیا دے یا علی ہتھ تھا لے پاس ویک کے رون دے کیوں ہو علی دی آواز آن دی میں سچ دا ایک گل روین دی یا جہت بھی نال وین زوجہ بھی زخمی ہو اجرق ملاللہ اجرق ملاللہ یا جہت بھی نال وین موسین بھی قتل ہو گالتا روما نال لی گالتا روما نال لی میں لک دفاع کھا جی بسم اللہ کر رہا آواز آن دی یا جہت بھی نال وین زوجہ دا پاسا بھی زخمی ہو ایو جہت بھی نال وین تے پتر بھی قتل ہو ہون میرے مولا نے لیا کتشا دوبارہ جنازہ میت جو دوبارہ قبر بنا منی شروع کی تی اگلی گال اگلی رویت میں ہمیشہ گھٹ پڑھ دا زیادہ نہیں پڑھ دا کھب بے مولا بیٹھا رون دا سین نال کے فرم دن مسموم باب نو کوئی منظر یاد آگی ہے حسن آدھ باب رون دے کیوں ہو سیادہ دے تون جان دا جت تون بیٹھ تون تیری کبر بڑھ نی بنا منی حسین شاب 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 شیع رون دن شیع رون دن بھائی حسن نسین نال بسم اللہ بسم اللہ حسن نال پیار کیتا ہے پھر آ کے میرے مولا نے دوبارہ کبر بنا منی شروع کیتا ہے بی بی دا دفن کھڑا پڑ دا پھر آ کے میرے مولا نے کبر دوبارہ بنا منی شروع کیتا ہے علی ایک دفعہ سجی جھٹھا اے وات خب سلمان مینو امیر تا نظر آیا میرا غریب کینگی سننا جی آواز آن دیئے مینو حسن تا نظر آیا میرا غریب کینگی سلمان دیئے آواز آن دیئے یا علی مین ڈٹھے تا حسین رات دی تاری کیا چٹوریا ویندہ آواز آن دیئے میرے حسین نو بلا کے دیتھا کیا اچانک حسین مٹیاں تے بہ کے روندہ ودا حسین ویند کر کیا دائی کوئی میری نانی خدی جا دی کبر تے وجہ آن آکھ آواز تیرا غریب حسین بیان دائے جنہ لوگاں دے کرز تے معاف کیتے آئے آجا آگ کے ویک انہ لوگاں تیری دھی خالی ولائی جنہ لوگاں دے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جنہ لوگاں کرز تے معاف کیتے آجا کے ویک انہ لوگاں تیری دھی خالی بھرائی حسین سنے حسین رو کے بیٹے آدھے کوئی میری نانی دی کبر تے بنیا میری نانی نو آکھ دیرے لوگ تیرے برطن ویج کے امیر آئے آجا کے ویک انہ لوگاں تیری دھی زہرہ زخمی کی تی سننا 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 جی سننا جی لفظ اگل ہے جس روایت دی خاطر میں ساری محنت کر رہا آیا سلمان حسین دی کلائی چہت پا کے فرمی جل دی آو تیرا بابا علی بلیندہ بھی ہے حسین نال ٹور بھی آئے آو کے پیو دے کان ڈالے پاس بہر علی دی آو آز آن دی حسین آئی 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 زرا میری کان ڈ چھوڑ ماؤ دی کبر دے آئے آئے حسین ماؤ دی کبر دے آئے فرمین دن زرا ماؤ دی کبر نو غور نال ویک حسین دی آو آز آن دی بابا بیٹھا حسن بھی تُس آئی کیوں چان دی آئی 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 رون نین رو رو کے پیفر میں دے آئے اینج کبر بنا او آس گار دی دی میں آج کبر بنا اینج میت چاو مرح مرحبا 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 شاء اللہ کہیں نا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اینج کبر بنا او آس گار دی دی میں آج کبر بنا یہ اینج میت چاو تو اکبر دا وہ جی میں زہر آم آج چاہی اگلی گال رو من آل اگر سارا مجم اگلی روید سن نیاز حسین تاریخ اسلام چے پہل ہم یا تھا جہا علی اپنے ہاتھ نال دفن فرما یا دفن کرن دو باد علی اپنے ہاتھ نال کبر دا نشان مٹ آئے جہا علی کبر رو 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 کہ میرا مولا لی حسن پی فرم دے آئے مطان نیز آوالے ایتھ آج آوین میری زہر دارد شتائی اگر رون دی دارد گئی سی آلام اللہ دی آلام آگر اگر رامی ایک مومن نائی مار گریب آدین آ تیل ساد مریض آ اللہ کامن گریب آتا وہ مار گری مومن باند آ سال مر ام دی آگ سال و حسن م اللہ محمد و علی محمد یہ اس سے پہلے کہ واجب الہترام کو دعوت دوں ایک جیہ دو اعلانات سمات فرمائیں کہ دس رمضان المبارک اسی امام بارگاہ میں مجلس اعضاء ہوگی جس میں بڑھیں گے زاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب زاکر اہل بیت سید غلام آباد شاہ دیواز دس رمضان المبارک اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس اعضاء منقد ہوگی تئیس سفر المظفر با مقام سروبی مجلس اعضاء منقد ہوگی جس میں بڑھیں گے سید اقبال حسین شاہ صاحب جاروالا زاکر اہل بیت سجاد حسین آف چاکشماری زاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب زاکر اہل بیت ملک علی عباس علی صاحب زاکر اہل بیت ساج رکم صاحب تئیس سفر المظفر با مقام سروبی یہ مجلس اعضاء منقد ہوگی تمام امنین سے التماس ہے کہ وہ مجلس اعضاء میں شرکت فرمائے اور صواب دارہ نہ حصل کریں یکم مائی بروز اتوار با مقام دنگ شریف امام بارگاہ گلستان ازاہرہ گوندر روز سیال یہ مجلس اعضاء منقد ہوگی جس میں پڑھیں گے علامہ سید شاہ انشاہ حسین نکوی صاحب آف کراچی جناب زاکر اہل بیت سدار وسیم عباس بلوچ اکبال حسین شاہ صاحب جاروالا حبیب رضا حیدری نصرات عباس چانڈیو کمر رضا نکوی ریاض حسین رضی قاضی وسیم عباس صاحب اور سید محسن عباس نکوی صاحب یہ یکم مائی بروز اتوار دنگ شریف امام بارگاہ گلستان ازاہرہ گوندر روز سیال کور مجلس اعضاء منقد ہوگی تمام امنین سے التماس ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں اور صواب دارہ ان حاصل کریں اٹھارہ جیٹ اسی امام بارگاہ میں مجلس اعضاء منقد ہوگی جس میں کافی علماء و ذاکرین پڑھیں گے تمام امنین سے التماس ہے کہ اٹھارہ جیٹ مجلس اعضاء میں شرکت فرمائیں اور صواب دارہ ان حاصل کریں سلاوات بر محمد و علمہ حمد اللہ صلی اللہ محمد و علمہ بوازی بلند صلوات زکر عظیم دے قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھا دعا عظیم دے قبولیت واسطے بوازی بلند صلوات امام زمانہ دے ظہور و سلامتی واسطے اچھی صلوات پڑھا دعا مالک تو رہے قبول فرمائے بانیان مجلس دی عظیم میند مالک قبول فرمائے جو جو دعا مرزی میں کریم کربلا منظور فرمائے عظیم ذکر دے صدقے دور نزدیک تُو جتنے تشریف فرمائے تو رہا تشریف آوری مولا دے مدہ خان جو میرے تو پہلے پڑھ گئے جنہ دے میرے بعد خطابیں میں ناچی سمیت ذکر دے وارث منظورتِ قبول فرمائے ذکر سوڑے سوڑے رنگ جاری ہے اختتامی لمعات دے قریب پہنچ چکے اگر مزاج ہوئے تو میں قرآن دے وارثان دے ذکر شروع کریں دعا برائے ظہورِ امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلواتو کا لہے والا ابائے ہی فی حازے ساتھ و فی کلے ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ حتی تس کے نہو ارزان و تُمتے آہو فی حتویل یا کاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کر بی و قرب المومنینہ بے حق اخی کال حسین یا یبل فضل العباس علیہ السلام رب سلیع محمد وال محمد آگے رسول پیچھے علی درمی آبطول تاریخ دیکھ بھائی جان سوڑے منظر توں تاریخ دیکھ حسین ورق توں میں ڈیوٹی شروع کر چھوڑی جتنے ہو آپ نے آپ نوں بڑا مجمع سمجھ کے تکڑا گر بڑھ کے تکڑا گر بڑھ کے تکڑا گر بڑھ کے میرے نال سفر کرنے دی کوشش کریں سو آگے رسول عجیم منظر ہے آگے رسول پیچھے علی درمیہ بطول دیکھو اتر رہا ہے وہ کرزا نشاندہی کر رہی ہے سیال کوٹا لے ہو وہ کرزا دیکھ سو میرے ہو وہ کرزا ماں دے مقدر سکھیر دا واسطہی سیدہ دی عظمت بیکھے وہ کرزا بطول کا بابا کیسا کرزا میراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی سلیم اللہ ہڑھ پتہ لگا ہے مومن زیکریج زیری طورتیں بھی موجود ہیں میراج پر ہجاب اللہ یہ دونوں کا پردہ اور جوانو دونوں دیوی وضاعت کرنی ہے چھیکنی ستر اچ دونوں کا پردہ بنی رہی اور دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا آگے رسول پیچھے علی درمیہ بطول دیکھو دیکھو اتر رہا ہے وہ کرزا بطول کا بھئی وہ کرزا کھیڑا میراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا معظمتی عظمت محبت بھری سلوات سدہ جیو جڑے شہدے چار مصرے میں پڑھیں اسے کلمکار دے چار بھور پرانے مصرے اوہ میرے ذہن اچھ آگئے بات چونکہ مباحلہ دی شروع ہوئی تتونہ جہاں اس داہور منظر پیش کر دے بھی ہے مباحلہ تاریخ دعجیب مارکہ تاریخ دعجیب منظر مباحلہ و میدانے جتھے روایات اچھ ملتے ہیں بھئی نبی دے پیارے ہاں اے وحد میدانے جہاں دی تیاری بچ انا دیر ہی نہیں کی تھی میرے بھائی کیا بات ہے تھوڑی اے سیال کوٹ دا حصہ ہے میں صرف اشارہ کی تا ہے تھوڑے چیرے دلالت کر دیں تو سو بات پہنچیو دیر ہی نہیں ہوئی اچھا بچے آباستے گل کھول دے بھیئے نبی پچھا ہے او میرے سوڑے ہو ہر میدان اچھ تیاری تو پہلے بڑے اوکھیں گھروں نکل دیو تو انہوں کھچنا پوندے آج منٹا سکین ٹچ ساری تیار ہو سچی گالوہ تلبتیں آوے دیئے ایک اچھی کا دالا ہاتھ ججوڑے سے آدھے سوڑا سانو خبرہ مل چکی ہیں ایس میدان ایس تلوار چلنی نہیں بڑی میرے بارے نبی آدھے اچھا ٹھیک ہے دلیل تے جواب تھوڑا بھی ٹھیک ہے لیکن تلوار تو علاوہ اگر تھوڑے واسطے ایک ہور مجبوری میں پیش کر دیما ادھے سوڑا سادے خیالے سے تلوار نیزہ تیر جنگ لڑنا بھیڑنا اس تو بڑی مجبوری کوئی نہیں نبی آدھے سوڑو میں نسیدہ ہونڈ دیکھو اجھے تیار ہو کے کپڑے پریس کرا کے کنگیاں دیکھے سوڑے سوڑے اتر چھڑک کے تے اجھے کھلو تے انہ انہوں نے ارمانہ تھے حضور دیکھ جملے نے اکی میں پانی پایا ہے ذرا گوھر کرے سو ادھے سوڑا تلوار نیزہ تُو علاوہ اور مجبوری ہیکیڑی نبی آدھے سوڑو خدا نے خلد کی نگری کا مالک کر دیا جن کو مجبوری اسی کا حکم ہے کہ بس انہیں بچوں نے جانا ہے نہیں چلو عجیب کافی ہے بھئی بچوں نے ایک کافی ہے انہیں بچوں نے جانا ہے ایک بڑا سارا بزرگ ادھے ہیں بادشاہ جتھے بچے ویسن اسا بزرگ نمجوں تو توہین نہیں ارتضادیاں بیکھنے بچوں دے بعد لفظ بیکھنے نبی آدھے ہیں نبی آدھے ہیں نبی آدھے ہیں توہین ہے توہین ہے جو ہے مجبوری ہے اسی کا حکم ہے کہ بس انہیں بچوں نے جانا ہے بزرگو لے تو جاتا آپ کو بز میں مبالا میں مگر آیت یہ کہتی ہے فقط سچوں نے جانا سکھا 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 لکھر سکھا کوئی منہ تعویٰ یہ گھر عظیم ہے کوئی نام انہیں انہوں نے جوڑ کوئی نہیں انہوں نے سانی کوئی نہیں ایک گھر دا گھر عظیم ہے ایک گھر دا گھر کریم ہے میں حضور دے سامنے ایک اعلان میں پورے ملکج کیتا ہے اس اچھے محول اچھا انہیں چار مصندے بعد اکثر اعلان میں کیتا ہے ضروری اعلان اہم اعلان ابتداء اس اعلان تو کر دے ہیں جی ہاں چلو جی اعلان جمع اعلان دس اپریل سیالکوڑ دیو مجلس جڑی میرا عزیز نسیندہ پہ آئے بھی تقریباً وہ ستاوی سال ہو گئے ہیں میں نو اتے حاضری دیں دے اس دفعہ بھی انشاءاللہ بانی دی حصیت ہے مالک انہ لوگان دی ایک کعوش شمینت منظور فرماوے ملک دے بڑے 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 نام اتھے ہر سال موجود ہوں دن میں اکیر فقیری حاضر خدمتوں سا اعلان تھا ہو گیا میری زبان تھا اعلان ایک ایسی چیز ہے لفظ اعلان آوے بندے کان چہیں دن بندے متوجہ ہوں دن اعلان دے بچ نفسیاتی طورتے ایک خصوصیت ہوں دیئے اعلان متوجہ کر لیں دے مالوی دے اعلان ہی ہووے نا تب بندے کان چہیں دن بچیاں نو چپ کروے دن آدھے نو کھاپ نپا ہو اعلان سنن دے ہو اس بندے دی اکل دی دھوڑ نہیں جڑا ملنہ دے اعلان تے بچیاں نو چپ کر آوے تے نبی دے اعلان پچاوے نبی دے اعلان اسا یاد کرائی رکھڑے اسا دوہرائی رکھڑے اسا پچڑ نہیں دیونا چوکھا کہندہ حازمہ اگر ہووے تب پھر اوپچے سی تب پھر تاوک لاندہ اپنے گل پیسی ورنہ سا یاد کرائی رکھڑے سلوات پڑھنا جناب دی جبتی ہے اعلان نبی دا دورا وڑا امہ شروع پہ کرنا سلوات اچھی آواز پڑھو مومنین حضرات ایک ضروری اعلان شروع اعلان ہے رکو آج میدان رکو سوالاک بندے نو کٹھا کرنا اے میرے بات شاد ہے کم آئی حضور پہ آدن رکو آج میدان سوالاک بندے نو کٹھا کرنا خمپیک اب میرے کو آج میدان خمپیک اب میرے کو آج میدان سوالاک بندے نو کٹھا کرنا خمپیک اب میرے کو آج میدان سوالاک بندے نو کٹھا کرنا سوالاک بندے نو کٹھا کرنا سوالاک بندے نو کٹھا کرنا اٹھانے لگا بھئی ہاتھ کسے دے مطازن آلہ خیرات اسے نو مل دی ہے جڑا سوالی بڑے جڑا سوالی بڑے ہی نہیں اس نو کی خیرات ملنی ہے میری ہر چہرے تدید بندے آدن یا نبی اللہ یہ اتنی جو زندگی تساں بڑے بڑے احکامات سنو سڑائے آج جو کیڑی حقیقت ہے کوئی نوی بات ہے جے تُو آج پردہ چبیں بنائے ومایان تک دے لبا والے ہاتھ چا مکائی سانی مصرہ پڑھ کے میں نے اندازہ ہوں نے جو اس نظم نال کتنے ہم سفر ہو نبی نے حقیقت تُو پردہ کی ویچایا ہے سر تُو چاہ سانی میں پڑھا رکو حج میدان خمپے کی اب میں حقیقت تُو پردہ اٹھانے لگا ہوں ملایا تھا میرا آج کی رات جس سے ملایا تھا میرا آج کی رات جس سے میں پھر ہاتی ہوں دلتے ملا میں لگا ہوں بولو یار کیا بات ہے دوری مغلے چاکا لے ہو سنٹر مجمع چون ایک بندے دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی چیرے دا موسم رسین دے نا چیرہ سکرین ہے نا چیرہ سکرین ہے موسم ایتھے خراب ہون دے سکرین تو سیاڑا خطیب آم بھی ہو بے سیاڑا خطیب خاکی بھی ہو بے بشر بھی ہو بے تو چیرہ پڑھ لیں دے تیجرہ ممبر تے کھلوتا ہے اوہ نحج البلاغہ دے خالق علی دا بھی مولا ہے نبی نے چیرے وٹین دے لٹھے قرآن و عدیس کھڑا پڑھتا جنہیں میرے نال چل دے پہے ہو ایک بندہ آ دے سوڑا کوئی اتنی ضروری بات آئی گھار نہیں بنڑا چوک دے بچ راہ دے بچ جلسہ ہی تھا ہی کرامنا آئی لفظ اہمیت ذہن اچھ رکھو تیر نبی نے اہمیت دا قاد اتنا ودھا کے بکھایا ہے اعلان دی اہمیت شیر دی آخری سطر اچھ قرآن نالی ملا کے بکھے چاہ تے لفظ اہمیت نالی تولے چاہ تے بعد جتنا میرا حق بنے میں نتا تے دوارے میں چاہ نبی پہ فرمے نیل علی کی حدارین پہ بادشاہی علی کی حدارین پہ بادشاہی لاہد میں چلے کسی کی گباہی نہیں صرف اعلان خمپِ علی کا نہیں صرف اعلان خمپِ علی کا میں اپنی رسالتی بچانے لگا رہی آلی رہی آلی علی تیری عظمت تُسدقے علی تیری ولایت کتنی اہم ہے میں اپنی رسالت بچانے لگا استعالے ہو تاریخ غدیر اچھ ملتا ہے بھئی چونکہ مالک دے فرمان توی ظاہر ہے کہ اینہ دے موو وٹین دے نوے ایک اعلان جنہاں بھئی تیرے زمیں لائے ہے وہ ضرور کر دے تے انہاں دے شارتوں تے نوے محفوظ رکھنا میں اللہ دا کام میں اس علاقے آلے ہو ایک اور بندے بچھو اور ایک ٹرائی کیتی ہے بھئی میں نوز بلا سونے دے خطبے دا ٹیمپو جاں پڑ چکے او دا میں نظام تھوڑا درم برم کرا اور منافق دی تو سب پلیسی بیکھو بھئی ہر دورج کیسی رہی ہے فرانتے کوئی نہ کوئی اچھی چیز رکھ کے نا تے منافق بچھو کہیں چی چلندے اور اس نکتے نوزیرچ رکھو ایک بندہ سنٹر میں چھوٹھا ہے حضور انداز بیکھ رہے ہوں مو مٹھا اندروں کہے چی حضور سوڑا اسا جناب دے حکم تے بہت کچھ منی ہے متھی دے میراب بیکھو نمازہ پڑھیاں سے جتنے ولایت علی بیٹھے ہو شیر تا چلو ہر بندہ بلیں دے اس لفظ تے بھی میں چیرے پڑھنے ہیں حضور سوڑا جناب دے حکم تے اسا ایک لمبی فیرست تے کے کو سنی منہ اے متھی دا میراب بیکھو نمازہ پڑھیاں سے نبی نے اے دی اندر دا موسم پڑھ لیا فرمایا او بڑا نمازی خبردار نماز دی آرچ علی نہ بھولیں میرے بانی حضور یاد ہے حضور میں بات تا نماز دی کیتی ہے تو جراب میں جھنک دے چھوڑیے نبی آدھن اچھا نمازی ہو ایک بات ترس ہو جس لئے سجدہ کر دے ہو اس ٹیم رخ کےڑ پاسے ضروری ہوں دے ہیں کبلا کعبہ یا نبی اللہ اے بھی کوئی پوچھن دی گا لے سارے نکے بچے ہی جاندے ہیں جو قود و قیام دے ٹیم رکو و سجود دے ٹیم اللہ دی نماز دے ٹیم رخ کا بھی حل ضروری ہے کتنی دات دے دوارے سو ستر دی وہ تو میں نے نہیں پتا لیکن ستر دا وزن کرے جرہ نبی قرار کروا لیا جو سجدے دے ٹیم رخ کا بھی حل ضروری نبی دا چیڑا سرخ ہو گیا جلال چاہ کے آدھنوں وڈے نمازی اگر تھنوں پتہے جو سجدے دے ٹیم رخ کا بھی حل ضروری ہے تکن کھول کے آج غدیرچ اے بھی یاد کر لاؤ جھوکے جس کو کعبہ وہ مسجود یہ ہے جوانی مانو حلالی خون سبوت دے رہو مالک کھولو صدا یہ ذکر نصیب کرے وز دے رہو علی بادشان اچھا کر کے تے نبی مند پاسے دیکھے جلال چاہ کے نبی پیادل جھوکے جس کو کعبہ وہ مسجود یہ ہے جوکے جس کو کعبہ وہ مسجود یہ ہے بشر کے لبادے میں محبود یہ ہے گئے دور پر دیکھن جس کو موسیٰ گئے دور پر دیکھن جس کو موسیٰ مدینہ روز کا کرانے لگا بھائی ہے تو ہری محبتی بات ہے جو شام اچھا مجمع ہوندہ ہی ہوئے جڑا شام دے ٹیمہ چی او دے ویچ فرق نہ آوے او کیڑا مجمع ہی جڑا یارہ وجے دا دھور ہوئے تے شامی پنچھے وجے او دا رنگ بدل ونیے مالک زنو سلامت رکھے بزدرہ ہو چلو فرمانوی ہے اکنات ہونوی کچھ میرے مربان یاد کر رہے ہیں او ملک دے ویچ پہلے ہلے سنت پڑھئی ہے بات شیعہ زاکرین دے ہتھے چڑھئے تے او زمین میں نو چنگی لگی ہے او دے ویچ کچھ گلکاری میں کیتی ہے تے لفظان دے موٹی او میں پروین کچھ سترہ جڑیاں پہلے پڑھیاں گئی ہیں اور کچھ جڑیاں میں او گلدستہ ملا کے او میں دھورا مچا او میری زاکردے خاص انداز بھی ہے اسلوب بھی ہے او شامل ہو بنیے جو میں فرمان جاری فرمائنے سلوات ان پڑھو چاہ جو میں پڑھندہ حق کے نات سنسو کھاتا کھا مون دیکھو جڑا جیندہ ہے وہ کھاندہ ہے جڑا کھاندہ ہے وہ ذکر حسین اچھ بولیندہ ہے ورنہ کھاندہ تھا فیدہ ہی نہیں ورنہ کھاندہ تھا پھر کوئی فیدہ ہی نہیں جڑا کھاندہ ہے وہ ذکر حسین اچھ بولیندہ ہے میں لفظیں کھاتا تو انات شروع کیتی ہے کیونکہ شروع ہوں دی انات اسے لفظ توں ہے تغور کریں سو میں پیادہ کھاتا ہے یہ عالم سارا کی میں کھاندہ پہا بھئی صدقہ کملی والے کا بھائی نیاز حسین کھاتا ہے یہ عالم سارا ازانہ مل گئے ہیں پھئی ہیں انہا پاک ازانہ دے تقدوتی قسم کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اگلی سطر شہر لکھی ہے کہ اس صدقہ ڈیمن واسطے کسے ہستی دا ہومن ضروری ہے جڑا کہیں دے پیار اچ صدقہ دے رہے ہوئے ہیں اگلی سطر میں تہت و لفظ پڑھ دا پھر چونکہ سانی دو ہو گئے ہیں ایک میں تہت و لفظ پڑھ دا اگلی پھر میں ایڈ کر دا اگلی سطر لکھی یہ شہر نے کہ دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا ہڑ میں کرنے چیلنج ہے سیال کوٹ دی زرخیز دھرتی دے بچ کھلو کے عظیم تے سوڑے بارگائج حسین دے سوڑے گھارج علمہ دے سامنے جلالیہ والے پیر دے سامنے تینوں جلے پیدار بیٹھے ہو پوچھو ڈو جی اس تھی کیڑی علمہ دی کا سمیں ہے کبو طالب تے ڈو جی اس تھی کیڑی زہرہ کی ماں کرچہ کرے تو چرچہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ کھاتا ہے یہ یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اگر کملی والے نہ محبت ہے انہا ہسیان امرنا پوسیز زہرہ کی ماں کرچہ کرے تو چرچہ کملی والے کا جیو میرے بچے اس تعلیو جڑی سطر ہون پڑی ہے اے سنات دی بڑی مشہور سطر آئی مالک تو انہوں سلامت رکھے تُساں سماعت فرمائی تُساں دات دعا پشکی تھی ہون ایک ویچ نویں اینگل توں میرے کلم نے ایک شیر ویچ ایڈ کیتا ہے جڑا ربیو اللہ والدی زینت بڑھے علم دی قسم ہے پورے ملکج اے سطر چونکہ نویں انداز دی بات ہے تی نویں بات دا پھر لطفہ پڑھون دے اے سلا کیا لے ہو سنی بھرا بھی معادن شیعہ دا بھی اتقاد ہے اللہ نے اپنے حبیب دا سایا نہیں بڑھایا لیکن آؤ میرے کلم نے اے بات تسلیم کر کے انکار نہیں تسلیم کر کے تی پچھ ایک نویں بات وہ کہنات رو سمجھاوڑ دی کوشش کیتی ہے اگر سمجھے اگر سنے تصیر چاہ میں پیادا سب سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں سایا نہیں تھا پر ہم نے جو سمجھا ہے اگر سایا تا کوئی نائی لیکن خدا را ذرا مندر سمجھ لے تھائی میرا نیکا بیتا ہر جہا سایا کملی والے کا ہایو میرا اللہ بہنجیو صدقہ کملی والے کا چرچا کملی والے کا بھائی میرے تھا امران کا بیٹا ہرجا سایا کملی والے کا مغلجہ کھا لے ہو ہونے ایک واقعاتی شیر آگئے ہے دمو تو ساکوا دا ایک واقع ہے بھئے ایک بندہ کھڑا دے یا نبی اللہ اگر میں اپنے قبیلے نو کلمہ پڑھا ہما تو میرا انام نبی آدھن سو اٹھ آدھے سونا اٹھتا ہوں ایک عام جی چیزیں نبی دلمت مسکرات آئی فرمایا ٹھیک ہے عرب اچھ اٹھا عام چیزیں لیکن جڑے میں دے سا انا اٹھا وانگ نہ حسن میرے بھانی بھائی آدھے کے جے حسن تاریخہ دی نبی نے باقیدہ نشانیاں لکھوائیاں سرخ رنگ ہرندیاکھا دو کوہنٹا والے جنا سرحلہ چھوڑا ہے سو نے دیا مہارہ والے میرے بھانی بھائی پیزلے سبان تحریر بن گئی ایک ٹونل لگ گیا ہے تو نبی نے بھولا ہے ایک بات اور بھی زینس رکھیں جلتو ول سے تو میں نہ ہو سا زہرا آدھے سرکار تو میرا مال بڑھوے سی نبی آدھن رہی آدھے کون ڈے سی نبی آدھن میرا سچا جانشین لو جی مقدی مقاوی ہے اس مسکین نے بینطا کی تیا کل میں پڑھائے تحریر جے بیچے جناب ولہ ہے بھائی جان جے بیچے تحریر کا ڈی ایس ایمیں تحریر وکھائی ایس کسے نو آدھے ہائے نشانیاں ذرا پڑھ لائے نو گلائے دے بغیر ہی سن لو نشانیاں اس پڑھیا متھے تے پسینہ آگیا آدھے انہ نشانیاں لے اوٹھے تا دنیا تے ہوندے ہی نہیں ایک آلی تھا ہی سنو اگلی بغیر میں اتھے کرنی ہے آدھے انہ نشانیاں لے اوٹھے ایس دنیا تے ہوندے ہی نہیں اجھے ہی تنوں فارق تے مارفتہ پتہ نہیں لگا جناب ممبر تے بیٹھا ہے او پھے آدھے انہ نشانیاں لے اوٹھے تا ہوندے ہی نہیں جناب مسکین زمین تے کبدا کھلوتا ہے پردیسی او انہیں آنکھیں چک پاکے آدھے جناہ ہوندے تا صادق لکھتا کیوں بڑی میرے باری ایتھا سلمان دبلا ہوئے بابا صحابیاں دنوکر ہیں صحابی نو کیڑا شیئے جڑا نہیں مندھا لیکن علی نال جنابی صحابی نو کا دوچہ کرن دی کوشش کرے سے علی نال ملے سے تا پھر او بات کسے پیمانی آن دی نہیں علی علی ہے صحابی صحابی ہے علی علی ہے صحابی جتنی بھی پرواز کرے جتنی بھی اوچھا بھائیں بڑھے تا قرآن دی کا سمجھے صحابی نبی نو موڈیا تے چاہ سکتا ہے نبی دے موڈیا تے چاند نہیں سکتا لو جی سلمان لے کے جنابی امیر کو لایا اچھا ہون فرق صاف ظہر ہے اے جملہ کہتے ہو دے بات شہر ہے فرق دا اندازہ بچے بھی لامن جوان بھی بزرگ بھی اجے بھی ہکو جائے دی رٹ لے سے ہیک پی آدھے انہا نشانی آلے اوٹھا ہوندہ ہی نہیں تیم امیر کے پی فرمینن تحریر پڑھ کے تیم بڑی بے نیازی نال آدھن حسن بیٹا ہے چھوٹا جاکہ ہم تو نیچا کریں دا حسن بادشاہ پہاڑی دے کل گیا این بابے دے فرمان دے مطابق پہاڑی نے حکم لیتا وچورہ سی نکلی اے جڑا شیر دا کافی ہے نا ایک کتاب دا انوان ہے اگر ہمیں پہلے رسا تو لطف گھٹ ویسی جناب کافی آمن ہے جناب واقع کتاب اچھ پڑا ہے تو ارے سامنے اوہ واقعہ ویسی لاؤ جناب اب اسمسام کی اتنا چلاک ہے اوٹ جناب پہاڑی چھو نکل ہے مہار پکڑ کے بجائے وطنہ تے ونڈ دے ایک دوہ پھر جڑا دا انہا بھی اے جوٹ ہوندے نہیں اوہ دے سامنے آن کھل ہوتے بڑا چاڑا ہو کے اشارہ کر کے پیاد ہے سہب آدھر ذرا ویکھو کو نشانی گھاٹتا نہیں اچھے اکھی مل مل کے چونکہ اے دے تا زینج واقعی ہائی اس کوئی گال ایمہ ترائی کی تھی اے دے زینج آئی بھئی اے جوٹ اتنا نہیں ہوندے اے مسکین اکھی ملن دے ادھے ہائے اے اٹھ پوریا نشانیاں کتھو ملے نہیں کہیں ڈھتے نہیں اب سمسا مسکرائے یہ آدھے سن لاؤ جہاں چلاؤ کسے تیرے جہن نہیں ڈھتے اے آدھے پھر کہیں ڈھتے نہیں آدھے ایک ایک معصوم نے کرم کیا ہے ایک معصوم نے کرم کیا ہے اور مجھے سمجھایا ہے ممبر آلہ دیکھ کے سمجھایا ہے اب سمسا پیا دے سمجھایا ہے اصلی مارس نے دینا تھا کردہ کملی والے کا اللہ عظمت اللہ مالک تھا جبانی نصیب ہوئی ایک شیر بڑا ایدہ مشہور ہے لیکن ایک شیر چونکہ ضرورت زمان ہے او میں نہ پڑا تا میرا ذہن و ضمیر مطمئنہ سی قرآن آدھے کے اِنہ لوگا حضور جیسی ہستی تے اِنہ آپ تر دتانہ مارے جو تُو تابتا رے نوز بلا نبی روپے آدھے نے واہو کلمہ گو کلمہ ہی پڑی پہن تیادے پہن تُو تابتا رے نوز بلا تیرا دین کے کامرہ ہم نے تیری تنسلی اگو تے نہیں چل رہی تُو تابتا رے تُو تابتا رے آو بس بس چونکہ میرے ذہن چاہی بھائی تھوڑا جہاں انہوں دا ٹیمنگ دور دی آئی تو میں کچھ روٹین توں چند گلنہ بیچ میں اضافی کر چھوڑیاں چونکہ تیتی چونتی سالہ ملازم ہے لکیر دے فقیر تھا انہیں جویں ضرورت پووے بیچ کچھ موتی ہور اصلا پیش کر لینے بھائی آگے انتظار ختم سیر تُو سچاو تے ضرورت زمانہ شیر قرآن دی قسمے اپتر اپتر محبوبِ الہینوں اپتر دتانہ رتانے اللہ بودوبست کے رکھیتا ہے اللہ حچمو کہیے اس کو اپتر کہنے والے اس کو اپتر کہنے والے سارے اپتر ٹھے رہے ہیں اللہ بھی پاورت اب ایک ہے قائم اب پردے میں ہے بیتا کملی والے کا جوانی مانے جوانی مانے بڑی لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں اجڑ گئیاں میریاں مرشد زادیاں اس تا امنے میرے بچے رام نال شریف تے مومن گھران دے بچے ہو ذکر اچھ اس عمر تسا اس ذکر اچھ شامل ہو تے مالک تو انہوں بہتر کیاں دے سی اس ذکر دا صدقہ نبی تے علی دیاں دھیاں دی آپنی قسمت ایک درویش جو زاکر دا بڑا ڈکھا جمل ہے کوئی کسے لمبے چھوڑے مضمون دا اس سے مات پڑھونا مناسب نہیں ویسے بھی رومن ماتم او زاکر دی مضمون نگاری دا مات آج نہیں اس تا لے ہو او دے جملے دی کیفیت شامل ہو تے میں دو وین پڑھا قسمت تے ونڈ ویکھو نبی دی علی دی 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 قسمت تے ڈکھان دا تُسا تقسیم دا رنگ ویکھو او بزرگ پہ پڑھ دے این کہ جیندہ بھیرا کوئن آئی ان کو گھر آ کے مارے آنے امیر نہ بنے شام دا میلہ ہوگی اپنند دا ٹی میں جیندہ بھیرا کوئن آئی انہوں گھر آ کے مارے آنے تے جیندہ اٹھارہ ہن انہوں گھر بھلا کے مارے آنے انہوں ہر گلیچ مارے آنے انہوں ہر بزار چمارے آنے صدا پومنین کھڑے علامہ صاحب پڑھ دے پہن کہ بابا ستہ پہ نجف علی دی دی دا ما دی کبر مدینے جنت البقیہ میرے بنی بھیرا ودی جاگیر کربلا تے آپ رول کے ونج مو یہ شام دے ملک چھے مسلمان ایڈہ زول ایڈی غربت مدینے ہک مدینے ودی سیند یعنی نبی دی بیٹی دا درد میرے محترم پڑے علی دی دی دا تھوڑا جو دکھ میرے چپڑ دا ایڈی بی بی دا اپنا ایڈ رکبہ جناب جعفر تیار خرید کی تائی میرے بنی حضور تھوڑی زندگی ہوئے جڑے سچے تے کھرے ایتھون ذکر اچھا ملون دے ہو ہو ہک موتی بھی سینڈ کل پین لے سو میری مدد کر سو تا تیری حاضری دا مقصد پور تے پورے خاندان اکٹھا کرنا تے پچھنا آپ اپنی کوئی فرمیش لکھاؤ فلا علاقے دی فلا فلا چیز مشہور ہے گھرد ہر فرد لکھا جناب جعفر تیار جناب زینب کو پچھنا بی بی آ کھن نہیں میں نو کہیں چیز دی لو نہیں اور سیال کو یقین کریں ایک چیز جعفر تیار دی حسرت بن گئی جو قدائی میری اے نو بھی کوئی فرمیش لکھ ویسی بس راضی روئے ایک وقت آئے حسب معمول تو جعفر تیار پورے کمبے نکٹھا کیتے اعلان کیتے اے میرے خاندان والو اس دفعہ میں ویندہ پہ ملک شام جنہ ہے نکٹی لفظ شام رئیس عرب دے مون چو نکلے جہند واسط سکدائی جو کنائی کو جمنگیا چاچے دگو حیام والا سر جھکا کے چاچا ایک دفعہ وط رساؤ کیڑے ملک تیار رہیے جولی پھیلا میں امتحان نہیں لبنا تینا دیمنا امتحان میری کرون مجال تینا امتحان لائے کرو نن نمبر لائے کرو مط اکن دے نمبر لینے مال کا کھولو آپ نے نمبر کھٹوا با میں جولی پھیلا عواز دیئے شام بی بی آ دیوت ایک مربانی کرے سو شام دے فلا جگہ تے شام دے بارو جنا پہنچ سو ایک رقبہ فروخت ہوندہ پہ اسی مربانی کریں دیو اے رقبہ زینب دے نا خرید کرے سو پتنی وڈا امیر اسی بندہ بھائی جاز جدہ حد سینے تے ناسی رقبہ دا نام آئے حاشمی غیرت جوش مار آئے چہرے تے زردی آئی آواز دے ہے زینب شام دا رقبہ تے کس حاشمی مر دینا نہیں بلکہ حاشمی غیرت دینا زینب میں وجہ پڑھ سکدا جناب آلی یا گوکا نکلیا درمیان دا کتنا دردان دا طویل سمندر آئی جڑم عبور کر کے تمہیں جملہ تیری جھولی پانچ چھوڑے ہے آپ پڑے ملگ دے رقبج کھلوتی ہے اس سے باغ دے مزیرے اس باغ دی پنج سال دی کٹھی کمائی چاہ کے جعفر تیار دی رئیس نون دے سر تے رکھی مرمانی حضر دار زاکرے میرے بعد میرا برائے ہائے کر کے تائید کی تیس علی دی امیر دی دے حد چھوٹن لگ گئے سر تے رخصار زمین تے لگ گئے تے فضاحت ودا کیا دی سجاد آج یتیم ہو گئے پھر اللہ واسطے شام دے میں ایک گل نہ سوچا میں ایک وین پڑھا چاہ غریب تو غریب کہیں دی مثال اگر تھوڑے ذہن چھووے امیر نہیں کہیں غریب دا جنازہ تو سنو ہووے یا ڈٹھا ہووے جو بھائی جان کوئی غریب تو غریب پاپنی کہیں مستور دا جنازہ رکھے اس وجہ تو بیٹھا ہووے جو جنازہ چامن آلے بندے پورے نہ ہو اگر تیرے وین دا مقصد ہے کہ میں سید اگر کیتی ہے جو غریب تو غریب نوی جنازہ چامن ہووے لے یار چار بندے طلب بھی پون دن تو آ پھر حسن سیدن دی حاکیج فیصلہ کر چوتھا امام کہلے سجد دے کہلے خبی دے فضا میری قوم دے تین کروڑ سلام سلام گالے چھوڑی چھوڑی سلام 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 چھوڑی ناڑی تے پواندی فتم آوازان دیئے میں نووی تمہا سڑیں دی آئی یار نروو کہیں گا بیچ نیاز مندہ کہنا دا جیب جنازہ سران دی دو امامہ چاہ لئی پواندی فضا دے زہی فتح جنازہ ٹرائے چان قدمت گیا ہے فضا دے سجے موڈے نا لو ایک ڈکھا وین ہے دی فضا اے پاوہ میں نو نپا آ دیئے چٹے سر والی نو دی سڑڑا لکاوڑے آوازان دیئے تردہ ماری دا نانا محمد پھر آواز آئی میں علی پھر آواز آئی میں حسل بات آواز پہیاں دیئے پہلے آوڑا لے امیر آئے وہ میں کربلا دا غریبا تیرے وینہ دی کا سامن اے کوئی ایسا وینہ آئی بند کفن دے کھل گئے بھائی ودا کے آ دیئے ہڑتا رازی ہے کوئی اور شام ہے ہی تمہیں حاضرہ شیعہ بھیندتے بھیرا دی ملاقات دمنظر جوانی مانے اتنا عجیب بڑھائے جیسا آئے وقت ہو گیا ہے تیرے ماتم دی ستر ہے سنی ہائے کرے یا رومن دی شکل سے بڑھائے لیکن شیعہ دا ہاتھ سینے تینے آیا علمہ دی کا سمیں سید رو ڈکھ لگ سی آجا بھین بھیرا بھائی جان راج کے ملے نائن علی دی اچھی خم پوچھ یہ نکلی ہے آدھن شبیر ایک لازہ میری دھی دھمیت چھوڑو شالم راز سمجھا لئی تے تو سمجھ لئی گلیا بزار اچھرو مندہ دا دھوین شبیر اوہ دیکھو میرا سجاد زمین تے جھن گیا ہے یار بظائر تا علی دے جو ملچ لگتا ہے جو علی چاندہ ہے جو سجاد نو سنبھالن مید دے وارس نو پرسا دے من نالے تسلی دے من لیکن وچلا راز ہو رہی جنا سارے ٹرگین سجاد نو سنبھالن نالے مید دے پرسا دے من تے پیوتے دھی کلے رہ گئے میرے کلو پچھو علی دے جملے دا راز جو آکھائی اوہ اصل راز کیڑا ہے جنا علی دی دے موتے جکے یار سر تچا تے دینے اکھو لیے اوہ میری آدھیا جنہ دے سیرہ تے پیوان دے سائے موجودل شلک کہے مراول سائے ڈھل دے ونجل دیاں دے پے کے مان مکویں دل آگ کھول کے آدھیے کنائی نہ روے کیا باتے کیا باتے سملے بھائی سملے بھائی ویچ کوئی گا لہور بھی ہے علی دے روبر تھا جوڑ تھا کوئی نائی علی دیا کوکہ آرستے پہنچیا دھی دا زخمی سر چمکے علی روڑوں کے پیادے نہ تہینے بڑا دلیرے ہو بندہ بڑا کلے جائے اس مندے دا جائے دا ہاتھ سینے تے نہیں آیا علی دا مور شدہ ویڑ روڑوں کے پیادے لتت بڑا دلیرے ہو بندہ بڑا کلے جائے اس مندے دا جائے دا ہاتھ سینے تے نہیں آیا دنیا کھونتے ہیں میں نے نالیہ لایا نیکی میں بولی ہے نالی شارعہ بھی نیکی میں بولی ہے ماتم سوڑا لگتے ہیں ماتم مکانیاں نمسوڑا لگتے ہیں اللہ واسطہ اللہ وہ تیری زندگی ہو بھی ہے علی جی بہادر روڑوں کے پیادے تینے گادی دی زندگی ویجدینہ فلک نے بے کیا چویانی میں سکھنا دریا دنیا کھونتے ہیں میں نے نالیہ لایا نیکی میں بولی ہے نالی شارعہ بھی دیکھتی میں بولی ہے ممبر دی کا سمیں تھے ممبر چھڑے دا پھیام تھوڑے جذبات بے کے کیا بات ہے تھوڑے ماتم دی تھوڑی مکان دی مکانی لوگوں تھوڑے دلان دے جذبات اعترام کر دے ہوئے حالکہ وقت بہت زیادہ ہوگی ہے روٹین تو لیکن شیعہ میرے کھولو پچھو اس درد بھرے مندرج جنہاں مید اصلی وارس ہے اوڈی حالت کے بڑھ گئی مید اصلی وارس یعنی سجاد جنہاں سارے تسلیہ دے منا لے میں نو ممبر دی کا سمیں آدھے ڈاڈا ڈاڈا علی اگر اجازت دے ہو تو تھاڑی مجودگیچ ہیک وین میں بھی کر رہا شیعہ و بار کوئی نویسی سجاد دے گالچ میں ہی پاکے علی آدھے نو میرا سون بچنا او میرا ڈکھا بچنا اصل وارس ہی تم ایک کارنا وین پوپی دی مید جھڑے رو رو کے پیا دے رہی سبھلے سبھلے ہونی آج پہ کے مات کیوں دا ہونی ہاری آمیلا کفل نہ پانے او بے کفل برا دی بھیڑ اس سے پہلے کہ اس مجلے سے آزا کے آرید آکر واجب الہترام جوزی عجاز حسین جنرلی صاحب کو دعوت دوں یہ ایک اعلان سمت فرمائے کہ دس سپریل بروزی طوار با مکام بار تھامالا یہ مجلی سے آزا منہ کا دورہ ہی ہے جس پہ پڑھیں گے آگاہ سید علی حسین کمی صاحب جناب ذاکر علیبہ سید مشتاق حسین جنگ اکبال حسین شاہ صاحب بجاڑوالا زوریت عمران علی رضا دودھ ہیل جولام جعفر تیہ صاحب وسیم عباس صدر صاحب عون صابر بیہر صاحب عمران حدر کازمی صاحب ان کے علاوہ حامد رضا سلطانی صاحب حبیب رضا حیدری صاحب زیغم عباد شاہ صاحب جناب علامہ عزر عباس حیدری صاحب جناب ذاکر اہبیت لیاقت حسین سمتانہ صاحب جناب ذاکر اہل بیت عقیل موسیٰ نقوی صاحب جناب ذاکر اہل بیت وسیم عباس بلو صاحب جناب ذاکر اہل بیت ناصر باسنو تک علی ناصر حسین اطلع صاحب اور اس مجلس اہزا کے آخر پہ نوحہ آنی کریں گے ملک کے مشہور نوحہ آنی سید رضا عباس جعفری صاحب یہ مجلس کے آخر پہ جو نوحہ آنی کریں گے وہ واجب لے اترام مشہور نوحہ آنی سید رضا عباس شاہ صاحب یہ نوحہ آنی کریں گے دس اپریل بروز اتوار با مکام بر تھوالا یہ مجلس سے اضام نقض ہو رہی ہے تمام اومنین سے التماس ہے کہ اس مجلس سے اضام شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں ہمیں دعوت دوں گا اس مجلس سے اضام کی آخری زاکر واجب لے اترام کاریل کا صاحب جناب جوہدری اجاز حسین جنوی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکرے محمد والے محمد بیان فرمائیں اور مجلس کے آخر پہ شبیح الظلجنہ کی برامدگی کروائیں صلاوات بر محمد والے محمد اللہ عظیم عبادتی صلوات سارے حضرات بلند آوازنال کافی سرمجمع سلوات سارے پڑھو بلند آوازنال دست دعا میرا مالک میرا خالق محمد و آل محمد سرکار دا واسطہی تمام ازادار اندار بانیاندہ پر خلوص احتمام سرکار دے عزتدار مدہ خانہ دی پڑھائی اور میں حقید دی نوکری اپنی بارگاہ رب العزت اچھ قبول فرما الہی آمین آمین ضرورہ کھے کرو سارے کھے کرو معصوم فرمے دن کنجیوز ترین او انسان جڑا سالکو لو منگدہ کچھ نہیں میرا مالک اے جتنے ازادار ٹورائن ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیر رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقفے حاضرین جڑیاں دعائیں دلے چلے کے اے ان پوریاں کر میرا مولا بیمار صحتیاب بے گناہ قیدی رہاہ مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچن والڈچ جتنے ازاداراں محکیر دے ذمہ دعائیں لائیاں ہوئیں یا نپوریاں کر میرا مولا جڑے بے اولاد ان صاحبے اولاد کر آمین ضرورہ کو آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے الہی آمین تاکہ ہر دعا بارگاہ رب العزت شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بلند آوازن سارے حضرات ملو ماشاءاللہ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو میں کوئی بھی دیر کیتے بغیر نوکری شروع کر دیتی ہے اصول دی نماز دی پہلی رکعت میں شروع کر بیٹھا بہت کیا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو اکوری پھر سمات فرماؤ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو آو بسم اللہ حسین گھر سے چلا تھا بھائی جان بہت توجہ چانا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اللہ تو انبوسیٰ رکھے دیکھو اس مجلس پاک دا کوئی مقصد اے اصول دی نماز اور یاد رکھو مجلس حسین ایسی باجمات نماز ہے جس تا پیش نماز خود حسین ہے توجہ چانا میں کیا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے او گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے اللہ دو میں ہتھ بولن کرو ہتھ نقصان نہیں دھ بولو اللہ تو انوستہ رکھے بسم اللہ کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے چلو اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا کی بلا اندھیرہ اور بینائی اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا ہوا یہ موجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا سلامت رہو سلامت رہو ہاتھ بولن کرو ہاتھ بولن کرو ہائی دری آباد رب مولت ہمیشہ آباد رکھ بھائی جان مند کملے ہو گئے آو بسم اللہ لوگا پہچانے نہیں حسین کاؤنے آو میں احساسات دے آئین یا تو جذبات دی شیشہ گری کرنے گا توجہ اللہ دی پوری کائنات زات واجب دے خلقی جہان سہن عالم جیڑا اللہ دے فرشت آنو عبادت الہی کرن دے موسر طریقے سمجھا وے اس مولم ازلین حسین آنو عزدارو مہج نا کھا کہ جیڑا عدالت الہی دی کرسی تبہ کے انبیاد فیصلے کرے اس جج نو حسین آدم بولو اچھا اچھا چلے چلے آپ مجھے دیکھیں یہ دانشوار آنکھیں یہ خوبصورت پڑی لکھی دور بین سوچے رکھنے والی آنکھیں مجھے دیکھیں کہ یزید اس لیے کربو بلا نہیں آیا یزید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کہ تیرے خوفے بزرگاں جگر کے پار گیا کہ تیرے خوفے بزرگاں جگر کے پار گیا بھلا وہ ہاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بولن کرو جرت نالی آلی آکھو سارے بولو آہ 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 بھر لٹھ لیتا ہے کھل کھلا کے حلالی علی کا نام لیتا ہے کھل کھلا کے حلالی علی کا نام لیتے سبھی ہیں بن کے سبھی علی کا نام توجہ چانا مشکل میں کیوں بولاتے ہو حیدر کو دوستو مشکل میں کام آتا ہے خالی علی کا نام قصائد میرے پچھلے سال دا قصیدہ یقینا توالی زینچ محفوظ ہے علی مولا دا خطبت البیان علی فرمایا میرے قدموں سے روشنی لے کر عرشکہ کاروبار چلتا ہے میری ظلفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے اے مالکہ دا خطبہ ہن میں لکھے کوفے دے ممبر تے بہکے میرے مالک مولا علی علیہ السلام اللہ دی زبان نال بولن اللہ جیسی نہیں اللہ دی لسان اللہ حیران نہ ہویا کرو حیرت سے جو تم میری طرف دیکھ رہے ہو لگتا ہے کبھی تُو نے سمندر نہیں دیکھا کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں آو تو آڑے پاک مرشد میرے پاک مرشد علی گل کے لیے آدن مولا فرمایا میں علی وہ ہوں جس نے خالق سے آکے مخلوق مخلوق کو ملایا ہے مخلوق کو ملایا ہے میں علی وہ ہوں جس نے خالق سے آکے مخلوق مخلوق کو ملایا ہے اس کے دیدار کے لیے میں نے اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے میں گلگرا میری گل یاد رکھنی ہے میں قدیس زندگی چھو کس دے عقیدے نوں گناہ سمجھنا چھیڑنا تے گناہ عظیم سمجھنا اپنا عقیدہ چھوڑنا یا لکانہ میں مولا علی دے فضائل میں کی بیان کر سکتا میری جرت کی کوئی نبی نہیں دست سکتا جو علی کاؤں نے علی نو صرف اللہ جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ اور میرے مولا دے فضائل جتنے پڑھو انہ دا خالق اتنا بلند ہوں دے او خالق اتنا بلند ہوں دے آؤ میرے پاک علی علیہ السلام لوگ اندھے پاسے وے کیا لی گل کے لی آدھے میں خیالات میں نہیں آتا انتہائی توجہ چانا میں خیالات میں نہیں آتا میں تو بستا ہوں ہر حقیقت میں تم کتابوں میں مجھ کو جھونڈتے ہو میں نظر آتا ہوں مشیت میں میں الہی کی ذات میں شامل جناب جیسے ذہین رہنا تھی ضرورت ہے علی والا بولے دامن پور کرو بول کے حادری علیہ السلام علی طوال نصیبوں میں جیت تو رب کا خلیل کہتے ہو آج مہمان نمازیوں کا بھی اس کو میں نے عدب سکھایا ہے ایک سلوات میرے مولا علی دی ذات تے سارے پڑھو عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ عبلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ عبلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوست لانت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ میری سینڈی ذات ایک سلوات بلند آواز میں سا رہا ہے انبیاء اسے تصور سے محروم ہے انبیاء اسے تصور سے محروم ہے انبیاء اسے تصور سے محروم ہے عزمت سدر عزمت ملتہ کون ہے پاک بی بی دی عزمت نا کسیدہ موسیٰ نبی سے پوچھا جو رتبہ بطول کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں آئے اللہ ہو بھائی جانمیہ کہ انبیاء اس تصور سے محروم ہیں عزمت سدرت المنتح کون ہے فرد سا موسیٰ سائمہ کاملہ اکملہ عالمہ سادقہ ساجدہ راکیہ اکسے زلے خدا توجہ اے بی بی کس عظمت ہی مالی کے کون فاطمہ توجہ چاہنا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لولو شاہ پر ہے شاہ پیر مرجان ہے آئے 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 سلامت رہو تو ساہمیشہ وستی رہو حت بلند کر کے قرآن پڑھو حیدری اللہ اکبر لکب ذہنچ رکھنا ہجاب اللہ جو محمد کی سورہ رحمان ہے لولو شاہ پر ہے شاہ پیر مرجان ہے لولو شاہ پیر ہے شاہ پیر مرجان ہے اس کی مسند کے بارے میں میں کیا لکھوں جس کی دہلیز سجدوں کی میزان ہے یہ قیامت کے در ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے در ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے خدا کون ہے سلامت رہو حدری ہائے 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 سلامت رہو بھائی جان لوگا آکھےہ بھائی جان لوگا آکھےہ رسول دئیے چار بیٹیاں لڑائی نال مسئلا کدھی کوئی حل نہیں ہویا اجازہ نوی شائر ہے کوئی جتنی آکے میں غصہ کیوں کر رہا میں سامنے گل رکھ دا میں نے گل رہ جواب چاہی دے اے جہاں جنبی چیلنج کر رہی آئے ایسے سردار ہے سرور امبیاء امبیاء پہ کھڑے ہو نہ واجب ہوا سلام اتنا ہائے ہائے پاک نبی ایسے سردار کہ احترام تمام نبیان دا اٹھنا واجب ہے چیلنج کر رہے ہیں ایسے سردار ہے سرور امبیاء امبیاء پہ کھڑے ہو نہ واجب ہوا امبیاء پہ کھڑے ہو نہ واجب ہوا بیٹیاں چار یا چار ساتھو بنا پر خدا کے لیے صرف اتنا بتا جس کی تعظیم میں خود محمد اٹھے سلامت رہاو سلامت رہاو آپ جیو حت بولند کرو علی والیو جرتنال حدری بسم اللہ بولو سلامت رہاو سلامت رہاو بسم اللہ بسم اللہ ہمیشہ وستی رہاو میں بسم اللہ بے شک جس کی تعظیم میں خود محمد اٹھے جس کی تعظیم میں خود محمد اٹھے فاطمہ کے سوا دوسرا کون ہے اے احسان مالکہ دا میں پنچ وقت دا نمازی میں تلاوت کلام پاک کردہ میری گلی چھن بھی موجود کیوں کہ میں علی ولی اللہ پڑے نماز ہے شیعہ واسطے بھائی جان 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 جنوی چیلنج کریں میں حدیث قصہ پڑی نتیجہ کی توجہ چان غور سے جب حدیث قصہ کو پڑھا پنج تن کا تارف اسی سے ہوا ہاتھ مولا گرو ہائی نری آباد رہو آباد رہو اللہ تو انوازدہ رکھے اللہ تو انوازدہ رکھے تُسا بستے رہو توجہ چان بسم اللہ علی صلات و السلام توجہ چان غور سے جب حدیث قصہ کو پڑھا پنج تن کا تعلق اسی سے ہوا پنج تن کا تارف تین سے ہوا فاطمہ کا بد فاطمہ کے پسر شوہر فاطمہ ہے یہ زیر قصہ پر بتانے سے جبری لکاس رہا پر بتانے سے جبری لکاس رہا مالکہ حدیث قصہ کون سلامت رہا سلامت رہا دو میں حق بولن کرو حید ریب سارے بولو سلامت اللہ اکبر بسم اللہ پنج تن کا تعارف اسی سے ہوا کیونے فاطمہ کا پدر پدر نے پدر فاطمہ کا پدر فاطمہ کی پسر شوہر فاطمہ ہے یہ زیر قصہ پر بتانے سے جبریل قاصر رہا اس وی بی دی عظمت کے مالکہ حدیث قصہ کون ہے صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ ایک قصیدہ میں پڑھنے میں مظلوم دا مددہ خانہ مہمانہ میں منت کردہ حد جوڑ کے اس قصیدے تھے جنا بندہ دے مدد دے دعا پوری نہیں ہوئی شرعی دعا میں اس روزاکر ہی نہیں سمجھ دا جیس دعا قبول نہ ہوئے حسین دا زاکر ہوئے دعا قبول کیوں نہ ہوئے ہوئی نہیں سکھ دا لاؤ میں قصیدہ پڑھنے تجربہ کرو شک نہیں کرنا ایک دعا دل لچھ رکھو صرف میرے حسین رو بن بھائی جان یہ قصیدہ پاک علمہ دی قسم اس تو بڑی قسم کوئی نہیں ایک دو ترین انگ گنت لوگا دیا دعا قبول ہوئی اس قصیدہ دا واسطہ دے کے پتر ملن لوگا نو بھی رزق نو رزق ملے روزگار ملن ایک ملو کی تھی اجاز جنبی بول رہے ہو میں بول رہے اس مومن نے روم شروع کی تا ملو کی رو دے آج جی ادھا گھنٹا بھی نہیں گزریا تو آج سی دی میرے گھر لگی کمری میں بیٹھا کلہ مجلس پاک سون رہے تو سائے قصیدہ شروع کر رہا تو غیر ارادی طور تھے میرے لبا تے دعا مچ لی یہ میں کہ غازی مولا اس قصیدہ دا واسطہ میں اپنی زیارت کرا او ماتمیوں میں آپ زنجیر زن ماتمی یا وادہ جی ایک لمحہ بھی نہیں گزریا سردار عباس سامنے آگئے خیر میرے بھی آسو شای چل پہ میں کہ پھر آدھا جنوی سام اکھان آلوے کیا غازی دھوم بازو کٹے ہوئے آج بھی تازہ خون پہ چل دے آؤ ایک دعا دل چرک ہو میں گل شروع کر آن مسکی نادی دلیا اندر اللہ واغو سن دا حسین آجی میں خدا تے سرور پھر دنے بلکل اوہ پھر دا حسین لے آؤ کربلا گنوانجا آؤ میڈا سوا کیڈا وڈا غریب آئے آئے کیڈا وڈا مظلوم معصوم دا تصاب آؤ میں دیا قربان کرا بھائی جان کیسا منظر آئی جڑے بیلے پیغیرت نے تیرہ زربہ مارین منظر کیسا آؤ تا دمات دین حیدی رہی ستر کا دم بھائی کھڑی ہائی بسم اللہ زیادہ تو زیادہ آٹھ منٹ میں یہ شہادت چند جملے پڑھے لگاؤ اللہ اکبر بھائی جان منظر کیسا ترکت مات دین حیدی رہی ستر کا دم دے پیر کر رہی آہ دا ہینا باہر آوے تینی ملت کر دا حسین آدین دی خاتے کھنڈے خنجر نا بے کوکی میں کسدا حسین کوشش کرو کوشش کرو میں تیر یک نظام نہ صرف بیک ہی میرے بسم اللہ بسم اللہ جی میں پردے نہ ترکت مات دین حیدی رہی چھتر کا دم دے پھین کھڑی آئی بھائی جان مجرد جیرہ سیدے میکنیز دا پتورا اجازت لائے کے پہلا پہلا لفظ لتھا حسین میں بڑی آسانی نہ لکھی پتا تی زمان وہ اسی جڑی چکیاں پہ پہ پال دی رہے سید معاف کرے سو دھی آ گئی چار سال دی زہرہ ایک چٹی داری والا بڑھڑا شامی میری سین فرمائے حال رہتا ابی یا شیخ او شیخ میرا بابا وکھ آئی اے حرام زادہ دے کیندی دھی یہ آدھی حسین باد شادی او یار پیوبا میں گریب ہو دی واسطے باد شاد دے مینو سید ماف کرے سو حسین دا نام ایس کتے دا ہاتھ اٹھے آئے ایس ایسی بیعت بھی کی تی قرآن دی آیت زخمی ہو مٹی تے جھنی تے جھنی ایس ہاتھ جو لکے آدھی مار تا لے آئی بھائی جان ستیر مار آئے آؤ تیرا غریب بابا پیود کول آئی حکل مار کیا دی بابا وے میں سکینہ آئی 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 اے عبائی نے جس دعا پوری ہوں دعا منگ لاؤ تجربہ کر لاؤ اللہ اکبر سیداد کون سکینہ یہ نہیں سمجھ نہ حسین سجھانے یا نہیں امام ہر حال ایک نال ایک ہو یا بیٹھ ہے عشق خدا ویچ مہ ویڈا ہو ہے دی رو پیاد کون سکینہ وی بابا تیرے سینے تے سمن آلی سکینہ وی بابا تیرے میرے دی رون اگ سکینہ نال میری سین واپس مڑی اگ تا سنجھنے گئی نہیں بھائی جان نام قدم تے گئی اللہ دی کائنا تحل لی خدا دی آواز آئی حسین بس کر دی رٹھی وین دی آئی دین بولا پابند حکم الہی حسین حق ماری واللہ مائے غریب پیود حق تے باہی جا کے دھوڑی آدھی ولی آلی آبے میرا غریب بابا پیود کول آگئی بابا تینو کون مرین دین سیدہ دے مسلمان آدھی تینو کتھ لکا آدھی جن تو دہ دیا تیرے قاتل نظر آدھے سیدہ دے میں مسلمان مرین دین آدھی بابا تو تے میں پیود تے دی آدھے آدھے جو لائیں جتے مسلمان نہ ہو میرے تیار دیا مٹھیا مٹھیا گلہ پہ کر دے آئے ایک پہ غیرت آئے ایک ہاتھ چے پتھر ایک ہاتھ چے خنجر خنجر پتھر تے مرے دا آئے تے حس دا آئے قریب آگیا دے حسائن ایک کون سیدہ میری دھی آدھے آپ سڑی سیدہ زالما آوکھے ویلے دھی سڑیا نہیں ویدیا آپ پہ آوے دیا آدھے تے والا مرے یا میں سیدہ ہاتھ نال آوے سید زاد چھوٹی زہرہ آئے اللہ اکبر ایک دعا مگو مات میاؤ شاہلا کوئی بغیرت کسے زخمی پہ ہو دیکھ مارے آئے 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 اس دی دھیل نہ مارے آخری شبیہ سیدہ دیکھ نہیں اس دن کی دھیل نہ مارے یا زہرہ اس ظلم کی تے حسین تڑ پھر تے قاتل دو دیکھ گل کر یاد دے تُوئی کونہ جھن کاندے دا جہون مڈا غاز ہی ہو دا تیاری گل کر یاد دے تُوئی کونہ جھن کاندے دا جہون مڈا غاز ہودا تھی آئے کون کوئی کچھ نہیں آہ دا تا حیرت نال دے دا حسین آد دیکھ ایند روخ سارے جو پھٹ گئے تاب وط پی آر دا حسین شبیح گل ہے وزین ڈھلی نال کاند خالی تے ودا کیوں پھر دے خبر آیا وہ ڈاس زین تڑی تُو آپ لتا یا تی رہ آیا مڈا دکھو موک گئیے تے تُو والوانج خیم آگا دو وہ پگ تلوار امانت ہائی وانج ڈیوے آو آن دیم موک گئیے آج موک گئیے موک گئیے جو ناہی دس موک گئیے موک گئیے بیوادی کبرا گو وہ کھنال آرام اولہ آیا ویچ بند پی سگر آگ آگ مات موک گئیے مات